کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی میں آپ کس سے صلاح لے رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ارجن بھگوان شری کرشن سے صلاح لیتا تھا اور دریو دھن ماما شکونی سے ہائی گائز میں ہوں ارجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی دو دوستوں کی ہے دو ایسے دوست جو کی بچپن سے ساتھ رہے کالج میں ساتھ پڑھے ایک بات میں جس کمپنی میں اپلائی کیا وہاں بھی ساتھ میں جوب لگ دی جوب سے ایک دن شام میں گھر لوٹ رہے تھے اپنی گاڑی میں تھے اور اسی وقت ان کی کار کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ ان دونوں کو ہسپیٹل لے جانا پڑا ہسپیٹلائزد ہوئے کوئنسیڈنٹلی ایک ہی کمرے میں ان کو رکھا گیا اس کمرے میں خاصیت یہ تھی کہ صرف ایک کھڑکی تھی ونڈو سائیڈ میں جو پلنگ لگا تھا جو بیٹ لگا تھا اس پر ایک دوست کو شفٹ کر دیا گیا جو دیوار کی سائیڈ میں بیٹ لگا ہوا تھا اس پر دوسرے دوست کو شفٹ کر دیا گیا تو ایک پیشنٹ آگیا ونڈو سائیڈ میں ایک پیشنٹ آگیا دیوار سائیڈ میں اس کہانی کو اب ایسے سمجھے گئے کہ ونڈو سائیڈ والا دوست ہے اور ایک دیوار سائیڈ والا دوست ہے ونڈو سائیڈ والے دوست سے دیوار سائیڈ والے دوست کو جیلسی ہونے لگے اس کو لگا کہ اب مومنٹ ہم کرنی سکتے ہیں جا نہیں سکتے ہیں کھڑکی سے باہر دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ جو قسمت ہے یہ بھی میرے دوست کی ہے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ سکتا ہے میں کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ سکتا ہوں تو اس کو اس بات سے جلن ہونے لگی دو تین دن اس نے اس بات کو اگنور کیا اس نے سوچا کہ کیا بولنا کھڑکی کے بارے میں لیکن اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دن اس نے پوچھ لیا اپنے دوست سے کہ میرے بھائی ایک بات بتاؤ کھڑکی کے باہر کیا دکھ رہا ہے تو اس کو لگ رہا تھا کہ نظاریں دکھ رہے ہوں گے کچھ بتائے گا میرا دوست تو دوست نے بتانا شروع کیا کہ بھائی کھڑکی کے باہر ایک بڑا سندر سا پارک ہے ادھر نیچے کی طرف بچے کھیل رہے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں ہنسی خوشی میں سب لوگ ہیں ایک بڑا سا پیڑ لگاو ہے پارک میں جس کے نیچے کافی لوگ بیٹھے ہوئے پکنک چل رہا ہے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے اور اب تو دیکھو میرے دوست بادل بھی آگئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں شاید بھوارے آنے لگیں گی بارش ہونے لگیں گی تو بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اب اس دوست کو جو کی دیوار سائیڈ میں تھا اس کو بڑی جیلسی ہونے لگی کہ یار اتنا بڑیا سین میں مس کر رہا ہوں کاش میرا والا پلنگ اس سائیڈ میں لگا ہوتا کاش میں اس سائیڈ میں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا دوسرے دن پھر سے اس نے شام میں پوچھا کہ بھائی آج کیا چل رہا ہے تو جو دوست تھا ونڈو سائیڈ والا اس نے پھر سے اچھے باتیں بتانا شروع کیا کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے آج تو پارک میں نئے پودھے بھی لگ رہے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا سا ہے آج بادل نہیں ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے آج بڑا اچھا سا لگ رہا ہے باہر کی طرف میں دیکھ رہا ہوں تو اس دوست کو لگا کہ کاش میرا پلنگ ادھر ہوتا تیسری شام میں پھر سے اس نے پوچھا پھر سے اس نے اچھی باتیں بتائی پھر سے اس نے لگا کہ کاش ادھر ہوتا یہ روٹین چلنے لگا اور روز اس کی جو جیلیسی تھی وہ بڑھنے لگی ایک رات میں وہ جو ونڈو سائیڈ والا دوست تھا اس کو دل کا دورہ پڑا ہارٹ ایڈاک ہوا اور ہارٹ ایڈاک جب ہو رہا تھا جب وہ تڑپ رہا تھا تب اس والے دوست کی جو دیوار سائیڈ میں تھا اس کی نیند کھل گئی لیکن یہ کچھ نہیں بولا چپ چاپ رہا اور صحیح ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ونڈو سائیڈ والے دوست کی ڈیتھ ہو گئی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی باڈی کو وہاں سے باہر نکالا جا رہا تھا نرسنگ سٹاف آیا تھا اس کی باڈی کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اوپر لنکھا لی ہو گیا تو یہ جو دیوار سائیڈ والا دوست تھا اس نے نرسنگ سٹاف سے پوچھا کیا آپ ایک چھوٹی سے مدد کر سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ یہاں جی ہاں جی بتائی کیوں بڑا دکھی ہوں کہ میرا دوست کی ریتھ ہو گئی ہے اور میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے لیکن ایک چھوٹا سا آپ کا فیور چاہیئے تو انہوں نے بولا کہ ہاں جی بتائی نا کیا کرنا تو اس نے بولا کہ اگر آپ میرا والا جو بیڈ ہے اگر اس کو آپ ونڈو سائیڈ میں شفٹ کر دیں گے تو تھوڑا سا ٹھیک رہے گا مجھے بھی تھوڑا دیکھنے کو مل جائے گا تو انہوں نے بولے ہاں کوئی بات نہیں ہے کونسی بڑی بات ہے تو ان کا اس پیشنٹ کو اس طرف سے اس طرف شفٹ کر دی گیا یہ ونڈو سائیڈ میں آ گیا جب ہی ونڈو سائیڈ والے پلنگ پر آیا جب ہی اس بیڈ پر پہنچا جس پر ہی پہنچنا چاہ رہا تھا اور جب اس نے باہر دیکھا تو اسے باہر کچھ نہیں دکھائے وہاں کوئی پارک نہیں تھا کوئی بچے نہیں تھے کوئی بڑا پیڑ نہیں تھا کوئی پکنک نہیں چل رہا تھا کوئی بادل بادل کچھ نہیں وہاں تو بادل کے آسمان نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ وہاں پر تھی ایک بدصورت سی خاموش سی بڑی سی گندی سی دیوار وہ جو ونڈو سائیڈ والے بیڈ پر جو دوست تھا وہ اپنے دیوار سائیڈ والے بیڈ پر جو دوست تھا اس کو بڑی اچھے اچھی باتیں بتا کر کے پوزیٹیو کر رہا تھا لیکن وہ جیلسی کے مارے مرا جا رہا تھا اسے اسی بات سے جلن تھی کہ کاش میرا بیڈ اس طرف ہوتا زندگی میں بھی بس یہی ہو رہا ہے ہم دوسرے کے بارے میں جانتے پہچانتے کچھ نہیں ہے بس اپنے من میں جلن پیدا کر لیتے ہیں اس سے جلتے رہتے ہیں وہ چاہے کتنی پوزیٹیوٹی ہماری طرف لائے ہم نیگٹیوٹی اس کی طرف پھینکتے رہتے ہیں لائف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پوزیٹیو رہنے کی کوشش کیجئے آپ کے آس پاس ہی پوزیٹیوٹی ہے اپنے مائنڈ میں جتنے نیگٹیو تھوٹس آتے ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کیجئے اچھے وچاروں کے ساتھ اوپر والے کے آشرباد کے ساتھ کر دکھاؤ کو جیسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زیادہ کچھ تو نہیں جانتا میں محبت کے بارے میں پر جب تم سامنے آ جاتی ہو تو میری تلاش ختم ہو جاتی ہے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتیک ایک چھوٹی زی کہانی یہ لف سٹوری والنٹائن سپیشل لف سٹوری ہمارے ان دوستوں کے لیے جو سنگل ہیں یہ کہانی ہے کالج کے چھ دوستوں کی جن کا ایک گروپ بن گیا تھا فرسٹ یر میں اتنا کمال کا گروپ تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا دوستی ہو فرنڈشپ ہو تو ان کے جاسی ہو ان میں سے بھی تین دوست ایسے تھے جو بیسٹ ہم بیسٹ بڈیز تھے ان کے نام تھے ویویک، نیہا اور تشار تشار کو معلوم تھا کہ اس کے جو بیسٹ فرنڈز ہیں ویویک اور نیہا دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں دونوں کی من میں ایک دوسرے کیلئے فیلنگز ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کو بولنی پا رہے تھے ایک دن تشار نے کوشش کی دونوں کی آمنے سامنے بات کروائی اور اس دن سے ویویک اور نیہا کی فرنڈشپ ریلیشنشپ میں بدل گئی لف سٹوری ٹریک پر آگئی شروع ہو گئی کالیج میں بہت سارے فیسٹیولز ہوتے تھے فریشرز پارٹی فرنڈشپ ڈے بہت کچھ چلتا رہا لیکن ان کی لف سٹوری پر کہیں کوئی افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ ان کی دوستی کو سب سے آگے لے جانے والا بندہ تھا تشار جو چاہتا تھا کہ اس کے دوست پیار محبت میں ہمیشہ رہے ہیں ان کی لف سٹوری میں کہیں کوئی بریک نہیں آئے اور اسی لئے لف سٹوری آگے بڑھتی رہی وہ ہمیشہ گفٹ کے طور پر نہیں ہوتے کئی بار کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو سرپرائز ہوتے ہیں کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ میمبریبل رہتے ہیں لیکن ویویک یہ بات اپنی گرل فرنڈ کو سمجھا نہیں پایا دھیرے 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 وہ مہینہ آ گیا جسے فروری کہتے ہیں ویلنٹائنز ویک آنے والا تھا اور نیہا نے ایک بار پھر سے اپنے بوائی فرنڈ کے سامنے ویویک کے سامنے وہ باتیں رکھی جو وہ ہمیشہ رکھتی تھی اس نے بولا کہ کتنا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے روز ڈی آنے والا ہے چوکلٹ ڈی آنے والا ہے ویلنٹائنز ڈی آنے والا ہے ہم باہر چلیں گے پارٹی کریں گے ڈینر ڈیٹ پر جائیں گے بہت سارے گفٹس تم مجھے دوگے بہت سارے گفٹس کے ساتھ میں انجوائی کریں گے لائف بہت بدلنے والی ہے سب کچھ بہت پیارا ہونے والا ہے جب یہ سب وہ بول رہی تھی اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھا اور تب ہی ویویک نے بول دیا پتہ نہیں کہاں سے اجانک سے اس کے دماغ میں آیا اس نے بولا کہ ایک ویک کیلئے میں گھر جا رہا ہوں میرے گھر میں ٹریجڈی ہو گئی ہے اور مجھے میری فیملی کے ساتھ میں رہنا ضروری ہے جیسے ہی ویویک نے یہ بولا نیہاں کچھ سمجھ میں آگے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے بولا کہ تم جھوٹ بول رہا ہو سج بولو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا نہیں ہے بڑی ناراض ہو گئی بڑی غصہ ہو گئی اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کے چل دی ایسا لگا کہ ویلینٹائنز ویک کے شروع ہونے سے پہلے ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا بیویک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے وہ اپنے بیس فرینڈ کے پاس واپس گیا تشار کو جا کر کے ساری بات سمجھائی کہ بھائی وہ ناراض ہو گئی ہے اسے بڑے سارے گفٹ چاہیے بڑے سارے ٹرپس چاہیے اسے بہت ساری جگہوں پر جا کر گھومنا ہے بڑے سارے اس کے پلانز ہیں لیکن میں کہاں سے پورا کروں ہر کسی کے ساتھ کالیج میں ہوتا ہے ایک ٹائٹ بجٹ ہوتا ہے ایسا بجٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی لائف بتانی ہوتی ہے بیویک کے ساتھ بھی ایک پرابلم تھی میڈل کلاس فائملی سے لڑکا تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا اتنا خرچہ کیسے کرے گا تشار نے مولا کہ بھائی ٹینشن مدلو سب کچھ ٹھیک ہوگا بیویک کو کہیں جانا تو تھا نہیں وہ کالیج میں ہی تھا چودہ فروری کا دن آیا شام میں بیویک کے پاسٹ میں کال آتا ہے تشار کا اور تشار بولتا ہے بھائی ایک سرپرائز ایک بار آنا ریسٹوران میں جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک شاندار سی پارٹی اوگنائز کی گئی تھی سپیشل آرینجمنٹس تھے جو بیویک اور نیہا کے لیے کہے گئے تھے یہ دیکھ کر کے چونک جاتا ہے بڑے سارے گفٹز وہاں پر رکھے ہوئے تھے نیہا بڑی خوش تھی جیسے اس نے بیویک کو دیکھا بولی کہ مجھے معلوم تھا تو مجھے سرپرائز دوگے اتنا اچھا سرپرائز بیس سرپرائز تم میرے بیسٹ بڑی ہو بائی فرنڈ ہو آئی لب یو حق کرنے لگی بہت کچھ ہونے لگا اور اس سب کے بعد میں بیویک نے کچھ نہیں بولا بیویک کو سمجھ میں آگیا کہ سارا خرچہ تشار نے کیا ہے اپنے دوست کے لیے پارٹی اووروئی اس کے بعد میں بیویک نے اسی دن اسی وقت نیہا کو سمجھا دیا کہ تمہارے میرے راستے الگ ہیں تم شاید لائف میں کچھ اور چاہتی ہو میں شاید کچھ اور چاہتا ہوں ہمیں الگ ہو جانا چاہیے اسی دن اس نے اپنا بریک اپ کر لیا اس کے ترنت بعد میں واپس اپنے دوست کے پاس گیا اور تشار کو جا کر گلے لگا لیا بولا کہ بھائی تم ہو میرے سچے دوست آج تم نے مجھے سکھایا کہ لائف میں ریلیشنشپ سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے فرینڈشپ یہ فرینڈشپ ہے جس کے وجہ سے آج تم نے اتنا سارا خرچہ کر دیا میرے بھائی I love you جب یہ ساری بات ویویک نے بولی تو تشار نے صرف ایک بات بولی میرے بھائی چنتہ مت کرنا بھابی کا آنا بھی باقی ہے چھوڑی سی کہانی یہ فرینڈشپ سٹوری love سٹوری life میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر دوست آپ کے ساتھ ہیں تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہیں یہ وہی دوست ہوتے ہیں جو لڑائی میں جھگڑے میں محبت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ اپنی پارٹنر سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ گھر پر یہی بولتے ہیں کہ دوست سے ملنے جا رہا ہوں ان دوستوں کو کبھی مت بھولنا دوستوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا and i really wish کہ آپ جلد ہی relationship میں آئے آپ کی زندگی میں بہت سارا پیار آئے جو کبھی واپس نہ جائے عرجے کارتک کے ساتھ دیکھیں ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے چینل پر ایک کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ سماج کو آگے بڑھانے کیلئے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچنے چاہیے ہائی گائز میں ہوں عرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی جس کا جنم گریب پریبار میں ہوا جس کی زندگی میں اتنا سٹیگل تھا کہ وہ جیسے تیسے دسمی پاس کر پایا دسمی پاس کرنے کے بعد میں گام سے شہر آ گیا شہر آ کر کے نوکری کی تلاش کرنے لگا ایک دن اخبار میں اسے ایک وگیاپن دکھا جس میں لکھا تھا آفیس میں اسسسٹنٹ کی ضرورت ہے ساہیک کرمچاری کی ضرورت ہے جس کو ایسی آفیس کا چھوٹا موٹا کام کرنا تھا بہت بڑی پوسٹ نہیں تھی لیکن اس وقتی نے ڈرتے ڈرتے اپلائی کر دیا اسے آفیس کا پتہ معلوم چلا وہاں پہنچا دیکھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمیل آئی ڈی کیا ہوتی یہ چونک گیا اور اس نے بولا کہ نہیں میرے پاس میں کوئی ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو سامنے والا تھا اس نے بولا کہ کیسے بیوکوف ہو موڈن زمانہ ہے ٹکنالوجی کہاں کہاں پہنچ گئے تمہارے پاس ایمیل آئی ڈی پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ایمیل آئی ڈی مطلب کیا کر رہے ہو تم اور اسے وہیں سے ریجیکٹ کر دیا گیا یہ ویکتی وہاں سے بہاں نکلائے لڑکا اور بہاں نکل کر کہ اس نے اپنی جیب ٹٹھولی اس کے پاس میں اس دن دو سو روپے تھے دو سو روپیوں سے اس دن اس نے ایپل خریدے اور ایپل بیشنے کے لیے اس شہر کی کالونیز میں نکل گیا شام تک اس نے ستر روپے کا پروفٹ کم آیا اور اسے سمجھ میں آیا شام میں کی بہت یہ کام انٹرسٹنگ ہے کیا جا سکتا ہے اس چھوٹی سی دکان کو کب اس نے بڑی سی فروٹس کی شاپ میں بدل دیا اسے خود معلوم نہیں چلا محنت پر محنت کرتے جا رہا تھا ایک دکان جب سیٹل ہو گئی تھی جب خریددار آنے لگے تھے کسٹمرز بڑھنے لگے تھے تو اس نے ایک اور دکان لگا لی ایک اور فروٹس کی شاپ ہو گئی پھر تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی اس شہر میں اس کی اکیلے کی سات سے آٹھ شاپس کھل چکی تھی اب اسے لگ رہا تھا کہ اس بزنس کو بڑا کرنا چاہیے یہ ایک دن اپنے گاؤں گیا گاؤں جا کر کے رشتداروں کو دوستوں کو بتایا کہ بوس یہ والا اپنا کام چل رہا ہے شہر میں اگر آپ آنا چاہو تو آ سکتے ہو کچھ اور دوست اس کے ساتھ ہو لیے انہوں نے دھیرے دھیرے دوسرے شہر میں جا کر کہ اپنی دکانیں کھلنا شروع کر دیا اور یہ دھیرے دھیرے ایک بڑا بزنسمن بن گیا جب یہ بات میڈیم آئی کی دسویں پاس لڑکا گاؤں کا ایک لڑکا جو کی شہر میں آ کر کے اتنا بڑا ویاپاری بن گیا ہے اس کا انٹرویو کرنا چاہیے الگ الگ چینلز والے لوگ پہنچ رہے تھے ایک دن ایک میکزین والا بندہ پہنچا انٹرویو لینے کے لیے اور اس نے بہت سارے سوال کیے سنگرش کے بارے میں کیسے آپ نے بزنس گرو کیا کیسے آپ نے شاپس ڈیولپ کی کیسے آپ کی پہلی شاپ کھلی بہت ساری باتیں ہوئیں اور آخری میں اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایمیل آئی ڈی ہو تو مجھے دے دیجئے یہ انٹرویو میں آپ کو میل کر دوں گا جیسے اس نے کہا تو اس نے جو بزنسمن بن چکا تھا لڑکا اس نے کہا کہ بوس میرے پاس میں ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو بندہ انٹرویو لینے کے لیے پہنچا تھا ریپورٹر اس نے بولا کہ آپ اتنے بڑے بزنسمن ہیں اور آپ کے پاس میں ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو لڑکا بزنسمن بن چکا تھا فروٹس کا اتنا بڑا ویاپاری تھا اس نے ایک ہی جواب دیا دھیان سے سنے گا اس نے بولا کہ میرے بھائی اگر میرے پاس میں ایمیل آئی ڈی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا بزنسمن نہیں ہوتا چھوٹی سی کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے زندگی میں ہر کسی کے پاس اپنا ٹیلنٹ ہے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے کوپی کرنا بند کیجئے جب آپ خود کا کام کریں گے خود کی کشمتہ کو پہچان کر کے کام کریں گے وہ کام اصحفل ہو ہی نہیں سکتا آپ پاس ہو کر کے رہیں گے اس بات کی گارنٹی ہے ارجے کارتک ایک بار پھر سے آپ سے کہے گا اپنی کشمتہ کو پہچانیے اور کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے چانل پر دیکھئے ایک نئی کہانی اور ہاں سوسائٹی میں آپ بھی لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیجئے ان کی ٹانگ کھینچنا بند کیجئے ان کا ہاتھ کھینچئے اور انہیں آگے لے کر آئیے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیجئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ بڑا آدمی ہونا اچھی بات ہے مگر اچھا آدمی ہونا بہت بڑی بات ہے ہی گائز میں ہوں ارجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ گھانی کیسے بیکتی کی جو ٹرین سے سفر کیا کرتے تھے اب ڈاؤن کرتے تھے اپنے دفتر جاتے تھے واپس آتے تھے اور ٹرین کی جرنی میں سے کچھ نہ کچھ لرننگ نکالتے تھے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے گھر جا کر کے ڈائری میں لکھتے تھے کہ آج میں نے ٹرین کی جرنی میں یہ سیکھا آج میرے سفر میں مجھے یہ سیکھنے کو ملا روزانہ کا ان کا یہ روٹین تھا ایک دن وہ اپنے آفیس کے لئے نکلے ٹرین میں جا کر کے بیٹھے ٹرین روانہ ہوئی ان کے ٹھیک سامنے والی برث پر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی بچے کھل کے لائے رہے تھے باتیں وہاں تے چل رہی تھی تب ہی وہاں سے پانی بیچنے والا ایک لڑکا نکلا پانی کی بوٹل بیچتے ہو لڑکا نکل رہا تھا زور زور سے آواز دے رہا تھا ان کے سامنے والی برث پر جو فیملی بیٹھی تھی اس میں بھائی ساپ تھے اور انہوں نے بولا اس لڑکے کو کہ بیٹا پانی کی بوٹل کتنے کی تھی تو اس لڑکے نے بولا کہ بھائیہ 20 روپے کی بوٹل ہے تو انہوں نے بولا ان بھائی ساپ نے کہا رہے 15 کی بوٹل دو یہ کیا 20 روپے میں بیچ رہے ہو 15 روپے میں دو تو بتاؤ وہ جو پانی بیچ رہا تھا لڑکا وہ صرف مسکر آیا کچھ نہیں بولا چپ چاپ آگے بڑھ گیا یہ جو بھائی ساپ سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جو کی روزانہ لکھتے تھے کہ آج کیا سیکھا ان کو لگا اندر سے زگیا سا ہوئی کہ بھائی کیا آپ آج سیکھا ہے تو یہ فٹا فٹ سے اس لڑکے پیچھے گئے کہ یہ مجھے کوئی بہت بڑیہ سا لیسن آت دے دے گا آج مجھے بہت بڑیہ سی لرننگ دے گا کہ کیا کرنا چاہیے لائف میں مسکر آ کے کیسے چلا گیا مطلب زد بحث نہیں کی اس لڑکے پیچھے پیچھے نکل لیا وہ لڑکا اس کوچ سے دوسرے کوچ میں آگے بڑھ چکا تھا پانی پیچھتے پیچھتے اس سے جا کر روکا اور اس سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں تم ابھی میرے کوچ میں تھے وہاں پر ایک فیملی تھی یادہ آئے تو میں ابھی ایک بندہ تم سے بول رہا تھا پاندرہ کی بارٹل دو بیس کی کیوں دے رہو تم نے کچھ نہیں بولا اس کو تم چپچا پا کے بڑھ جائے مطلب ایسا کیوں تمہیں گصہ ہوسا نہیں آئے کہ کام مطلب دو پانچ روپے کے لیے اتنی زد بحث کر رہا ہے گریب آدمی سے تم کچھ تو بھولتے اس لڑکے نے جو کہا دھیان سے سنیے گا اس لڑکے نے کہا کہ ارے بھائیا وہ جو بھائی سا بیٹھے ہوئے تھے ان کو پانی پینا ہی نہیں تھا ان کو پیاس ہی نہیں لگی تھی تو یہ جو بندہ تھا جو روز لکھتا تھا اس نے پوچھا کہ ارے ایسا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ان کو پیاس نہیں لگی تھی تم کیا انتریاں میں ہو تمہیں کیسے پتا کہ ان کو پیاس نہیں لگی انہیں پانی نہیں پینا ہے ہو سکتا ان کو پیاس لگی ہو تو پھر سے اس لڑکے نے کہا کہ ان کو پیاس نہیں لگی تھی کیونکہ جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کی بوٹل لیتا ہے پانی پیتا ہے اس کے بعد میں ریٹ پوچھتا اور پیسے دے دیتا ہے وہ فالتو کی زد بحث نہیں کرتا ہے اس لڑکے نے جب یہ جواب دیا ان بھائیہ نے جب یہ جواب سنا گھر گئے ڈائری میں جا کر بہت کچھ لکھ ڈالا انہوں نے لکھا کہ لائف میں اگر ہم نے گول بنا لیا ہے اگر ہمارے مائنڈ میں بات کلیر ہے تو پھر ہم فالتو کے وعد ویواد میں ڈسکشن میں نہیں پڑیں گے لیکن اگر ہمارا گول کلیر نہیں ہے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کرنا ہے تو ہم بہت ساری کمیاں اس گول میں بھی لائف کے گول میں بھی نکالتے رہیں گے اور بس اسی چکر میں ٹائم برباد کر دیں گے خاص کر کے جتنے سارے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کہانی کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گول کو کلیر کیجئے کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں کلیر نہیں ہوا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کلیر بنائی ہے اس کے بعد میں ڈسکشن میں پڑھنے والی تو بات آئی گی نہیں آپ چاہیں تو اس کے لئے کریئر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں لائف میں آپ کے آس پاس کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے ایسے دوست ہوں گے فیملی میں لوگ ہوں گے جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے گول کو کلیر کیجئے اور اسے کے ساتھ آگے بڑھئے آرجے کارتک ایک بار پھر سے آپ سے کہے گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیچ پر دیکھئے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ لوگوں کو کھونے سے مت ڈرو ڈرو اس بات سے کہ کہیں لوگوں کا دل رکھتے رکھتے تم خود کو نہ کھو دو ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ہے آشیش نام کے بندے کی جس کی شادی ہو گئی تھی دو بچے بھی تھے جس کی فیملی میں سب کچھ اچھا اچھا چل رہا تھا اس کے گھر میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی بڑا سا گھر تھا گاڑی تھی اکلوتی سنتان تھا اس کے ممیوں اوپا بڑے شان سبھاؤ کے تھے نیک دل انسان لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا آشیش کی ماں کا دہان تھو گیا اور ایک مہینے کے بعد ہی آشیش نے اپنے پتا سے لڑائی کر لی اس نے اپنے پاپا کو بولا کہ پاپا جی آپ کی وجہ سے بڑی دکھت ہو رہی ہے بہو کو جو میری وائف اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے دن بھر اسے وہ ریچولز فالو کرنے پڑتے ہیں کلچرل ویلیوز فالو کرنی پڑتے ہیں ساڑھی پہن کر کے کام کرنا پڑتا ہے یہ موڈن بننا چاہتی لیکن بن نہیں پا رہی ہے تو پاپا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ اپنے گھر میں جو نیچے گارج ہے اس میں شفٹ ہو جاؤ اس لڑکے نے اس بندے نے اپنے ہی پتا کو اپنے ہی گھر میں نیچے گارج میں شفٹ کر دیا اس کے پاپا کچھ نہیں بولے بینا ایک شبد بولے چپ چاپ اپنا سامان اٹھا کر کے گارج میں شفٹ ہو گئے پندرہ دن کے بعد میں یہ انکل جی اوپر آتے ہیں سیڑھی چڑھ کر کے دور بل بجاتے ہیں آشش باہر نکلتا ہے اپنے پاپا کو دیکھ کر کے چونک جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب لڑائی ہونے والی ہے لیکن انکل جی لڑائی نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاتھ میں کچھ واؤچرز ہوتے ہیں آشش کو دیتے ہیں انہوں نے بولتے ہیں بیٹا یہ دس دن کی فورین ٹرپ کے واؤچرز ہیں میں نے آپ کے لیے آپ کی پتنی کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بچوں کے لیے آپ کے لیے میں لے کر کے آؤ یہ سرپرائز ہے آپ جاؤ گھوم کر کے آؤ ویسی بھی تمہاری ممی کے جانے کے بعد میں تم اداس رہتے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے پریشان رہتے ہو تمہارا من ہلکا ہو جائے گا بچوں کو اچھا لے گا جاؤ گھوم کر کے آؤ تو دس دن کیلئے انکل جی اپنے بچوں کو فورین ٹرپ پر بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد میں انکل جی اصلی کھیل کرتے ہیں جس مکان میں آشش رہ رہا تھا اس چھے کروڑ کے مکان کو تین کروڑ میں بیج کر کے اپنے لئے ایک چھوٹا سا گھر لے لیتے ہیں اور آشش کا سارا سامان ایک اپارٹمنٹ میں ایک گرائے پر فلیٹ لیتے ہیں اس میں شفٹ کروا دیتے ہیں آشش جب دس دن کے بعد میں گھوم کر کے واپس اپنے گھر آتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تعلہ لگا ہوتا ہے اور باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے آشش بولتا ہے کہ تعلیٰ کس نے لگا ہے میرے پاپا کہاں گے تو گارڈ بولتا ہے کہ ارے صاحب کیوں پریشان ہو رہے وہ مجھے بول کر کے گئے ہیں بات کروا دینا تو آشش بولتا ہے کہ تم کیا بات کروا گے میں بات کرتا ہوں تو کال لگاتا ہے آشش اس کے پاپا کا نمبر نہیں لگتا ہے آؤٹ آف ریچ آتا ہے تو گارڈ بولتا ہے کہ صاحب یہ نمبر نہیں لگے گا صاحب مجھے دوسرا نمبر لکھوا کے گئے ہیں گارڈ جاتا ہے اندر اپنے کیبن میں سے نکالتا ہے ایک چھوٹی زی پرچے اس میں نمبر ہوتا ہے کال کرتا ہے اور بات کرواتا ہے آشش کی اس کے پتا سے آشش جب بات کرتا ہے تو بولتا ہے کہ پاپا یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر تعلیٰ لگا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے بچے کہاں کھڑے ہوں گے ہم پڑے بڑے پریشان ہو رہے ہیں تو اس کے پاپا بولتے ہیں جیسے رہنا ہے جیسے تمہیں پتنی کو رکھنا ہے تم رکھو مجھے پریشان مت کرو تو آشش پوچھتا ہے کہ پاپا آپ کہاں رہیں گے تو انکل جی بولتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو اپنے لئے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا ہے میں اس میں خوش ہوں اب تمہیں جیسے رہنا ہے تم رہو چھوٹی زکانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے لائف میں پیرنس کی ہمیشہ قدر کرنا اس سے پہلے کہ پیرنس آپ کی قدر کرنا بند کر دیں اور ویسے بھی پیرنس آپ کی قدر کرنا کبھی بند نہیں کریں گے اس لئے انہیں کبھی بھی دکھی مت کرنا عرجی کارتک ایک بار پھر کہے گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اوپر والے کا شروعات کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ ہر سوموار صبح ساڑی نو بجے میرے چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ کیلنڈر ہمیشہ تاریخ بدلتا رہتا ہے مگر ایک دن ایک تاریخ ایسی آتی ہے جو ہمیشہ کے لئے کیلنڈر کو بدل دیتی ہے اسی لئے زندگی میں صبر رکھیں وقت ہر کسی کا آتا ہے محنت کرتے رہیں ہائی گائز میں ہوں عرجی کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک گریب لڑکے کی ایک ایسا لڑکا جس کی فیملی میں زیادہ پیسہ نہیں تھا گھر گھر جا کر کہ سامان بیشتا تھا سکول کے بعد میں اور اس سامان سے جو پیسہ اس کو ملتا تھا اس پیسے سے سکول کی فیز بھرتا تھا یہ لڑکا ایک دن ایسی دوپیرے میں نکلا ہوا تھا سامان بیشنے کے لئے گھر گھر جا رہا تھا دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا اس سے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جس بھی گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا اس سے پیسے کے بدلے کھانا مانگ لے گا یہ گیا جا کر کہ اس نے دروازہ نوک کیا جب دروازہ کھلا تو اندر سے ایک لڑکی نکلی لڑکی کو دیکھ کر کے حکا بکا رہے گا حیران ہو گیا تو اس نے اچانک سے ہوتا ہے نا ایک دم سے آپ گھبرا جاتے ہیں تو اس نے پانی مانگ لیا کہ ایک گلاس پانی ملے گا وہ لڑکی اندر گئی کچن میں جا کر کہ سوچنے لگی کہ لڑکا بڑا پریشان سا لگ رہا ہے پسینہ آ رکھا ہے سامان لے کر کہ دھورا ادھر سے ادھر سامان بیچ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھوکا ہوگا تو اس لڑکی نے اس کو اچانک سے دے آئی وہ اندر سے ایک گلاس دودھ لے کر کے آگئے اور دودھ لے کر اس لڑکے کو دے دیا اس لڑکی نے دودھ پی لیا دیرے دودھ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اوپر والا ابھی بھی ہے ابھی بھی انسانیت زندہ ہے اوپر والے کا دھنیوات کرنا چاہیے ساری اچھی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دودھ پینے کے بعد میں اس نے گلاس اس لڑکی کو واپس دیا اور بولا کہ اس کے بدلے میں آپ کو کتنے پیسے دوں تو لڑکی نے کہا کہ پیسے کیوں دو گے میری مما مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں تو پیسے نہیں لینے چاہیے تو آپ کچھ مت دیجئے تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کوئی سامان خرید لیجیے اگر آپ کو خریدنا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی سامان نہیں چاہیے تو اس لڑکی نے کہا کہ پھر میں آپ کو بس ایک ہی بات کہوں گا دل سے دھنیواد آپ نے میری مدد کی مجھے بھوک لگی تھی آپ نے بھوکے کو دودھ پلا دیا thank you so much ایسا بول کر کے وہاں سے چل دیا اور گلی میں جب یہ جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یار انسانیاں تب ہی زندہ ہے وہ لڑکی میرے لیے ایک گلاس دودھ لے کر کے آ گئی میری مدد کر دی اوپر والا دیکھو مدد کرتا ہے یہ وہ بہت ساری اچھے چھے بات نے اس کی دماغ میں چل رہی تھی یہ بات آئی گئی ہو گئی اس لڑکی نے پڑھائی پوری کی اسکول کی پڑھائی کی کالج کی پڑھائی کی اس کے بعد میں بڑے شہر میں بڑا ڈاکٹر بن گیا ادھر یہ جو لڑکی تھی جب یہ بڑی ہو رہی تھی تو اس کی فیملی کنڈیشنز بگڑ گئی اس لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی خراب ہو گئی وہاں کے لوکل ڈاکٹرز نے اس سے کہا کہ آپ بڑے شہر جائیے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیے تو اسے لے جا کر کہ ایک بڑے سے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا وہی ہسپیٹل جہاں پر یہ لڑکا ڈاکٹر بن چکا تھا ڈاکٹر ہاورڈ کے لیے ڈاکٹر ہاورڈ کے لیے کے پاس میں ایک کیس آیا انہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی اس طریقے سے سیریس کنڈیشن میں ہے بیمار ہے آئی سیو میں رکھی گئی ہے انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا گاؤں کا نام پڑھا تو انہیں یاد آیا کہ وہ بل ایک لفافے میں رکھ کر کے دیا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ اوپر پین سے لکھ کر کے ایک نوٹ اور اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دیا تو یہ لفافہ جب اس لڑکی کے پاس میں پہنچا جب یہ سٹیبل ہو چکی تھی ٹھیک ہو چکی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس میں بل آ چکا ہے تو یہ گھبرا گئی کہ یہ ٹھیک تو ہو چکی ہے لیکن اس کی فیملی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اب یہ بل پے کر سکے تو یہ سوچنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کتنے کا بل آیا ہوگا اس نے وہ لفافہ کھولا اس میں وہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا دوائیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا جس پر پین سے کچھ لکھا ہوا تھا تو اس نے وہ دھیان سے پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ٹریٹمنٹ کا بل بہت سالوں پہلے ایک گلاس دودھ سے پے کر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچے ڈاکٹر کو دیکھ کر کے یہ بھی پہچان گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا دل سے دھنے باد آپ نے اس دن مجھے دل سے تھانکیو کہا تھا آج میں آپ کو دل سے تھانکیو کہتی ہوں چھوٹی سی کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو لائف میں اچھائی گھوم پھر کر کے آپ کے پاس ضرور آئی گی اگر آپ برا کرتے ہیں تو گھوم پھر کر کے وہ برائی آپ کے پاس اپنے آپ چلی آئی گی اسی لئے لائف میں کرما سب سے بڑی چیز ہے اچھے کرم کیجئے اچھے ریزلٹس اپنے آپ آئیں گے یہ ہر شاستر میں کہا گیا ہے آرجے کارتک جاتے آتے ایک بار پھر آپ سے کہے گا اچھے کام کرتے چلیئے حوصلے کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور ہاں ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں ایک نئی کہانی کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ پوری دھرا دھرا یعنی کی یہ سرشتی یہ پرتفی یہ سنسار پوری دھرا بھی اگر ساتھ دے تو کچھ اور بات ہے پر تُو اگر ذرا بھی ساتھ دے تو کچھ اور بات ہے یوں تو چلنے کو ایک پاؤں سے بھی چلتے ہیں لوگ مگر دوسرا بھی ساتھ دے تو کچھ اور بات ہے ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی جس نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جا کر کے جوب کر رہا تھا لیکن جب کبھی اپنے ہوم ٹاؤن آتا تھا تو اپنے دوستوں سے ملنا نہیں بھولتا تھا ہماری ری یونین ہوتی تھی اور ری یونین کے لیے ہم جس جگہ پر ملتے تھے وہ تھا ہمارے شہر کا فیمس لسی والا چھوٹیوں کے دن تھے میں اپنے گھر آیا بات تھا میں نے آ کر کے اپنے دوستوں کال لگایا اور بولا کہ آ جاؤ اڈے پر ملتے ہیں لسی والے کے ہم سب پہنچ گئے جا کر کے ہم نے آرڈر دے دیا گرمیوں کے دن تھے باہر کورسیاں لگی ہوئی تھی اوپر کنات لگی ہوئی تھی سارے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے آرام سے لسی کا آرڈر کر دیا انتظار کر رہے تھے کہ لسی کا گلاس آئے گا ہسی مزاک چل رہی تھی دوستیاری کی باتیں چل رہی تھی تب ہی میرے سامنے آ کر کہ ایک بوڑھی اممہ کھڑی ہو گئی پچھتر سے اسی سال ان کی عمر رہی ہو گی ہاتھ میں ڈنڈا تھا آنکھیں دسی ہوئی تھی زبان لڑ کھڑا رہی تھی کمر جھکی ہوئی تھی چہرے پر بھوک دکھ رہی تھی اور آ کر کے بس اتنا سا بولیں کہ بیٹا اوپر والے کے نام پر کچھ دے دے میرے آگے آ کر کہ انہوں نے ہاتھ پھیلا دی مجھ سے رہا نہیں گیا پتہ نہیں کیا ہوا ویسے میں بھیکاریوں کو بھیک نہیں دیتا ہوں لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا اپنے آپ میرا ہاتھ والٹ کی طرف چلا گیا میں سکے ڈھونڈنے لگا پھر پتہ نہیں دوسرا آئیڈیا ہے دوسرا خیال آیا میں نے والٹ اپنی جیب میں رکھ لیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے پیسہ نہیں دیا پیسہ میں نے نہیں دیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ دادی جی کیا آپ لسی پییں گے اور جیسے میں نے دادی جی کہا ان کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکان آگئے اور میرے دوست پیچھے سے دیکھنے لے کہ یہ کیا کر رہا ہے مطلب پانچ روپے تین روپے سات روپے میں بات ختم ہو جائے گی سکے دے کے فری کر لسی پلا رہا تیس روپے کی مطلب دوستوں کو شاید ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں غریب ہو جاؤں گا وہ مجھے ٹھک کر کے چلی جائیں گی لیکن میں نے پھر سے پوچھا کہ دادی جی کیا آپ لسی پییں گے دادی جی نانکر کرتے ہوئے دھیرے سے ہاں انہوں نے پھر دی اور ان کی ہاں کو دیکھ کر کے مجھے لگا ان کو سن کر کے مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوا میں نے زور سے آواز لے گئے کہ بھائیہ ایک لسی اور دادی جی دور جا کر کے کھڑی ہو گئی پھر سے واپس میرے پاس آئیں اپنی پوٹلی میں سے کچھ سکے نکالے اور بولی گی بیٹا یہ پانچ سات روپے ہے آپ جو پیمنٹ کرو گے اس میں یہ پیسے ملا لینا میرے چہرے پر سارے بھاؤ اڑ گئے میرے آنکھوں میں جیسے آنسو سوک گیسا مجھے لگا کہ میں سن رہ گیا انہوں نے مجھے پیسے دینے کی بات کر دی میں نے ان سے کہا کہ ماتا جی ماف کیجئے آپ جا کر کے بیٹھئے ابھی لسی آ رہی ہے لسی والا آیا لڑکا نوکر آ کر کہ اس نے سب کو گلاسز دے دیا ان کو بھی گلاس دے دیا اب وہ دور جا کر کے بیٹھ گئی نیچے زمین پر ہم سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ کرسی مجھے کاٹنے لگی کہ میں یہاں بیٹھا ہوا وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے من تو ایسا کر رہا تھا کہ ان کو بلاؤں اپنے بغل کی کرسی میں بٹھاؤں لیکن پھر لگ رہا تھا کہ لوگ سوچیں گے کہ عجیب آدمی ہے مطلب بھیک مانگنے والی مہیلہ کو یہاں بٹھا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پھر دوسرا خیال آیا میں اٹھا اپنی سیٹ سے اور جا کر کے ان کے پاس جا کر کہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا دوست دیکھ رہا تھے کہ کیا حرکت کر رہا ہے تب ہی وہ لسی والا جو تھا اس نے دور سے آواز لگائی کہ بھئیہ ادھر آئیے دو کرسی آپ کے لئے بھیجوارا ہوں وہ نوکر دو کرسی لے کر کہایا دادی جی کو بٹھایا مجھے بٹھایا اور اس کے بعد میں وہ بولا لسی والا جو تھا دکان والا وہ بولا کہ سر جی دھنیواد مت کہیے گا کیونکہ میری دکان میں گراہک تو ہمیشہ آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار آتے ہیں آج آپ نے یہاں کر کے سب کر کے آنکھیں کھول دی مجھے بہت بڑی بات سکھا دی اب سے میں کوشش کروں گا کہ میری دکان کے اس پاس اگر کوئی ایسا دکھے تو اسے میں فری میں لسی پلاؤں چھوٹی زکانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے مدد کرتے چلئے مسکان بانٹتے چلئے اگر آپ کو اوپر والے نے اس قابل بنایا کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو مدد کرنے سے پیچھے مت ہٹیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھیکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے پیسہ مت دیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی گریب آدمی دکھ رہا ہے تو اسے بھوجن ضرور کروائیے وہ کہتے ہیں کہ کب اوپر والا آپ کو کسی کا اوپر والا بنا کر بھیج دے آپ کو بھی معلوم نہیں چلے گا لوگوں کی دعائیں کمانا بہت مشکل ہے پیسے تو ہر کوئی کماتا ہے دعائیں کمائیے دعاؤں کے ساتھ کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تو یہ میرا اہم ہے اور اگر میں کہوں کی سب کو میری ہی ضرورت ہے تو یہ میرا وہم ہے ہائی گائز میرا نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی بہت ہی سندر سی کہانی بارہ سال کا ایک لڑکا جو اپنی کنٹری کا سب سے تیز رنر بننا چاہتا تھا اولمپکس میں جانے کا سپنا دیکھتا تھا چھوٹا سا بچہ بہت ہی پیشنیٹ تھا اپنے ڈریم کو لے کر کے لگاتار اپنے گھر والوں سے کہتا تھا کہ مجھے سب سے تیز دوڑنے والا دھاوک بننا ہے رنر بننا ہے اس کے گھر والوں نے بھی اس کی ٹریننگ رکھوائی ہوئی تھی لگاتار ٹریننگ کر رہا تھا پریکٹس کر رہا تھا دوڑتا تھا محنت کر رہا تھا اور سکسز بھی مل رہی تھی اس سٹی میں جتنے ایونٹس ہوئے تھے کامپٹیشن ہوئی تھی ہر جگہ پر وہ جیتا تھا ان فیکٹ جو سٹیٹ لیول پر ہوئی تھی ان میں بھی وہ میڈلز جیت رہا تھا اس کے بارے میں میڈیا میں کافی کچھ چھپتا تھا اس کے کافی سارے انٹرویوز ہو چکے تھے ایک بار اس شہر میں ایک شاندار ایونٹ رکھا گیا چارٹی ایونٹ تھا جس میں دو اور لڑکوں کو بلائے گیا اسی کی ایج گروپ کے بارہ سال کے دو اور لڑکے آئے اس کے ساتھ میں دوڑنے کے لیے بہت اس ایونٹ کا پرچار ہوا بہت پرموٹ کیا گیا بوڑھے پروفیسر صاحب جو آکر کے بیٹھے آگے والی سیٹ پر ایسے چیف گیسٹ انہیں وہاں بلائے گیا تھا سارے جو رنرز تھے تینوں لڑکے جس میں بارہ سال کا لڑکا بھی تھا یہ سب آیا آکر کے گروہ جی کو پرنام کیا اور آشرباد لیا اس کے بعد میں ریس شروع ہوئی سب کو معلوم تھا کہ کون جیتے گا اسی شہر کا وہ بارہ سال کا لڑکا جو اولمپکس میں جانے کا سپنا دیکھ رہا تھا وہ فائنیلی جیت گیا ہنڈر میٹر کی ریس تھی جیسی وہ جیتا زور شور سے اس کا نام وہاں پر پبلک لینے لگی ہوتنگ ہونے لگی سیٹیاں بجنے لگی تالیاں بجنے لگی ماہول بن گیا لڑکے میں جو کونفیڈنس تھا پتہ نہیں اور مطلب وہ ایکسٹرا جو ہے اور کونفیڈنس آپ کے سکتے ہیں اندر سے اور انرجی اس کے اندر آئے اس نے مائک لیا انکر سے اور اوپن چیلنج دیا کہ آپ میں سے اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ میں دوڑنا چاہتا ہے تو آ کر کے دوڑ سکتا ہے اب کی بار دو اور لڑکے آئے اس لڑکے کے ساتھ دوڑنے کے لیے اور اس سے بڑے تھے عمر میں بڑے تھے ڈیفرنٹ ایج گروپ کے ساتھ میں لڑکا دوڑنے کے لیے تیار تھا اوور کونفیڈنٹ ماحول بن چکا تھا کہ کیا بات ہے ہم تو ایک ریس دیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں دو دو ریس پری میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب کی بار یہ لڑکا گیا جا کر کہ وہ جو گرو جی تھے جو جو پروفیسر آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پرنام کیا اور کہا کہ سر دیکھا آپ نے کمال بارہ سال کی ایج ہوئی ہے بڑے بڑوں کو ہرا دیا وہ جو پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ بیٹھے ایک آخری ریس اگر آپ میرے کہنے پر دوڑ لیں تو مزہ آ جائے گا لڑکے ایک آنفیڈنس ساتھ میں آسمان پر تھا اس نے کہا ہاں جی ہاں جی آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ دوڑنا ہے جو بوڑے پروفیسر تھے جو ویدوان تھے اس شہر کے انہوں نے اب دو نئے چیلنجرز اس لڑکے کے سامنے رکھے ایک تو دیویانگ ویکتی تھے جن کو دکھتا نہیں تھا اس کی تو مطلب ہوائیاں اڑ گئی ایک دم سے سارا کانفیڈنس ساری انرجی غائب ہوگئے اس نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے کہاں میں اور کہاں یہ ان کے ساتھ میں ریس کرنی وہ نے کہا ہاں آپ کو انہی دو کے ساتھ میں دوڑنا ہے تیسری ریس شروع ہوئی سیٹی بجی اس لڑکے نے دوڑنا شروع کیا دوڑتا چلا گیا اور جا کر کے فنشنگ لائن پر پہنچ گیا لیکن اب کی بار لوگ آئے تھے چپ چاپ بیٹھے تھے اس لڑکے نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا وہ جو دو ساتھ میں اس کے دوڑنے والے تھے جو دو کھلاڑی تھے دو چیلنجر تھے جن میں سے ایک دیوانگ تھے جنہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دوسری وہ بوڑھی اممہ تھی سینئر سیٹیزن تھی وہ دونوں وہیں کے وہیں کھڑے تھے یہ دوڑ کر کے پروفیسر صاحب کے پاس گیا جا کر کہ بولا کہ سر یہ کیا ہوا میں جیت گیا لیکن کسی نے بھی تعلی نہیں بجائی کوئی خوشی نہیں دکھ رہا ہے جو پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ کام کرنا اب آپ جانا اور آپ کے جو دو ساتھی کھلاری ہیں ان کے ساتھ میں ریس کمپلیٹ کرنا یہ لڑکا واپس آیا چوتھی بار ریس شروع ہوئی اس لڑکے نے دوڑنا شروع نہیں کیا بلکہ چلنا شروع کیا ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف دیوانگ تھے جنہیں دکھائی نہیں دیتا تھا اور دوسری طرف بڑھی اممہ تھی اپنی لائف کی سب سے سلو ریس میں پارٹسپیٹ کر رہا تھا دھیرے 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 چلتا چلا گیا بہت ٹائم لگا لیکن اب کی بار وہ ہنڈرڈ میٹر کی ریس جو تھی ان تینوں نے ساتھ میں پوری کی اور پورے سٹیڈیم میں تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ تھی لوگوں نے سٹینڈنگ اوویشن دیا لوگ سلام بھیج رہے تھے پیار بھیج رہے تھے لگا تار تالیاں بجھ رہی تھی تالیاں رکی نہیں رہی تھی لڑکا دوڑ کے آیا پروفیسر صاحب کے پاس میں اور پوچھا کہ سر بس ایک بات بتا دیجئے اب کی بار کس کے لیے تالیاں بجھ رہی ہیں ہم تینوں میں سے کس کے لیے تالیاں بجھائی جا رہی ہیں پروفیسر نے کہا کہ اب کی بار تالیاں وینر کے لیے نہیں بجھائی جا رہی ہیں یہ اس ریس کے لیے بجائی جا رہی ہیں جو شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے آج جو تم نے جیتا ہے لوگوں کا دل یہ ریس تمہاری لائف کی سب سے یادگار ہوگی چھوٹی سی کہانی ہے لیکن آپ کو اور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو ریس ہے یہ لائف والی ریس ہے ہم سب چاہتے ہیں سکسسفل ہونا ہم سب چاہتے ہیں کہ سب سے آگے میرا نام سب سے زیادہ پیسہ سب سے بڑا نام سب سے زیادہ پاپلارٹی میرے پاس ہو لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ریس میں دوڑتے 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 جب ہم فنشنگ لائن تک پہنچ جاتے ہیں سب سے آگے تو ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے وہ سارے ادھر سٹارٹنگ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں اس زندگی کی ریس کو اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ریس کو کمپلیٹ کیے اپنے ساتھ اوروں کو لے کر کے چلیے اس زندگی کی ریس کو جیتنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ریس میں پارٹسپیٹ کرنا لیکن اچھے طریقے سے ان سب کو ساتھ لے کر کے چلیے جو آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ جیتنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے کئی بار لوگوں کا دل جیتنا مسکان باتنا بھی کافی کچھ ہوتا ہے اگلی بار جب آپ ریس میں شامل ہوں اپنی لائف کے بارے میں سوچیں تو سوچیں گا کہ کیا آپ اس ریس میں سب کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں میننگفل سٹوری بہت ایک کمال کی کہانی یہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی اگر آپ کے پاس میں کوئی کہانی ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں آر جے کارتک اوفیشل ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر میل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھیجیوی کہانی جلد آپ کو اگلے سوموار سننے کو ملے ہر سوموار صبح ساڑھی نو بجے دیکھئے ایک نئی کہانی میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج انسٹیگرام ہینڈل پر اور ہاں کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ طاقت آواز میں نہیں سوچ میں ہونی چاہیے کیونکہ فصل بارش سے ہوتی ہے بار سے نہیں ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک آج کی کہانی آپ میں سے کسی دوست نے مجھ تک پہنچائی ہے یہ کہانی کس نے لکھی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کہانی بڑی کمال کی ہے یہ کہانی ایک مہلہ کی جو لکھتی ہیں کہ میرے عمر لگ بھگ پچاس برش ہے اور میں ایک آفیس میں کام کرتی ہوں میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے بڑی سمسیہ ہوتی آنے جانے میں لیکن کیا کروں فیملی چلانے کے لیے گھر پریوار کا خرچہ نکالنے کے لیے جوب کرنی پڑتی ہے ایک دن آفیس سے نکلی گھر کے لیے بس ٹاپ پر پہنچی وہاں جا کر کے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح میرے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی پہلے سے بہت ساری بھیڑ تھی بہت دیر تک انتظار کرتی رہی فائنلی ایک بس آئی بس میں جب اندر چڑھی تو دیکھا وہاں بھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی اچانک سے ایک آواز آئی کہ میڈم آپ کے لیے سیٹ کھالی ہے بیٹھ جائیے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میڈم کہنے والی جن تھی وہ ایک مزدورن تھی وہ بھی اپنا کام ختم کر کے اینٹیں گارہ ڈھو کر کے شام میں واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ چہرہ تو میرے ساتھ میں وہ بس ٹاپ پر کھڑا تھا میں نے دھیان ہی نہیں دیا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دھنیواد بائی جی آپ نے مجھے موقع دیا بیٹھنے کا مجھے اچھا لگ رہا تھا میں اوپر والے کو بار بار دھنیواد کر رہی تھی کہ کیا بات ہے اتنے اچھے اچھے لوگ دنیا میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں میرے پاس والی سیٹ پر ایک مہیلہ بیٹھی تھی ان کا سٹاپ آگیا وہ اٹھ کر کے چلی گئی سیٹ خالی ہو گئی میں نے پھر سے ان سے کہا کہ بائی جی آ کر کے بیٹھ جائیے لیکن اس بار وہ آ کر کے نہیں بیٹھیں سیٹ خالی تھی ایک مہیلہ اور اس بس میں کھڑیوی تھی جن کے ہاتھ میں بچہ تھا رو رہا تھا وہ جو بائی جی تھی انہوں نے اس مہیلہ کو سیٹ دے دی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کا بھی سٹاپ آگیا ہے وہ بھی اتھر کر کے چلی گئی میں نے پھر سے وہ جو مزدورن تھی ان کو آواز دی ان بائی جی کا آواز دی کہ آئیے بیٹھ جائیے اب پھر سے سیٹ خالی ہو گئی ہے لیکن وہ مزدورن ایک پول کو پگڑ کے دھکا مکی میں کھڑی تھی وہاں نہیں آ رہی تھی اب کی بار انہوں نے ایک جو بزرگ تھے ان کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ جا کر کے بیٹھ جائیے وہ جو ورد جن تھے وہ آ کر کے بیٹھ گئے سینئر سیٹیزن تھے ان کی عمر پچھتر سے اسی کے لگ بھگ بیچ رہی ہوگی وہ آ کر کے بیٹھے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کا بھی سٹاپ آ گیا وہ بھی ان کو جو بائی جی تھی ان کو دھنیواد کرتے ہوئے کہ بہت اچھی ہو بہت اچھی ہو آپ کا دھنیواد کہتے ہوئے چلے گئے فائنلی سیٹ خالی ہو گئی اس بس میں بھی اب آخری سٹاپ آنے والا تھا بہت کم لوگ بچے تھے میں نے ان سے کہا کہ اب تو بیٹھ جائیے تو جو بائی جی تھی آ کر کے بیٹھ گئی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے آپ نے مجھے بیٹھنے کا موقع کیوں دیا سب سے پہلے آپ کے پاس تو سیٹ تھی آپ تو آرام سے بیٹھے تھی انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں میں نے آپ کو آن سٹاپ پر دیکھا تھا لگ رہا تھا کہ آپ کے پیروں میں تخلیف ہے جب آپ بس میں چڑھ رہی تھیں تب بھی لگ رہا تھا کہ آپ بڑے درد میں ہیں تو مجھ سے راہ نہیں گیا میں نے آپ کو بیٹھنے کے لئے جگہ دے دی پھر میں نے ان سے کہا کہ دو تین بار سیٹ خالی ہوئی تب آپ بیٹھ جاتی ہیں تو جو بائی جی تھی انہوں نے کہا کہ میں بعد میں بیٹھ جاتی لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا اس کی ماں اس کو گودھ میں لے کر کے کھڑی تھی مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں نے ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دے دی اور اس کے بعد میں وہ وردھ جن وہ بزرگ جو کی کھڑے تھے وہ کھڑے رہتے اور میں بیٹھ جاتی اچھا کیسے لگتا تو میں نے انہیں بیٹھنے کے لئے موقع دیا وہ مجھے آشروات دے کر کے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہی روزانہ کرتی ہیں آج ہی کر رہی ہیں تو انہیں کہا میں روزانہ کرتی ہوں میں کیا بتاؤں میڈم میرے پاس میں پیسے تو ہے نہیں میں کچھ دان تو کرنی سکتی ہوں میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے کمانے کے لئے کبھی کبھی راستے میں سے کچھ را اٹھا کر کے سائیڈ کر دیتی ہوں کچھ را اٹھا دیتی ہوں پتھر رکھے ہوتا ہے انہیں بین لیتی ہوں صاف کر دیتی ہوں راستہ کبھی کچھ میرے پاس میں ہوتا ہے خانے کے لئے تو جانوروں کو دے دیتی ہوں اور یہاں بس میں میں تو کر لیتی ہوں محنت مجھے کوئی دکت نہیں ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہو رہی ہے پریشانی میں ہے تو ان کے لئے سیٹ دے دیتی ہوں یہ سیٹ کونسا ہمیں گھر لے کر کے جانا ہے یہ چھوٹی سی یاترہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی کچھ سیکھا اور وہ جو بائی جی تھی جو مزدوری کر رہی تھی انہوں نے مجھے پتہ نہیں کتنا بڑا لیسن دے دیا دنیا میں لوگ کئی بار سوسائیٹی کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چپ چاپ اپنا کام کر رہی تھی جتنا بند پڑ رہا تھا تھوڑا بہت جو دوسروں کے لئے کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے اس دن سکھایا کہ زندگی میں آپ کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہے جتنا کچھ آپ کے پاس اگر آپ وہ خوشی بانٹ سکتے ہیں تو بانٹیے گا ضرور چھوٹی سی کہانی ہے اور یہ بس جرنی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لائف میں ہم سب کے پاس میں کچھ نہ کچھ ہے جو ہم شیئر کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے پاس میں پیسہ ہو آپ کسی کے مدد کر سکتے ہو یا آپ کے پاس میں کوئی اسی چیز ہو جو آپ کسی کے ساتھ بانٹ سکتے ہو آپ کے پاس گیان ہو جو آپ بانٹ سکتے ہو کئی سارے ٹیچرز ہیں اس دنیا میں جو فری میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو لگاتار اپنا کام کر رہے ہیں بنا کسی شو آف کے آج کل لوگ تھوڑا سا دان کرتے ہیں لیکن حلہ بہت سارا کرتے ہیں ایمانداری سے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو اپنے آپ اوپر والا آپ کی مدد کرے گا کیونکہ آپ کو بھی نہیں معلوم چلے گا کہ کب اوپر والا اوپر والا بن کر آپ کے پاس انسان کے روپ میں آ جائے گا ہر جکارتک بس یہ کہنا چاہتا ہے مدد کرتے چلئے مسکان بانٹتے چلئے گیان تو سبھی کے پاس ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور ہاں ہر سوموار سبھے ساڑھے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر انسٹیگرام ہینل پر دیکھیں ایک نئی کہانی کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی کہ بارش ختم ہو جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے ہائے گائز میں ہوں آر جکارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی اس وقت کی جب ایک بڑے سی پنجرے میں کچھ بندروں کو ڈالا گیا بندر جیسی پنجرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی سیڑھی کے اوپر والے حصے میں کچھ کیلے لٹکائے گئے تھے اب ایک بندر کا من ہوا بھوک لگ رہی تھی وہ سیڑھی پر چڑھنے کے کوشش کرنے لگا وہ گیا سیڑھی کے پاس میں کلے کھانے کوشش کرنے کے لئے چڑھنے لگا جسی چڑھنے لگا ویسی اس پر تھنڈا پانی پھینکا گیا اور یہی سزا باقی کے بندروں کو ملی وہ بھی دوبک کر کے بیٹ گیا تیسرے نے کوشش کی چوتھے نے کوشش کی یہی سلوک سب کے ساتھ میں ہونے لگا اب بندروں کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا کہ اگر ہم وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو ہم پر تھنڈا پانی پھینکا جائے گا بندروں نے منی من ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی نہیں جائیں گے اب کسی ایک کود بھوگ لگنے لگی اچانک سے کسی نے ہمت کر کے کوشش کی وہ سیڑھی کے پاس گیا جیسے ہی سیڑھی پر گیا چڑھنے کی کوشش کرنے لگا اس سے پہلے کہ اس پر تھنڈا پانی گرائے جاتا باقی کے بندروں نے مل کر کے اس کی پٹائی کر دی اس کی دھنائی کر دی اس کو سمجھا دے کہ بیٹا وہ آپس نہیں جانا ہے وہ چپ چاپا کے بیٹ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کسی نے ہمت کر کے کوشش کی ہو گیا سیڑھی کے پاس میں پھر سے اس کی باقی کی بندر انہیں پٹائی کر دی یہ پروسس چلنے لگی جیسی کوئی بندر سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتا اب باقی کی بندر مل کر کے اس کی پٹائی کر دیتے اب یہ پروسس چلتی جاری تھی چلتی جاری تھی جس کلاکار نے ان سارے بندروں کو پنجرے میں رکھا تھا اس نے ایک نیا ایڈیا سوچا اس نے ایک پرانے بندر کو باہر نکالا اور نئے بندر کو اندر گھوسایا جیسی نیا بندر اندر گیا اس نے دیکھا کہ سیڑھی پر کیلے لٹکے تھے اسے تو بھوک لگ رہی تھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ اندر پنجرے میں چل کیا رہا ہے اب پھر سے ایک پرانے کو باہر نکالا گیا نئے بندر کو اندر لیا گیا جو نئے آیا رہا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے وہ سیڑھی کے پاس جانے کوشش کرتا باقی کے بندر ملکہ اس کے پٹائی کر دیتے دھیرے 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 یہ ایکسچینج ہونے لگا پرانے باہر نئے اندر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سارے پرانے بندر باہر چلے گئے سارے نئے بندر اندر آ گئے اور سارے نئے بندروں کو معلوم نہیں تھا کہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے نہ پیٹنے والے کو معلوم ہے نہ پٹنے والے کو معلوم ہے جسی کوئی سیڑھی کے پاس جانے کی کوشش کرتا باقی کے بندر ملکہ اس کی پٹائی کر دیتے آئیڈیا کسی کو نہیں تھا کہ پٹائی ہو کیوں رہی ہے یہی آج ہماری لائف میں ہو رہا ہے بہت پہلے کوئی پرثا بنی کوئی ایسا اندھوشواس کو لے کر کے باد بنی جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا لوجک کیا تھا کیوں سوچ کر کے اس بات کو بنایا گیا لیکن ہم اسے فالو کرتے آ رہے ہیں اور انہی چکروں میں آج ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان آج 135 کروڑ سے زیادہ کا ایک بہت بڑا دیش ہے اتنی بڑی جنسنگ کیا ہماری ہے لیکن 135 کروڑ لوگوں میں سے بھی کھیل کے معاملے میں بہت کم ستارے نکل پاتے ہیں آلمپکس میں بہت کم میڈل ہم جیت پاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیرنس کو لگتا ہے کہ کھیلوں میں کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ پڑوسی کے بیٹا جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے وہ کھیل میں نہیں گیا تو ہمارا بیٹا بھی نہیں جائے گا تو یہ جو فیلئر کا ڈر ہے اسی ڈر سے ہم نے اپنے بچوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہے آپ اپنے ڈر کو ختم کیجئے اس پرتھا کو ختم کیجئے آگے بڑھئے اور یہ بات یاد رکھئے کہ معلوم نہیں ہے کسی کو بھی کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے اس لیے ایک بار کوشش کر کے ایک سٹیپ اٹھائیے ایم شور آپ سبھی جیت حاصل کریں گے ارجے کارتک ایک بار پھر کہے گا ہمت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبھی ساڑھے نو بجے میرے چینل پر ایک نئی کہانی کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ ابھی کانچ ہوں شاید اسی لیے چوب رہا ہوں مگر ایک دن دیکھنا میں آئینہ بن جاؤں گا اور مجھ میں پوری دنیا دیکھے گی ہائے گائز میں ہوں ارجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ زندگی میں اگر آپ کا بھی سپنا کبھی ٹوٹا ہے تو واپس ہی کیسے کرنی ہے کم بیک کیسے کرنا ہے زندگی میں نیا سپنا کیسے دیکھنا ہے اور اس کو پورا کیسے کرنا ہے سپین کا ایک دس سال کا لڑکا جس کا اس سپنا تھا کہ وہ فوٹبالر بننا چاہتا تھا اس نے اپنے پیرنس کو جا کر کہ بتایا کہ پاپا دیکھنا ایک دن سپین کا نمبر ون فوٹبالر بنوں گا نمبر ون گول کیپر بنوں گا اس لڑکے کو گول کیپنگ بڑی پسند تھی اس نے اپنے پیرنس کو بتایا پیرنس نے اس پر بھروسہ کیا ممیو اپا نے اس کے لیے کوچنگ شروع کروا دی فوٹبال کی گراؤنڈ پر جانے لگا کوچ صاحب سے ملنے لگا اور جاگر کہ کوچ کو بولنے لگا کہ سر دیکھنا ایک دن میں سپین کا بہت بڑا فوٹبالر بنو گا جو ہماری یہاں کا بہت بڑا کلب ہے ریال میڈرڈ ان کی طرف سے گول کیپنگ کروں گا تو کوچ نے دیکھا کہ اس کا جو سٹوڈنٹ ہے جو کھلنے کے لیے آیا ہے سیکھنے کے لیے آیا ہے اس کی آنکھوں میں چمک ہے وہ سپنا ہے کوچ نے بھی پورے پیشن کے ساتھ میں اس کو سکھایا اس کو تیار کیا وہ دس سال کا لڑکا کب بیس سال کا ہو گیا معلوم نہیں چلا اور ان دس سالوں میں اس نے کمال کی پرفومنسز دی کمال کی گیمز کھیلے ایک ایسا دن آنے والا تھا کہ اسے ریال میڈرڈ والے سائن کرنے والے تھے لیکن اس دن کے آنے سے پہلے ہی ایک شام میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں گھوم رہا تھا کار میں تھا تب ہی اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنا بھیانک حادثہ ہوا کہ لڑکا ہسپٹل پہنچ گیا ہسپٹلائز تھا اور ڈاکٹرز نے اس کے پیرنس کو بتایا کہ آپ کے بچے کے کمر کے نیچے کے حصے کو پیرالسس ہو چکا ہے لقوا مار گیا آپ کے بچے کی کمر کے نیچے کا حصہ پیرالائز ہو چکا ہے اب آپ کا بچہ کبھی بھی چل نہیں پائے گا ہل نہیں پائے گا فوٹبال کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے اس بچے کے پیرنس کی آنکھوں میں آسوں تھے انہیں سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ ان کے بچے کا اتنا بڑا سپنا ٹوٹ گیا تھا انہیں جا کر اپنے بچے سے بات کی اسے بات میں سمجھایا کہ بیٹا آپ کے لیے آنے والی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے اس لڑکے کو جب معلوم چلا ہے تو ہل چکا تھا اس کے لیے سارے سپنے ٹوٹ گئے تھے اداس تھا مایوس تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوگا آگے اٹھارہ مہینے ڈیڑھ سال تک یہ لڑکا ہسپٹل میں تھا آپ سوچیں کہ کوئی ڈیڑھ سال تک ہسپٹل میں رہے گا اس کے مائنڈ میں کیا کیا چلتا رہے گا کتنے سارے نیگیٹیو تھوٹس آئیں گے اس لڑکے کی ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اسے لگ رہا تھا کہ اس نے لائف میں پوزیٹیوٹی کی ساتھ میں کم بیک کرنا ہے واپسی کرنی ہے اس لڑکے نے جو اس کا خالی سمیں وہاں پر اسے ہسپٹل میں ملا تھا اس کا صحیح یوٹیلائزیشن کرنا شروع کیا اسے صحیح سی یوٹیلائز کرنا شروع کیا گانے لکھنا شروع کیا پویم لکھنا شروع کیا اسے لکھنے کا شوق تھا لکھتا چلا گیا دھن بناتا چلا گیا انہیں گن گنانے لگا اور اس کا جو مائنڈ تھا وہ فوٹبال سے ڈائیوٹ ہو کر کہ میوزک کی طرف شفٹ ہونے لگا اسے لگنے لگا کہ اب اسے میوزک میں کچھ کرنا ہے آپ سوچئے وہ لڑکا جو کی ہسپٹل میں ہے لیکن اب وہ نیا سپنا دیکھ رہا ہے آپ یقین نہیں مانیں گے پانچ سال کے بعد میں اس لڑکے کا ایک سانگ آتا ہے جو کی پوپلر ہو جاتا ہے سانگ تھا لائف گوز آن دا سیم اور یہ لڑکا سپین کا بہت پوپلر سنگر بن جاتا ہے جولیو اگلیسیس ان کا نام ہے جن کی سچی کہانی آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ان کے تیس کروڑ سے زیادہ الگمز بک چکے ہیں کئی بھاشاؤں میں انہوں نے گانے گائے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لائف میں اگر ایک سپنا ٹوٹ جاتا ہے تو جولیو اگلیسیس سے سیکھئے نیا سپنا دیکھنا شروع کیجئے اور اس نیا سپنے کے لیے محنت کرنا شروع کیجئے کئی بار آپ سے کہتا ہوں کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ نایاب ہیرہ بنایا ہے رب نے ہر کسی کو مگر چمکتا صرف وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی کہانی ہے افریقہ کانٹیننٹ کی بات اس دور کی ہے جب افریقہ میں بہت ساری ہیروں کی خانے مل رہی تھی ڈائیمنڈ مائنز مل رہی تھی اور جس کے پاس میں مائن آگئی وہ تو مطلب دنیا کا سب سے امیر آدمی بن رہا تھا مالا مال ہو رہا تھا ہیرے ہیرے وہاں مل رہے تھے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی گاؤں میں چرچہ ہو رہی تھی کہانیاں سنائی جا رہی تھی ایک گاؤں میں کسان رہتا تھا جس کو روزانہ ایک نے ایک کہانی سننے کو ملتی تھی کبھی اس کا دوست آکے بتا تھا کبھی فیملی میں بات ہوتی تھی ایک دن ایک دوست نے بتایا کہ پاس کے گاؤں میں بہتی کمال کی کھان ملی ہے اور جس کے پاس میں وہ کھان ہے وہ تو مالا مال ہو گیا اس کی زندگی بدل گیا کسان کو جوش آگیا جوش جوش میں جا کر کہ اس کا جو کھیت تھا ندی کے کنارے اس کھیت کو جا کر کے بیچ دیا دوسرے کسان کو بیچ کر کے گھر آیا اور کہا کہ سودا کر لیا ہے اپنی پتنی کو بتایا کہ اب دیکھو کھیت اپنے پاس نہیں ہے تو پتنی نے پوچھا کہ اب کیا کریں گے تو اس نے بتایا کہ رہے تمہیں پتا نہیں چلا یہاں پر اتنی ساری ہیروں کی کھانے مل رہی ہیں جاؤں گا اور ڈائیمنڈ مائن کی کھوج کروں گا اور اس کے بعد دیکھنا اتنے ہیرے ہوں گے اتنا امیر بن جاؤں گا اتنا بڑا گھر ہوگا بڑے بڑے سپنے دکھا دیئے اور وائف سے کہا کہ کام کرتے ہیں کل تمہیں مائکے چھوڑ دیتا ہوں بچوں کو لے کر کے جاؤ حرام کرو واپس آؤں گا امیر بن کے وائف کو بھی بڑا بڑا سپنا دکھا دیا آنکھوں میں چمک اٹ گئی وائف کی بھی ان کو لاؤ کہ اب تو بس زندگی بدلنے والی ہے دھرم پتنی کو اپنی اگلے دن چھوڑ دیا مائکے میں سسرال میں جا کر کہ سسر جی کو ساسوں ماں کو سب کو بتا دیا جو جمائن راجہ تھے بڑے خوش تھے کہ چلو بھئی اب تو ہم نکل گئے کھوج کرنے کے لیے پورے افریقہ میں گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے اس کسان کو ڈائمنڈ مائن نہیں ملی بہت سال لگ گئے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں وائف کو اتنا بڑا سپنا دکھا دیا تھا ایسا کہا تھا کہ اب تو امیر بن کے آؤں گا مالا مال ہو جاؤں گا وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہیں نے کہیں اس پر ہاوی ہوئیں ایک بھی ہیرے کی کھان نہیں ملی تھی نراش تھا اداس تھا پہاڑ سے کود کر کے جان دے دی ندی میں کود گیا اس کے بعد زندگی ختم کسان کی موت ہو گئی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ کہانی اس کسان کی نہیں ہے یہ کہانی دوسرے کسان کی ہے جس کو اس نے کھیت بیچا تھا جس کو کھیت بیچا تھا وہ صرف کھیتی کر رہا تھا جاتا تھا کھیتی کرتا تھا واپس آتا تھا اپنا روٹین کام کر رہا تھا ایک دن سویرے سویرے کھیت میں گیا تو دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک رین بو بنا ہوا تھا پاس میں گیا تو جا کر دیکھا کہ سن ریس جو تھی چمکیلے پتھر پر گر رہی تھی اور اس سے اندر دھنوش بن رہا تھا اس چمکیلے پتھر کو اٹھایا اس کو لیا کہ بڑا سجاوٹی آئٹم ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور گھر لے جا کر بڑی معصومیت سے دروائنگ روم میں علماری میں رکھ دیا بھول گیا اس بات کو ایک دن ایک دوست اس کا اس کے گھر پر آیا اس نے بولا کہ بھائی یہ کہاں سے ملا یہ چمکیلہ پتھر کہاں سے ملا ہے تمہیں تو اس نے کہا کہ میرے کھیت میں ہے ندی کنارے کھیت کے وہاں پر رکھا ہوا تھا وہاں سے لے کر کے آیا اور اب یہاں سجا دیا ہے تمہیں چاہیے تو تم لے جاؤ تو اس نے کہا بھائی پاگل ہو یہ سب سے بڑا ہیرہ ہے ہمارے یہاں پر جتنے ہیرے نکلیں اس میں سب سے بڑا ہیرہ ہے اور تمہارے کھیت میں ملائے تو مطلب اور بھی ہوں گے تو اپنے دوست کو لے کر گئے گیا وہاں پر کچھ جو سٹونز تھے انہیں اکھٹا کیا اس کے بعد نے لیب میں بھیجا ریپورٹ آئی تو جانچ میں معلوم چلا کہ وہ واقعی میں ہیرے تھے وہ جو کھیت تھا اس جگہ پر ایک بڑی سی کھان بنی اور اس میں جو ہیرے نکلے وہ بیش قیمتی ہیرے تھے جس کسان کا وہ کھیت تھا یعنی دوسرا والا کسان جس نے وہ کھیت خریدا تھا وہ مالا مال بن گیا پہلا والا کسان جو پوری ایفریکہ میں گھومتا رہا ڈائیمنڈ مائنڈز کی خوج میں ڈائیمنڈ 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 کھوچتا رہا اسے ایک ڈائیمنڈ نہیں ملا اور اسی کے کھیت میں جب اس نے کھیت بیچا اور دوسرے کسان نے وہاں کام کرنا شروع کیا اسی کھیت میں بہت بڑی ڈائیمنڈ مائن تھی اتنے سارے ہیرے ماں سے نکلے کہ اگر وہ تھوڑا انتظار کرتا تھوڑی محنت کرتا تو شاید کمال ہو سکتا تھا چھوٹی زی کہانی ہے لیکن بہت بڑی بات سکھاتی ہے پہلے والے کسان کے پیروں کے نیچے ہیرے تھے لیکن اسے معلوم نہیں تھا اس نے پورا مہادوی پورا کانٹیننٹ کھوج لیا لیکن ہیرے نہیں ملے دوسرا والا کسان جس کی زندگی بدل گئی افسر اس کے سامنے تھا اس کے دوست نے اس کو راستہ دکھایا اور کھیل پلٹ گیا لائف میں ہمیشہ اپچنیٹیز آپ کے اسپاس ہیں اگر آپ اپچنیٹیز تلاشنے کے لیے کہیں دور چلے جائیں گے تو نہ تو اپچنیٹی ملے گی نہ افسر ملے گا اور نہ سکسس ملے گی کئی بار کہتے ہیں کہ اپچنیٹی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی اگر آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے رہی ہے تو کھڑکی کھول کر کے دیکھئے گا ہو سکتا ہے وہاں سے دستک دے رہی ہو آپ ہی کے اسپاس موقع ہے اس کو تلاشیے اور اس کے بعد کمال کر دکھائیے سنکٹ کے سمیں میں یاد رکھنا کچھ بکھر جاتے ہیں اور کچھ نکھر جاتے ہیں تو اپچنیٹیز کی تلاش کیجئے صحیح موقع پر چوکا لگائیے اور کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور ہاں یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑھے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک نئی کا کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کی زندگی میں ہمیشہ دو طرح کے لوگوں سے ساودھان رہنا پہلے وہ جو آپ میں وہ کمی بتائیں جو آپ میں ہے ہی نہیں اور دوسرے وہ جو آپ میں وہ خوبی بتائیں جو آپ میں ہے ہی نہیں ہائی گائز میرے نام ہے آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک راجہ کی جس کے کوئی سنتان نہیں تھی اترادھکاری نہیں چنپا رہا تھا بڑھا ہو چلا تھا اور اب ضرورت تھی اس راجی کو اگلا راجہ دینے کی اپنے منتریوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سر آپ کسی کو اڈاپٹ کر لیجئے کسی نے کہا کہ مہاراج صاحب آپ تو کسی کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے کسی کو بھی آپ کی پسند سے چن کر کے کسی بھی منتری کو راجہ بنا دیجئے راجہ کوئی سب سمجھ میں نہیں آنا تھا کسی نے اس سے کہا کہ کمپٹیشن رکھوا لیجئے یہ سجاؤ اسے تھوڑا ٹھیک لگا تو اس نے کہا کہ کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگی سمپل انٹرویو ہوگا جو بھی آئے گا مجھ سے بات کرے گا اور میں بات کر کے پہچان لوں گا کہ کیا وہ اگلا راجہ بننے کے لائک ہے یا نہیں ہے پھر کسی نے کہا کہ کام کرتے ہیں اس میں آپ کرائٹیریہ ڈال دیجئے کہ اس اس ٹائپ کے لوگ ہی آ سکتے ہیں تو راجہ نے کہا نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے کسی بھی عمر کا وقتی آ سکتا ہے اور آ کر کے اگلے راجہ کے لئے انٹرویو دے سکتا ہے اب یہ جو ساکشاتکار والی بات تھی یہ پہلی پورے راجے میں دھرے دھرے لوگوں کو معلوم چلا گاؤں میں پہنچی کزبوں میں پہنچی شہروں میں پہنچی تو سب طرح کے لوگ وہاں پہنچنے لگے راج محل میں ایک چھوٹا زگاؤں تھا وہاں ایک لڑکا کسانی کرتا تھا کھیتی کرتا تھا اسے جب یہ بات معلوم چلی تو اس نے فادر کو بلا کہ مجھے بھی جا کر ایک بار انٹرویو دینا ہے تو اس کے فادر نے کہا کہ دیکھ لو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا تو اس لڑکے نے کہا ایک بار کوشش کرتا ہوں لڑکے کے گھر والوں نے اس کو ہاں کہہ دی اب وہ تیار تھا اگلے دن انٹرویو پر جانے کے لئے لیکن سوال یہ تھا کہ اس کے پاس میں دھنکے کپڑے نہیں تھے اب جب دھنکے کپڑے نہیں تھے تو اس کو اندر سے وہ گھن آنے لگے کہ کیسے میں انٹرویو دوں گا پتہ نہیں مطلب راجہ جب وہ پہلی بار مجھے دیکھیں گے اس کے بعد ہی ان کا ایمپریشن کیا ہوگا وہ جم نہیں پائے گا معاملہ اس نے اپنے فادر سے کہا کہ کیا کچھ پیسے مل پائیں گے گھر میں زیادہ پیسے بھی نہیں تھے جیسے تیسے اس نے ادھاری کر کے کہیں سے بھی جگاڑ کر کے ایک اچھا سا جیکٹ بنوایا پرانے سے کپڑے تھے پھٹی سی شرٹ تھی پرانی سی پینٹ تھی اس کے اوپر وہ اچھا سا جیکٹ ڈالا اور انٹرویو دینے کے لیے وہ جو نگر تھا جہاں پر ان کی راجدھانی تھی راج مہل تھا وہاں نکل پڑا راستے میں جاتے آتے سوچ رہا تھا کہ کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں کس کس کی مجھے جواب دینے ہوگے بہت ساری اندر جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں بہت کچھ مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہ جو نگر تھا وہ آئی ہی گیا تھا پر کوٹا دکھ رہا تھا تب ہی اسے ایک بھکاری دکھائی دیا جو کی سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا سردی کا موسم تھا ٹھٹھو رہا تھا اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ بابو جی کیا میری مدد کر دوگے مجھے کچھ اوڑنے کے لیے دیکھ کر کے چلے جاؤ اس لڑکے کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا نہ پیسے تھے تھوڑا بہت راشن لے کر کے آیا تھا کھانے پینے کے لیے اس کو لیا کہ یہ تو کھانے پینے سے کام چلنی پایا ہے اس کو تو کپڑا ہی چاہیے اس نے اپنے اوپر دیکھا تو ایک اچھی سی جاکٹ جو کی بڑی محنت سے اس تک پہنچی تھی ادھاری کے پیسے سے پہنی ہوئی تھی جیسے تیسے جگار کر کے پہنے کے آیا تھا کہ چلو اس سے عزت بچ جائے گی کچھ اچھا لگے گا امپریشن چلا جائے گا اس کے من نے کہا کہ یہی اتار کر کے دے دو لڑکے نے یہی جو جاکٹ تھی اتار کر کے اس بھکاری کو دے دی اس کے بعد میں واپس چل پڑا آگے اس نگر میں پہنچا رازدھانی میں پہنچا جہاں پر گیراج میل تھا وہاں گیا جو راجہ کی سینک تھے انہوں نے راستہ بتایا کہ یہاں سرائے میں جا کر کے رک جائیے دو تین گھنٹے وہاں آرام کیا اس کے بعد میں اس کے انٹیویو کا ٹائم آیا بال بال بنا کر کے وہی پرانے سے کپڑے تھے گندے کپڑے منی من سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب تو وہ جیکٹ بھی چلی گئی ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے سب بگڑ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اب یہاں تک آگے ہیں وہ پاپا پوچھیں گے کہ کیا کر کے آیا تو ایک بار کم سے کم یہ تو بتاؤں گا کہ راجہ صاحب سے مل کر کے آیا تو راجہ کے ککش میں پہنچا وہاں راجہ نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد میں راجہ آیا اور جیسے ہی راجہ آیا یہ لڑکا جو تھا اس کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی اسے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگیا ہے وہ جو راجہ تھا وہ وہی بھکاری تھا جو کی تھوڑی دیر پہلے ملا تھا راستے میں اور جس نے اس کا وہ جو انمول جیکٹ تھا وہ لے لیا تھا وہ ایک اچھا سا کپڑا جو پہنچا ہے تھا وہ بھی اس نے لے لیا تھا اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اس سمجھ نہیں با رہا تھا کہ کیا ریاکشن دوں تو اس نے بس ایسے اشاروں میں پوچھا کہ کیا آپ وہی ہیں جو ملے تھے تو راجہ نے کہا کہ ہاں میں وہی بھکاری ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہیں ملا تھا اب اس کے اندر تھوڑی ہمت آئی اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا یہ کونسی پرکشن آپ لے رہے تھے یہ کیا طریقہ ہے میرے پاس میں ایک ہی جیکٹ تھی ہو بھی آپ نے لے لی اور اب آپ ہی یہاں پر راجہ بن کر بیٹھے آپ ہی راجہ ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں راجہ نے بولا کہ پریشان مت رو اگر میں راجہ بن کے سب سے پہلے تمہارے سامنے آتا تو میں جو بولتا وہ تم کر دیتے تم دنیا کا ہر کام کر دیتے مجھے امپریس کرنے کے لیے اور اگلا راجہ بننے کے لیے لیکن میں تمہارے سامنے سب سے پہلے بھیکاری بن کے آیا اور میں تمہارے اصلی چرطر کو اصلی کریکٹر کو جاننا چاہتا تھا کہ اندر سے تم کیسے ہوں سردی کا موسم ہے ٹھٹھوڑ رہا تھا وہاں بھیکاری بن کے تمہارے پاس صرف ایک جیکٹ تھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ کپڑے بھی ہوں گے گھر پر بڑی مشکل سے تم شاید یہ لے کر کہ آئے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ جیکٹ اپنا واپس لو اور اب سے تم اس راج جی کے اگلے راجہ ہو تو اس لڑکے نے بولا کہ آپ نے تو مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں یہ کونسا طریقہ ہو اگلا راجہ اناؤنس کرنے کا تو راجہ نے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے جو انسان دل سے اچھا ہوتا ہے جو بنا کسی سوارت کے دوسرے کی مدد کر دیتا ہے ریٹرن میں جس کو کچھ نہیں چاہیے اور جو اپنے پاس نہیں اس کے بعد میں بھی سامنے والے کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہی انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے اسی لیے مجھے راج جی کے لئے ایسے راجہ کی تلاش تھی جو سب سے پہلے اچھا انسان ہو اسی لیے میں نے کوئی age کوئی group کوئی بھی criteria نہیں لگایا تھا چھوٹی سی کہانی ہے بہت بڑی بات سکھاتی ہے زندگی میں ہم سب چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے پیار کریں سب ہمیں چاہیں ہمارے بارے میں کافی لوگ جانیں لیکن سب سے important چیز ہے کہ کیا آپ سب سے پیار کرنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ سب کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں بہت ہی خوبصورت سا میسیج یہ کہانی دیتی ہے زندگی میں سب سے پہلے بننا ہے تو اچھا انسان بنو اور میں نے کئی بار اپنی کہانیوں میں کہا ہے کہ پیسے تو ہم کماتے رہتے ہیں جس دن دعائیں کمانے لگیں گے شاید اس دن چمتکار ہونے لگے گا اور جو کہتے نا کہ ایک پرسنٹ جو ہے وہ بس ایک پرسنٹ سے رہ گئے وہ ایک پرسنٹ والی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی اور شاید آپ منزل کے پاس پہنچ کر کے وہاں پہنچ بھی جاؤ گے اور جھنڈا بلند کر دو گے آر جے کارتک ہمیشہ آپ سے کہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوم بار صبح ساڑھے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر انسٹیگرام ہینڈل پر فیس بک پیج پر دیکھئے ایک نئی کا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ گرور میں انسان کو انسان نہیں دکھتا اپنی ہی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو اپنا مکان نہیں دکھتا ہائی گائز میرا نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک جنگل کی جہاں ایک شام میں موسم بدل چکا تھا کالی گھٹائیں چھا چکی تھی موسم دراؤنا ہو چکا تھا بجلیاں چمک رہی تھی اور اچانک سے ایک بجلی گری اور اس بجلی کے گرنے کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ گئی جانور اپنی جان بچانے کے لیے دھر سے ادھر بھاگ رہے تھے ان جانوروں میں ایک سنہرے بالوں والی ہرنی بھی تھی جو بھاگ رہی تھی سمسیہ یہ تھی کہ ہرنی پریگننٹ تھی درد میں تھی اور بچوں کو جنم دینے والی تھی لیکن اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ تھی پہلے خود کی جان بچانی تھی اس کے بعد ننہ ننہ بچوں کو اس دنیا میں لانا تھا ہرنی دوڑتی چلی جا رہی تھی اور جنگل کے کونے میں پہنچ گئی جہاں ندی تھی ندی گنارے پہنچ کر کہ ہرنی نے گہری سانس لی تھوڑا سا پانی پیا اور ہرنی اب اپنے لیے ایک سرکشت ستھان ڈھونڈنے لگی جہاں جا کر کہ بچوں کو جنم دے سکے اچانک سے اسے لگا کہ اس کا پیچھا کوئی کر رہا ہے اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا تو معلوم چلا کہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ایک شکاری بیٹھا تھا جو اپنی بندوق میں گولی بھر رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ کب وہ نشانہ لگائے ہرنی پر اور اسے مار کر کے دھیر کر دے ہرنی کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جنگل میں آگ لگی ہوئی اس طرف شکاری آ گیا ہے ہرنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کے لیے تیار ہوئی ڈیریکشن بدلنے ہی والی تھی کہ جیسے وہ پلٹی اسے دکھائی دیا ایک خونخار شیر اب ہرنی کے سامنے چاروں طرف سے سمجھتی آئیں تھی ایک طرف ندی تھی جسے اسے ساف دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ پار نہیں کر پائی دوسری طرف جنگل میں آگ لگی تھی تیسری طرف شکاری تھا چوتھی طرف شیر آ چکا تھا ہرنی کے سامنے سنکٹ ہی سنکٹ تھا کہیں سے کوئی موقع نہیں تھا کہ اپنی جان بچا سکے ہرنی نے ایک بار کیلئے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ شان سے مرا جائے ہرنی اب کی بار شکاری کی طرف فیس کر کے کھڑی ہو گئی آنکھیں بند کر لی انتظار میں تھی کہ کب گولی چلے گی اس سب کے بیچ میں اوپر والے کو دھنیواد دینے لگی اس زندگی کے لیے اوپر والے کا شکریہ ادا کرنے لگی اور بار بار کہنے لگی کہ میری جان بچا لیجئے سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ننھے ننھے بچوں کو اس دنیا میں آنے کا موقع دیجئے انہیں دنیا دیکھنے کا موقع دیجئے وہ کہتے ہیں چمتکار ہوتا ہے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی اچانک سے ایک چنگاری اچھلی اور جا کر کے شکاری کی آنکھ میں لگی شکاری نے جیسے ہی گولی چلائی گولی تو چلی لیکن آنکھ میں جب وہ چنگاری اچھل کے لگی تو وہ نشانہ بھٹک گیا اور گولی ہرنی کی جگہ جا کر کے شیر کو لگی شیر گھائل ہو کر کہ زمین پر گر گیا شکاری کی آنکھ میں آگ اچھل کے پہنچی تھی چنگاری اچھل کے پہنچی تھی اپنی آنکھ بچاتا ہوا شکاری وہاں سے بھاگ گیا شیر زمین پر تھا شکاری بھاگ چکا تھا اچانک سے موسم بدلا ہلکی ہلکی بوندے آسمان سے گرنے لگی بارش ہونے لگی جنگل کی آگ دھیرے دھیرے بجھنے لگی اور ہرنی نے اس سحاونے موسم میں ننھے ننھے بچوں کو جنم دے دیا چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بہت بڑی بات سکھاتی ہے ہم میں سے کئی ساروں کے سامنے یہ ہرنی والا سین ہوتا ہے ہم سب چاروں طرف سے سنکٹ سے گھر جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ زندگی میں اب کیا کریں ہر طرف ہمارے سامنے سمسیہ کھڑی ہوتی ہے اور دوستو ہمیشہ یاد رکھنا زندگی ہے تو سمسیہیں تو آئیں گی امیر سے امیر آدمی کو بھی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب چاروں طرف سے پرابلمز آ جائیں تو کیا کریں جو ہرنی نے کیا وہی کریں آنکھیں بند کریں اوپر والے کو یاد کریں اور کہیں کہ مجھے شکتی دینا میری سمسیہوں کو ختم کرنے کی اب سب کچھ آپ کے حوالے ہے اب سوپ دیا اس جیون کا ہر بھار تمہارے ہاتھوں میں ہے جیت تمہارے ہاتھوں میں ہار تمہارے ہاتھوں میں بس یہی گنگنا دینا سب کچھ آسان ہو جائے گا آر جے کارتک بس یہی کہنا چاہتا ہے کہ زندگی میں جب ہر طرف سمسیہ ہو اور دل سے آپ اوپر والے کو یاد کریں تو چمتکار ان کا ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی کا برانی کرتے بس یہ کہنا چاہتا ہوں زندگی میں اوپر والے کے عشربات کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبح ساڑے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر انسٹیگرام ہینل پر فیس بک پیج پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ ہار ماننے کی سوچیں تو اس کارن کو یاد کیجئے گا جس کی وجہ سے آپ اب تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی پراچی نام کی رڑکی کی جس نے کالج پاس آؤٹ کیا اس کے بعد میں سوچا کہ جوب نہیں کروں گی اپنا خود کا بزنس شروع کروں گی سٹارٹ اپ شروع کیا پانچھے مہنے تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن لوس ہوا اور وہ بند ہو گیا دوستوں نے بھی کافی ساتھ دیا تھا دوستوں کی ساتھ میں سب کچھ شروع کیا تھا لیکن پانچھے مہنے بعد جب وہ بند ہوا تو پراچی دھیرے دھیرے دپریشن کی طرف جانے لگی اس کو لگا کہ اس کا ایک سپنا تھا ایک ڈریم اس نے دیکھا تھا جو کی اچیو نہیں ہو پایا اس کی فیملی نے کافی بار سمجھا ہے لیکن بات نہیں بنی دوستوں نے سمجھا ہے بات نہیں بنی اس کی ایک پروفیسر میم تھی جنہوں نے اسے کالج میں پڑھایا تھا ایک دن میم نے پراچی کو بلایا کہ بیٹا گھر پر ملنے کے لیے آنا جب پراچی وہاں پہنچی تو میم نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا ریزن ہے مجھے معلوم چلا گھر والے آپ کے بتا رہے تھے دوست بتا رہے تھے کہ آپ بڑی پریشان رہتی ہو تو پراچی نے بلا کہ میم کیا بتاؤں میں نے پانچھے مہنے سٹارٹ اپ کیا بڑی مہنت کی تنمندھن کے ساتھ میں کام شروع کیا لیکن کچھ بھی نہیں بن پایا سارے ایفرٹس کر دیئے لیکن ریزلٹ زیرو رہا میم جو تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے زندگی میں کافی لوگ فیل ہوتے ہیں کوئی پہلی بار تو کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے پراچی بول رہی تھی کہ میم مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لائف میں چل کیا رہا ہے اتنے ایفرٹس کرنے کے بعد میں بھی اگر ریزلٹ نہ ملے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ لائف کا کوئی مطلب ہے تو جو میم تھی جو پروفیسر تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ایک بار آؤ وہ اپنے گارڈن کی طرف لے کر کے گئی پراچی کو اور گارڈن کی شروعات میں ایک ٹماٹر کا پودھا اس کو دکھایا ہے جو کہ مر چکا تھا پراچی سے کہا کہ بیٹا اس کو دیکھو تو پراچی نے بولا کہ میم اس کو کیا دیکھوئے تو خود میری ترے مرا ہوا ہے تو جو میم تھی انہوں نے پراچی کو سمجھایا کہ بیٹا الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے ہیں یہ فالتو کی ڈپریشن والی باتیں نہیں کرتے ہیں میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے خود بھی اس ٹماٹر کے پودھے کو ساری وہ چیزیں دی جس کی اس کو ضرورت تھی بیج ڈالا اس کے بعد میں خات ڈالا کیٹ ناشک کا چھڑکاؤ کیا پیسٹی سائیڈ سب کچھ جس جس ٹیز کی ضرورت تھی سب کچھ کیا لیکن یہ پھر بھی مر گیا اب اس پر میرا کنٹرول تو ہے نہیں میرا کنٹرول تھا میری محنت پر جو میں نے پوری کی تو پراچی نے بولا کہ میم جب آپ یہی بات خود کہہ رہی ہیں تو مجھے کیوں سمجھا رہی ہیں آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ محنت ہم کر سکتے ہیں لیکن ریزلٹ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے میں تو آپ کو یہ بولنا چاہی ہوں کہ جب ریزلٹ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے جب وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم ایفرٹس بھی کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں میں نے کالج کے بعد میں جوب اس لیے شروع نہیں کی تھی کیونکہ مجھے سٹارٹ اپ کرنا تھا میرا سارا سپنا فیل ہو گیا پروفیسر کو واقعی میں لگا کہ پراچی بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف چلی گئے صرف اور صرف اُلٹی باتیں کر رہی ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے سمجھایا کہ بیٹا محنت ہمارے ہاتھ میں ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فائنل آؤٹکم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تم سمجھو لیکن پراچی سمجھنے کو تیار نہیں تھی وہ جو مام تھے انہوں نے بولا کہ بیٹا آؤ ایک بار کافی پیتے ہیں وہ اندر لے کر گئی لیونگ روم میں کافی لے کر کے آئی مام اس کے بعد جب کافی پی رہے تھے جب پراچی نے کہا کہ مام میں چلتی ہوں آپ نے سمجھایا اس کے لئے thank you so much ہے آپ نے time دیا اس کے لئے thank you so much ہے لیکن جو ہوگا ہو جائے گا جو ہونا ہوگا آپ پریشان مت ہوئے مجھے لے کر کے تو جو پراچی کی مام تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا جانے سے پہلے صرف ایک منٹ کے لئے میرے ساتھ آؤ وہ پراچی کو اپنے گھر کے پیچھے والے ایریا میں لے کر گئے گئی وہاں سٹور روم تھا اس سٹور روم کا دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا اندر لال ٹماتروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا پراچی چونک گئی اس نے بولا کہ میم یہ کیا ٹماتر کا پودھا تو مرا ہوا تھا تو جو پراچی کی میم تھی انہوں نے بولا کہ بیٹا میں نے تمہیں صرف اور صرف گارڈن کا پہلا پودھا دکھایا تھا وہ پہلا پودھا دکھانے کے بعد میں تمہیں واپس لے کر کے آگئی تھی تمہیں پورا گارڈن نہیں دیکھا صرف ایک ٹماتر کا پودھا تھا جو مر چکا تھا باقی سارے وہ تھے جن کی وجہ سے یہاں پر لال لال ٹماتر دکھ رہے ہیں میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو پہلی بار فیل ہو جاتا ہے اگر اس نے یہی مان لیا کہ فیل ہوتا رہوں گا تو کبھی بھی سکسس نہیں پائے گا تمہیں اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدلنا ہوگا اور ایک بار اگر فیلیر ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ فیل ہوتی رہو گی لائف میں جتنے مہان لوگ ہوئے ہیں یہ چھوٹی زکانے میں سکھاتی کہ لائف میں جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں چاہے کرکٹروں ایکٹرز ہوں سنگرز ہوں پولٹیشنز ہوں ان سب کے ساتھ میں ہوا ہے کافی بار انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کو فیلیر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کوشش کرتے رہیے لگاتار کوشش جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو بھی معلوم نہیں چلے گا کہ وہ کوشش آپ کو کب بہت بڑا ریزلٹ دے کر کے جائے گی لگاتار سنگھرش کرتے رہیے زندگی بس اسی کا نام ہے آر جی کرتی کہ آپ سے بس جاتے آتے یہ بولنا چاہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ تٹ پر بیٹھے بیٹھے تیرے ہاتھ کہاں کچھ آئے گا رت نہ ملیں گے تجھ کو جب ساگر کی تہے میں جائے گا کچھ نہ آیا ہاتھ سمجھنا ڈب کی ابھی ادھوری ہے چاہے جتنا بھی ہو مشکل پہلا قدم ضروری ہے ہائے گائز میرا نام ہے آر جے کارتک ہندوستان میں لوگ ڈاؤن جب ہوا تب کئی سارے چھوٹے چھوٹے قصے ہوئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بزنس ٹھپ تھا یہ کہانی ایک ایسے کیپ ڈرائیور کی جس کی لائف میں سب کچھ ختم ہونے کو آیا تھا اس کی کیپ بند ہو گئی تھی وہ گھر پر بیٹھا ہوا تھا گاؤں میں تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس اکلوتے سادھن سے اس کے گھر میں پیسہ آ رہا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے اس کے پاس میں جو پیسے تھے بچت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی گریبی کے دن بڑھتے چلے جا رہے تھے اس کو راشن کی ضرورت تھی لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کال کر چکا تھا لیکن سامنے سے نام جواب آتا تھا ایک دن اچانک سے کال آتا ہے اور سامنے والا وقتی کہتا ہے کہ بھائی صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجئے میں آپ کو کیش بھیجنا چاہ رہا ہوں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کون ہیں کہاں سے بات کرنے سے پہلے کال کر جاتا ہے یہ پھر سے کال کرتا ہے تو سامنے والے کہتا ہے پہلے اکاؤنٹ نمبر تو بھیجئے یہ بھروسہ کر کے اکاؤنٹ نمبر بھیجتا ہے اور واقعی میں تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے پاس میں کیش آ جاتا ہے یہ بڑا خوش ہوتا ہے اوپر والے کو دھنیواد کرتا ہے کہ آپ نے بچا لیا آج تو واقعی میں چمتکار ہو گیا یہ واپس اس نمبر پر کال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں کیوں میری مدد کی تو سامنے والے وقتی کہتا ہے کہ شاید آپ بھول گئے آج سے چار مہینے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ ہوا تھا مجھے دلی جانا تھا انٹرویو کے لیے صبح چھے بجے کی ٹرین تھی میں گھر سے میں نے کیپ بک کی میں سٹیشن پہنچا آپ کا پیمنٹ کیا اس کے بعد میں پلیٹ فارم پر پہنچا وہاں جا کر کے پاکٹ چیک کی تو میرا فون میرے پاس نہیں تھا میری زمین ہل گئی آسمان ہل گیا مجھ سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہوا میں فٹا فٹ سے وہاں سے بھاگا باہر آ کر کے میں سٹیشن پر کیپ ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے آپ کی کیپ نے دکھائی دی بڑی ساری کیپس کھڑی تھی میں جا کر کے بار بار درائیور کا چہرہ دیکھ رہا تھا کیا وہ بندہ کون تھا جس کے ساتھ آیا تھا وہ چہرہ میں دیکھ رہا تھا سمجھ نہیں پارا تھا کہاں گیا بندہ اپنے آپ اندر سے بہت ساری گالی آنے لگی بتمیز پتہ نہیں کیا کیا میں بولنے لگا آپ کو اور مجھے لگ رہا تھا یہ کیپ ڈرائیور ایسی ہوتے ہیں سامان دکھاؤر لے کر کے چل دی اب تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا میرا فون بند کر دیا ہوگا یہ ہوگیا ہوگا ہوگا پچاس چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں میرا جو انٹرویو تھا وہ تو میں نے کینسل کر دیا میں نے دلی جانے کا پلان ڈراؤپ کر دیا میں نے سوچا کہ یہ دن ہی اشوب ہے مطلب آج کے دن صبح صبح فون گائب ہو گیا چوری ہو گیا کیا انٹرویو ہوگا اور کیا جوب میں میری مطلب کیا جوب ملے گی مجھے کیا سیلیکشن ہوگا میرے پاس کیش پڑا تھا میں آٹو کر کے واپس گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک کیپ کھڑی تھی وہ کیپ دیکھ کر کہ میرا دماغ تھنکا میں پھر سے گالی دن لگا میں نے بولا یہ کیپ والے ایسی ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجھے لیا کہ اڑوسی پڑوسی نے شاید کسی نے کیپ بک کی ہوگی آپ کیپ سے نکل کر کے آیا اور آپ نے میرا فون مجھے لوٹ آ دیا وہ فون ہزاروں کا تھا لیکن اس دن مجھے کرونوں کی بات سیکھنے کو ملی آپ نے بولا کہ بھائی صاحب میں تو یہیں کھڑا ہوں آپ کی گھر پر تعلہ لگائے میں انتظار کر رہا تھا آدھے گھنٹے سے کہ کوئی آ جائے تو اس کو یہ فون دے دوں اس فون میں بھی لوک لگا تھا تو کسی کو کال نہیں کر پا رہا ہوں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ اس فون پر کسی کا فون آ جائے تو اس سے بات کر لو لیکن اس پر کسی کا کال نہیں آیا میں تو بس ویٹ کر رہا تھا اور آپ دیکھ گئے تو آپ کو فون دے دیا میں نے آپ سے کہا کہ میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا میں نے بھی اس نمبر پر کال نہیں کیا اگر میں کال ہی کر لیتا تو شاید آپ سے بات ہو جاتی لیکن میں آپ کو گالی دینے میں اتنا بزی تھا کہ میں بس گالی دیتے ہوئے اس دن جب آپ نے میرا فون مجھے واپس لوٹا آیا تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا مجھے سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں ابھی بھی انسانیت زندہ ہے اور مجھے سیکھنے کو ملا کہ کسی کو بھی جج کرنا بند کیجئے میں آپ کو جج کر رہا تھا پتہ نہیں الٹا سمجھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ بہت ہی بیکار آدمی ہے میرا فون لے کر کے بھاگ گیا لیکن آپ تو میرا فون لوٹا آنے کے لیے آئے تھے اور آپ تو انتظار کر رہے تھے کہ اس پر کسی کا گول آ جائے تاکہ آپ فون لوٹا سکیں یہ بات اس نے ختم کی آپ کی مدد کیے اس نے اپنی بات ختم کی اور اس طرف جو کیپ ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ آپ نے جو کیش مجھے بھیجا ہے جو میری مدد کی ہے اس سے بڑی مدد نہیں ہو سکتی ہے اور آج آپ نے مجھے ایک بہت بڑی بات دنیا میں سکھائی ہے کہ اچھا کرم کریں گے اچھا کام کریں گے تو ریزلٹ اپنے آپ اچھا ہے گا آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس حال میں جی رہا ہوں میرے پاس میں راشن نہیں ہے گھر میں پیسہ نہیں ہے چھوٹی زی کہانی کافی کچھ سکھاتی ہے ہندوستان میں ایسے لوگ ڈاؤن میں کئی قصے ہوئے ہیں جس نے ہم لوگوں کو ایک بات سکھائی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے اور یاد رکھنا اچھا کام کریں گے اپنے آپ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا یقین مان کے چلئے آرجے کارتک بسیئی کہے گا اچھے کام کیجئے اچھے کرموں کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میری یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ زندگی میں سنکٹ کا ہر دریہ پار ہوگا تھوڑی سی ہمت رکھئے دیکھنا ایک دن چمتکار بھی ہوگا ہائی گائز میرا نام ہے آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک امیر سیٹ کی ایک سیٹی کے سب سے امیر سیٹ تھے بہت سارا پیسہ تھا بہت سارے بزنسز چل رہے تھے بہت ساری فیکٹریز کے مالک تھے کہیں کوئی کم ہی نہیں ہر طریقے سے سمپن تھے ایک دن اپنی فیکٹری کا دورہ کر کے شام میں گھر لوٹے تھے بڑا سا بنگلہ عالی شان بنگلہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ گھر والے سارے لوگ جو تھے پوجہ پارٹ کر رہے تھے شام کی آرتی چل رہی تھی سیٹ جی کو بھگوان سے تھوڑی ڈسٹنس بنانے مزہ آتا تھا وہ ناستک ٹائپ کے تھے وہ دور رہتے تھے اپنے کمرے میں چپ چاپ چلے گئے جا کر کے اپنا حساب کتاب کرنے لگے انیلائز کرنے لگے کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا نوکر کو بلا کر کے کہا کہ ایک کپ کافی لے کر کے آ جاؤ نوکر گیا کافی تیار کرنے کے لیے اچانک سے سیٹ جی کو درد ہونے لگا سینے میں بیچینی محسوس ہونے لگی واپس نوکر کو بلایا اور کہا کہ ایک کام کرو فٹا فٹ سے ڈاکٹرز کو بلاو کافی بعد میں بنانا اس سٹی کے جو ٹاپ ہسپیٹل کے ڈاکٹرز تھے وہ سارے کے سارے آیا آ کر کے جانچے کری بہت سارے ریپورٹس آئی معلوم چلا کہ سیٹ جی ہر طریقے سے پرفیکٹلی فائن تھے سیٹ جی نے کہا کہ مجھے تو ابھی بھی بیچینی اور یہ میرے لئے تو دوائیاں لکھی ڈاکٹرز نے کہا کسی بات کی وجہ سے شاید آپ پریشان ہیں اسی لئے آپ کو بیچینی ہو رہی نوکر نے خانہ تیار کیا دوائیاں لے کر کے آ چکا تھا سیٹ جی نے دوائی لی سونے کے لیے بستر پر چلے گئے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی کروٹ بدل رہے تھے بستر سے اٹھ کر کے وہ نیند کی گولی بھی لے لی لیکن تب بھی نیند نہیں آ رہی تھی بہت دیر ہو گئی تھی گھڑی اٹھا کر کے دیکھا تو رات کی تین بج رہی تھی سناٹا تھا ہر طرف شانتی تھی انہیں لگا کہ اس بند کمرے میں شاید گھٹن ہو رہی ہوگی کمرے سے باہر نکلے اپنے آلی شان بنگلے کے بگیچے میں گئے گارڈن میں جا کر کہ ٹھہلنے لگے لیکن وہ وہاں بھی انہیں سکون نہیں آ رہا تھا انہوں نے سوچا کہ تھوڑا باہر ٹھہل کر کے آتا ہوں گھر سے باہر نکل گئے کالنی میں سڑک پر ٹہلتے ٹہلتے دور چلے گئے اتنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے فیملی کو لے کر کے بزنس کو لے کر کے پتہ نہیں پچاس باتیں چل رہی تھیں کہ گھر سے کب دور آگے معلوم ہی نہیں چلا سڑک کنار ایک چب اترا تھا وہاں جا کر کے بیٹھ گئے چپل نیچے اتار دی حرام سے بیٹھے تھے اس کے بعد میں اپنے بچپن کو یاد کرنے لگے ان دنوں کو یاد کرنے لگے جب سٹرگل کیا کرتے تھے جب لائف میں کچھ نہیں تھا وہ سارے دن یاد آنے لگے سیڑ جی اپنے خیالوں میں تھے تب ہی وہاں ایک کتہ آیا اور ان کی ایک چپل اپنے موں میں دبا کر کے بھاگ گیا سیڑ جی نے دیکھا تو فٹاوٹ سے اس کے پیچھے بھاگ گیا اپنی چپل چھڑوانے کے لیے کتہ دوڑتا دوڑتا پاس میں جھگی جھوپڑیاں تھی وہاں جا کر کے چلا گیا اس کتہ کے پیچھے پیچھے گئے آواز لگائی وہ کتہ تھوڑا ڈرہ اس نے اپنے موں میں سے وہ چپل نیچے گرائے اور وہ وہاں سے کسک لیا سیڑ جی نے دوسری وعالی چپل بھی پہنی اور واپس اپنے گھر کے لیے آنے کے لیے تیار تھے انہیں یاد آیا ہے کہ گھر بھی تو چلنا ہے کتنی دیر سے باہر بیٹھاؤں تب ہی انہیں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی سیڑ جی نے آس پاس دیکھا تو ایک جھوپڑی میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی ایک مہیلا کے رونے کی آواز آ رہی تھی تقریباً صبح کے چار بجرے ہوں گے کافی دیر ہو چکی تھی سیڑ جی نے سوچا کہ کیا کروں جا کر کے پوچھوں کیا بات ہے یا پھر اپنے گھر چلے جاؤں ان کے من نے کہا کہ گھر چلتے ہیں کہاں فالتوں کے پنگے میں پڑھنا ہے اپنا کام کرتے ہیں سیڑ جی گھر کی طرف چلنے کے لیے آگے بڑھے چار پانچ قدم آگے بڑھائے پھر من میں دوسرا خیال آیا کہ ایک بار جا کر کہ پوچھ تو لوں پتہ تو کر لوں کی بات کیا ہے اس جھوپڑی کے پاس گئے جھانک کر کے دیکھا تو اندر واقعی میں ایک مہیلا رو رہی تھی دیوار سے وہ جو جھوپڑی کی دیوار تھی اس سے سر پٹک پٹک کے رو رہی تھی سیڑ جی نے حمد کر کے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اس مہیلا نے دروازہ کھلا سیڑ جی نے سب سے پہلے تو کہا کہ بہن جی ماف کرنا غلط مت سوچنا میں بس یہاں سے گزر رہا تھا مجھے آپ کے رونی کی آواز آئی کیوں رو رہی ہیں آپ کیا باتیں کیوں پریشان ہیں تو اس مہیلا نے بتایا کہ باؤ جی کیا بتاؤں یہاں پر آپ دیکھیں میری سات سال کی بچی ہے سوئی ہوئی ہے زمین پر یہ بیمار ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپریشن کے لئے بڑا خرچہ ہوگا لیکن کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سیڑ جی نے کہا تو اس میں رونے سے کیا ہوگا رونے سے آپ کو تھوڑنا پیسہ مل جائے گا رونے سے کوئی تھوڑنا آپ کی مدد کر دے گا اور یہ صبح صبح کیا رو رہی ہیں آپ اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو مدد مانگنی ہے تو جہاں آپ کام کرتی ہیں کہاں آپ کام کرتی ہیں تو اسمہیلا نے بتایا کہ میں تو گھر گھر جا کر کہ جھاڑو پہنچا کرتی ہوں تو سیڑ جی نے کہا کہ ان سے مدد مانگ لیتی ہے رونے سے کچھ نہیں ہونے والا تو اسمہیلا نے کہا کہ رو تو اس لئے رہی تھی کیونکہ کل ایک بابا جی یہاں سے نکلے تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا صبح چار بجے کل رونا شروع کرنا اور اوپر والے کو یاد کرنا لگاتار پرارتھنا کرنا دیکھنا چمتکار ہوگا اس لئے میں رو رہی تھی کہ شاید وہ بابا جی کی بات سچ ہو جائے شاید اوپر والا میری سن لے سیڑ جی نے جب یہ سنا تو ان کا دل پہ گھل گیا انہوں نے فٹا وٹ سے کال کیا ایمیلنس آئی ڈاکٹرز کو کال کر دیا کہ اس بچی کا آپریشن ہونا ہے جتنا خرچہ ہونا ہے وہ سب آپ مجھ سے لینا آپ اس بچی کو ٹھیک کر دو سوست کر دو اور اس محلہوں کہا کہ آپ کل سے ہی میرے یہاں پر آ کر کہ نوکری شروع کیجئے میرے پاس بہت ساری فیکٹریز ہیں آپ کو جہاں کام کرنا ہے وہاں کام کرنا اس محلہ کے رہنے کے لئے اپنا سرونٹ کورٹر بھی دے دیا سیڑ جی کی جو بیچینی تھی وہ تو اسی وقت ختم ہوئی تھی جب انہوں نے ایمیلنس کو کال کیا تھا ڈاکٹرز سے بات کی تھی لیکن من میں ایک شنکہ تھی ایک ڈاؤٹ تھا جو لگاتار چل رہا تھا سیڑ جی سوشن لگے کہ میں اوپر والے سے اتنی ڈسٹنس رکھتا ہوں ناستک ہوں مجھے مطلب ہی نہیں ہے لیکن کیا واقعی میں اوپر والا ہے یہ کیا چکر ہے کہ وہ بابا جی نے کہا کہ چار بجے رونا شروع کرنا میں وہاں پر قسمت سے پہنچ گیا اور اس محلہ کے میں نے مدد کر دی سیڑ جی کے من میں پچاس خیال ان لگے پھر دوسرا خیال آئے کہ اگر واقعی میں اوپر والا ہے تو ہم یہ نیچے والے جو لوگ ہیں یہ کیوں لڑ رہے ہیں وہ کیوں ہمیں لڑا رہا ہے دھرم کے نام پر جات پات کے نام پر اس محلہ سے نہ تو میں نے جاتی پوچھی نہ اس نے میری جاتی پوچھی نہ ہم نے ایک دوسری کی جاتی پوچھی اوپر والے نے بھی ہماری جات پات کے بارے میں نہیں سوچا بس مجھے ذریعہ بنا کر کے وہاں بھیج دیا سیڑ جی کو اس دن سمجھ میں آیا کہ لائف میں وہ کام میں بڑا وشواس رکھتے تھے کہ کرم کیے جاؤ وہ کام کریں گے تو ریزلٹ ملے گا کام کریں گے ریزلٹ ملے گا اس دن ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ کام کے ساتھ ساتھ ورکاہولک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا وہ ہیمینیٹی کا بھاو رکھنا بھی بہت ضروری ہے سیڑ جی کو اس دن سمجھ میں آئے کہ جب میں نے کسی کی مدد کری تو مجھے سکون ملا وہ جو اندر کی بیچینی تھی وہ ختم ہو گئی دنیا میں اوپر والے نے صرف ایک دھرم منائے جسے ہیمینیٹی کہتے ہیں مانوطہ کہتے ہیں انسانیت کہتے ہیں یہ کہانی کافی کچھ سکھاتی ہے پہلی بات تو سکھاتی ہے کہ اگر آپ بھروسہ رکھیں گے تو چمتکار ضرور ہوگا دوسری بات سکھاتی ہے کہ زندگی میں ایک دوسری کی مدد کرتے چلیں گے تو آپ کی مدد اپنے آپ اوپر والا کرے گا اور تیسری سب سے بڑی بات سکھاتی ہے کہ زندگی میں گیان بانٹنے سے ہمیشہ کچھ نہیں ہوتا مسکان بھی بانٹنا ضروری ہوتی ہے اس لئے آر جے کارتک ہر کہانی کے آخری میں کہتا ہے اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سو اموار صبح ساڑھے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینلز پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ ہم دیئے کو تو پھونک مار کر جو جلتا ہے وہ تو خود ہی بجھ جاتا ہے ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک ایسی محلہ کی جو کہ روزانہ مندر جاتی تھی ان کا یہی ڈیلی روٹین تھا وہ اپنے شہر میں رہے ہیں گاؤں چلی جائیں کسی شادی میں چلی جائیں جہاں کہیں رہے ہیں دیش میں رہے ہیں ودیش میں رہے ہیں انہیں کسی نے کسی مندر جا کر کے درشن کرنے ہوتے تھے وہ اپنے شہر میں جس مندر میں جاتی تھی وہاں روزانہ جاتی تھی اوبزور کرتی تھی کافی کچھ تو جب وہ پہنچی مندر میں تو انہوں نے دیکھا کہ کافی کچھ غلط ہو رہا ہے ان سے اس دن رہا نہیں گیا پنڈی جی کے پاس گئیں جا کر کہ بولیں کہ پجاری جی پرنام میری ایک سمسیہ اس کا سمادھان کیجئے تو پنڈی جی نے کہا کہ بدہ یہ کیا بات ہو گئی ہم سے کوئی گلتی ہو گئی یہاں کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا تو اس مہیلہ نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن میں یہاں آ کر کے دیکھتی ہوں کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے یہاں پر ناٹک چل رہا ہے پجاری جی نے کہا کہ ہو کیا گیا کیا بات ہو گئی تو مہیلہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ صرف یہاں آ کر کے ناٹنگ کی کر رہے ہیں کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ ٹائم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں بھگوان کا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں خود کی فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں مندر کی فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ بھکتی میں تو لین ہوتے ہی نہیں ہیں وہ یہاں صرف دکھاوا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم مندر آگئے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گوسب کر رہے ہوتے ہیں بہو کی برائی ساس کی برائی اپنے کریئر کی باتیں بوس کی برائی یہاں پر گپ شپ چل رہی ہوتی ہے یہاں پر بھکتی کم ہوتی ہے دکھاوا زیادہ ہوتا ہے وہ محیلہ اپنی شکایت جو تھی کی جاری اندھی کی جاری اندھی پنڈی جی دھیان سے سن رہے تھے ساری بات ختم ہونے کے بعد میں بولے کہ یہ کام کیجئے گا آپ کی ساری سمسیہ کا سماندھان آپ کو کل مل جائے آپ کو بس دو کام کرنا ہے بولے کہ ہاں بتائیے کیا کام کرنا ہے محیلہ نے پوچھا تو پنڈی جی نے کہا کہ دو کام کیجئے گا پہلا کام تو یہ کہ پیدل پیدل آپ کل مندیر آئیے گا آپ کی سادھن سمتعیے گا وہاں سے اور دوسرا کام اپنے گھر سے ایک لوٹے میں جل بھر کے لائیے گا لوٹے کو پورا جل سے بھر لینا بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی وانی نہ گر جائے یہاں مندیر آنے کے بعد میں آپ تین پرکرما اس لوٹے کے ساتھ میں کر لیجئے گا اس کے بعد میں میں آپ کو آپ کی سمسیا کا سمادھان دے دوں گا محیلہ کو جو بتایا گیا تھا انہوں نے وہی کیا پیدل پیدل گھر سے آئیں مندیر آ کر کے تین پرکرما کی ہاتھ میں لوٹا تھا لوٹے میں جل تھا پورا اوپر تک بھرا ہوا تھا پورا دھیان تھا کہ پانی وانی نہ گر جائے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد میں جا کر پنڈی جی کو پرنام کیا بولیں گے اب بتائیے کیا اس کا سمادھان ہے کیوں یہ لوگ بھکتے میں لینے ہیں کیوں یہ لوگ نوٹنگ کی کرتے ہیں پنڈی جی نے کہا کہ میرے کچھ سوال ان کا جواب دیجئے آج جب آپ آئیں اپنے گھر سے مندر تک کیا آپ نے آج کسی کو گفشپ کرتے دیکھا کیا آج آپ نے کسی کو گوشپ کرتے دیکھا کیا آج آپ نے کسی کو موبائل چلاتے ویڈیو بناتے فوٹو گھیجتے دیکھا کیا آج آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں آ کر کے نوٹنگ کی کر رہا تو محیلہ نے کہا کہ نہیں میں نے آج کسی کو نہیں دیکھا میرا کہیں دھیان نہیں تھا تو جو پنڈی جی تھے انہوں نے بلا کہ پتا آپ کا دھیان کیوں نہیں تھا کیونکہ آپ کا سارا دھیان اس لوٹے پر تھا کہ کہیں اس میں سے پانی نہ چھلگ جائے آپ کا سارا دھیان اس پر تھا کہ اس کے ساتھ میں مجھے تین پرکرمہ کرنی ہے کیونکہ آپ کا خود کا سارا دھیان بھگوان کی بھکتی میں تھا آپ کا سارا دھیان سارا کونسنٹریشن اس لوٹے میں تھا آپ نے ساری شکتی بھکتی وہی پر لگا رکھی تھی اس لیے آپ کے آس پاس کی دنیا آپ کی نظروں سے غائب ہو گئی اسی لیے آج آپ نے پاکھنڈ نہیں دیکھا اس محلہ کو سمجھ میں آگیا کہ پنڈک جی کیا سمجھانا چاہ رہے تھے دنیا میں اگر آپ سکسس چاہتے ہیں کونسنٹریشن is the key ایک آگرطہ سب سے بڑا منتر ہے سب سے بڑی سکسس کے لیے اگر کوئی بات لے کر جاتی ہے تو کونسنٹریشن ہے کونسنٹریشن بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اگر گول کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو صرف گول کے بارے میں سوچئے باقی ساری باتیں اپنے آپ سائیڈ ہو جائیں گے آر جے کارتک آج کس ویڈیو میں آج کس کہانی میں بس یہی کہنا چاہتا ہے کونسنٹریشن بڑھائیں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اتنا سا منتر ہے آر جے کارتک کی کہانیاں میرے ساتھ ہر سوم وار صبح ساڑی نو بجے دیکھنا نہ بھولیں کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ ہماری اپلبدھیوں میں دوسروں کا بھی یوگدان ہوتا ہے سمندر میں پانی بھلے ہی اپار ہو پر سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ندیوں کا ادھار ہوتا ہے ہائی گئیز میرے نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک راجہ کی جو اپنے سینکوں کی ساتھ میں ایک بار جنگل میں شکار کے لیے نکلا تھا گرمی کا موسم تھا دوبہری کا وقت تھا کب وہ راستہ بھٹک گیا اسے پتا نہیں چلا سینکوں سے دور ہو چلا تھا شکار کا پیچھا کرتے کرتے نہ تو راستہ مل رہا تھا نہ پانی مل رہا تھا بڑی زور کی پیاس لگ رہی تھی تبھی اچانک سے اسے ایک لکڑ ہرا دکھائی دیا ایک وقتی وہاں لکڑی کاٹ رہا تھا اس کے پاس گیا جا کر کہ بولا کہ مجھے سب سے پہلے تو پانی پلا دیجئے بڑی زور کی پیاس لگی لکڑ ہرے نے اوپر سے نیچے تک دیکھا ویش بھوشا کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ تو راجہ صاحب نے پرنام کیا کہ مہاراج آپ تو بتائیے کیا کرنا ہے آپ کی سیوہ میں جو آپ بولیں گے ہو جائے گا راجہ نے سب سے پہلے تو پانی پیا اس کے بعد میں پوچھا کہ مجھے راستہ بتائیے یہاں سے باہر نکلنا ہے راستہ بھٹک گیا ہوں لکڑ ہرے سے وہ راجہ بڑا خوش ہوا اس نے بولا کہ ایک کام کیجئے گا آپ جب بھی کبھی راجدھانی میں ہیں ہمارے راج محل ضرور آئیے گا اور آپ کے لئے ہماری طرف سے ایک شاندار انعام باقی رہا ابھی تو اس وقت میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا آپ وہاں یہ گا آپ کے لئے بہت بڑی آئے انعام رہے گا لکڑ ہرہ شام میں لکڑیاں اکڑیاں کاٹ کر کے واپس پہنچا گھر پر روانہ ہو گیا اپنے گاؤں سے اور راج محل پہنچا راجدھانی پہنچا وہاں جا کر کے سینکوں کو بتایا کہ مجھے راجہ صاحب سے ملنا انہوں نے کہا تھا کہ ملنے کے لئے آ جانا سینکوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک لکڑ ہرے سے راجہ ملیں گے پھر بھی جا کر کے راجہ کو بتایا کہ ایک لکڑ ہرہ آپ سے ملنے کے لئے آئے راجہ نے کہا ہاں اسے اندر آنے دو اب راجہ نے دیکھا لکڑ ہرے کا حال غریب سا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے راجہ نے سوچا کہ کیا کیا جائے اس کو کیا دیا جائے تو راجہ کی دماغ میں خیال ہے اس کے پاس میں بہتی شاندار سا بگیچہ تھا چندن کے پیڑوں کا اس نے سوچا کہ لکڑ ہرہ ہے پیڑوں کی سمجھ بھی ہوگی اس لکڑ ہرے کو چندن کا بگیچہ دے دیا لکڑ ہرہ بڑا خوش ہوا کہ کیا بات ہے راجہ صاحب نے تو پورا بگیچہ میرے نام کر دیا خوشی خوشی گھر گیا جا کر کے بیوی کو بتایا اس کے بعد میں جو چندن کا بگیچہ تھا اس کو سمحلنا اس نے شروع کیا کیسے سمحلتا لکڑ ہرہا تھا لکڑیاں کٹنے کا کام تھا لکڑیاں کٹ کر کے کوئلہ بنانے لگا اور بیشنے لگا کوئلہ بنانے لگا بیشنے لگا ایک ایک کر کے سارے پیڑوں کو کٹتا چلا گیا وہ بگیچہ دھیرے 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 ویران ہو رہا تھا ایک دن راجہ کو لگا خیال آیا کہ اس لکڑ ہرے سے مل آتے ہیں ایک بار جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس نے بگیچہ کا کیا حال کر رکھا کتنا بڑیاں بنا رکھا شاندار کر دیا ہو راجہ جی تو یہ سوچتے سوچتے پہنچے اس بگیچے کے پاس میں وہاں کوئی بگیچہ ہی نہیں تھا وہ سمجھ نہیں پائے کیا ہوا تھوڑا اندر گئے تو جا کر کے دیکھا کہ وہاں تو کوئی لے کوئی لے رکھے تھے دھیر لگ چکا تھا آج کیا کرتا میں نے تو کوئی لے بنا بنا کر کے بیچ دی آپ کا دھنیواد ہے کہ آپ نے میری زندگی اتنی اچھی کر دی ہمارے گھر میں تھوڑا بہت پیسہ آنے لگایا پہلے تو ہم بہت گریب تھے اب تو تھوڑا بہت پیسہ آنے لگایا ہم تھوڑے ٹھیک ہوئے ہیں تھوڑے ٹھیک حال میں جینے ہیں راجہ کو سمجھ میں آگے کہ اس لکڑ ہرے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے سارے چندن کے پیڑوں کو جلا کر کے راک کر دیا ہے راجہ نے کچھ نہیں بولا راجہ نے کہا ایک کام کرو ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا چندن کی اور بولا کہ کام کرو اس کو لے جا کر کہ بازار میں آج بیچ کر کے آؤ ابھی جاؤ بیچ کر کے واپس آؤ اور بتانا کہ کتنے روپے ملے لکڑ ہارا گیا جا کر کہ وہ چندن کی لکڑی بازار میں بیچی اور وہ اس کی آنکھیں کھل گئیں کوئلے سے پتہ نہیں کتنے گنے دام میں وہ چھوٹی سی لکڑی جو تھی وہ بی کی اسے سمجھ میں آگئے کہ تو بہت ہی قیمتی لکڑی تھی جس کا بگیچہ میرے نام راجہ نے کر دیا تھا دوڑ کر کے واپس آیا راجہ کے پیروں میں گر گیا اور بولا کہ مجھے ماف کر دو آپ نے تو مجھے ہیرہ دے دیا تھا میں لوہا سمجھ کر کے کام چلاتا رہا چھوٹی سی کہانی لیکن کہانی یہ لکڑ ہارے راجہ چندن کا بگیچہ یہ سب نہیں ہیں کہانی آپ کی ہماری ہے یہ چندن کا جو بگیچہ ہے آپ کا ہمارا یہ شریر ہے بڑے بھاگے مانوش تنپاوہ بہت فورچنیٹ ہے ہم کی ہمیں یہ باڈی ملیے ہمیں یہ شریر ملائے صحیح سلامت ملائے اور چندن کے پیڑ جو اس بگیچے میں لگے تھے وہ ہماری ہر ایک سانس ہے جو اندر آرہی ہے باہر جا رہی ہے ہر اس سانس کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں لالچ میں غصے میں جلن بھاونا میں بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کا بگیچہ جل کر کے راک ہونے کا آئے بہت تھوڑے سے پیڑ بچے ہیں بہت کم سانسیں بچی ہیں تب شاید آپ کو اس بگیچے کی قیمت سمجھ میں آئے گی اب ہی بھی سمجھ بچا ہوا ہے اس چندن کے بگیچے کو صحیح استعمال کرنا شروع کیجئے صحیح طریقے سے اپنے شریر کا استعمال کیجئے اپنی لائف میں خوشیاں لانے کی کوشش کیجئے جتنی ساری چیزیں آپ کے اسفاس غلط ہیں نیگٹیوٹی اس کو سائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے یہ چندن کا باغ جو ہے آپ کو سگندت کرنے کے لئے ملا ہے آپ فالتو کی چیزوں میں چاہے وہ غصہ ہو چاہے وہ جلن بھاونا ہو بری چیزیں ہو بری عادتیں ہو ان کے چکر میں پڑھ کے اسے برباد مت کیجئے اسے جلا کر کے کوئی لامت بنائیے آر جکارتک وسیع کہنا چاہتا ہے صحیح اہمیت کو پہچانیے اچھی محنت کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبہ ساڑی نو بجے میری یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر انسٹیگرام ہینڈل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی کی پرکشاں میں کبھی نمبر نہیں ملتے اسی لیے جب لوگ آپ کو دل میں جگہ دے دیں تو سمجھ لیجئے گا پاس ہو گئے آپ ہائی گائز میرا نام ہے آر جکارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک راجہ کی جس کے پاس میں بہت بڑا سامراجی تھا بہت وشال سینہ تھی کہیں کوئی کمی نہیں تھی لیکن راجہ بوڑھا ہو چلا تھا راجہ کی کبھی بھی موت ہو سکتی تھی بڑا بیمار رہتا تھا اس سب کے بیچ میں راجہ نے اپنے راجی کے لیے اگلے اترادھیکاری کا چناؤ کیا اور اگلا راجہ گھوشت کر دیا اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو راجہ چن لیا گیا سمسیہ یہ نہیں تھی سمسیہ یہ تھی کہ ویدی جی نے کہا تھا کہ راجہ صاحب اب آپ کے پاس میں بہت کم دن بچے ہیں آپ سنیاس لے لیجئے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے یہ جنگلوں میں تفسیہ کیجئے آخری دنوں کو اوپر والے کی بھکتی میں لگائیے پوری زندگی آپ نے اس راجی کا خیال رکھایا اور اپنے بچوں کو اس کا خیال رکھنے لیجئے راجہ کی سامنے سمسیہ تھی اس کی چار رانیاں راجہ کی چار رانیاں تھی راجہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میں سنیاس لے لیا جائے چوتھی رانی جا کر کے بڑی امید سے کہا کہ رانی میں اب سنیاس لینا چاہتا ہوں کیا آپ میرے ساتھ میں جنگلوں میں چلنے کے لیے تیار ہیں رانی نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ آپ کو جہاں جانا ہے جائیے میں یہی رہوں گی راجہ کو سونج میں نہیں آیا کہ میرے موہ پر بیزتی ہو گئی میں نے اتنا پیار کیا اتنا خیال رکھا اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے جہاں جانا ہے راجہ موہ لٹکا کر کے اس کخش سے اس راج محل سے باہر نکلا اور تیسری رانی کے راج محل میں پہنچا یہاں بڑی امید سے جا رہا تھا یہاں بھی محبت باقی تھی جا کر کے اس تیسری رانی سے کہا کہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بہت سارا پیار کرتے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ میں جنگلوں میں چلنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی زندگی کے آخری دنوں کو جنگلوں میں بتانا چاہتے ہیں سنیاس لینا چاہتے ہیں تیسری رانی نے کہا کہ یہ کیا پاغلپن کی باتیں کر رہے ہیں آپ یہاں رہ کر کے بھی اپنی زندگی بتا سکتے ہیں آپ کو یہاں رہنا رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ جنگل میں جائیں گے تو میں دوسری شادی کر لوں گی مجھے آپ کے ساتھ میں نہیں جانا راجہ یہاں سے بھی مایوس ہو کر کے اداس ہو کر کے دوسری رانی کے جو دوسری رانی تھی اس سے دوسری شادی کی تھی ان کے ککش میں ان کے راج محل میں پہنچا بڑی امید سے جا رہا تھا منی مند سوچ رہا تھا کہ دوسری رانی بڑی بدھیمان ہے جو اس راجی کے پولٹیکل ڈیسیجنس ہوتے تھے ان میں وہ رانی جو ہے فیصلہ لینے میں راجہ کی مدد کرتی تھی بہت بدھیمان تھی ہر بات سمجھاتی تھی کہ یہ صحیح کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو اسے واپس سے صحیح کرنے کے ضرورت ہے تو راجہ بڑی امید سے جا رہا تھا وہاں بھی تھوڑا بہت پیار بچا تھا کہ کاش وہ ایک بار ہاں کر دے اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے آخری پل بتا لوں وہ ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں زندگی کے آخری پل بتائے جائیں بڑی امید کے ساتھ میں اس رانی کے راج محل میں پہنچا اس رانی سے جا کر کہ وہی بات کہی جو باقی رانیوں سے کہہ رہا تھا کہ رانی میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں سنیاس لینا چاہتا ہوں زندگی کے آخری پل بچے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کیا آپ میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں دوسری رانی نے کہا کہ راجہ صاحب بڑا من تھا آپ کے ساتھ چلنے کا لیکن نہیں چل پاؤں گی آپ کے سارے فیصلوں میں آپ کا ساتھ دیا لیکن یہاں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گی ایک کام کر سکتی ہوں میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو آپ کا انتم سنسکار کروا دوں گی سارے ارینجمنٹس کر دوں گی آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ نشنٹ ہو کر جائیے جنگل میں آپ کو جو کرنا ہے تپسیہ کرنا ہے کیجئے سنیاسی بننا ہے بنیئے آپ کے جو آخری انتم سنسکار کے کاری ہوں گے بلکل شاہی انداز میں ہوں گے آپ اس بات کی چنتہ مت کیجئے گا راجہ وہاں سے بھی مایوس ہو کر کے اداس ہو کر کے لوٹ رہا تھا کہ اچانک سے ایک آواز آئی کہ راجہ صاحب چلیے کہاں چلنا ہے میں آپ کے ساتھ میں چلنے کیلئے تیار ہوں آپ بتائیے کہ کتنے دن جنگلوں میں بتانے میں آپ کے ساتھ میں چلنے کیلئے تیار ہوں راجہ نے موٹھا کر کے دیکھا تو اس راج محل کے دروازے پر ایک کمزور سی استری کھڑی تھی جس کے شریر پر کوئی گہنا نہیں تھا وہ تھی راجہ کی پہلی پتنی راجہ کی پہلی رانی جس سے سب سے پہلی شادی ہوئی تھی جس سے بے انتہاں محبت ایک وقت میں کی تھی لیکن اس کے بعد رانیاں آتی چلی گئیں وہ پہلی رانی جس کی کیر کرنے کی ضرورت تھی جس کا خیال رکھنا تھا راجہ نے بالکل کیر نہیں کی وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہوں راجہ کو من ہی من برا لگنے لگا اور لگا کہ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ پہلی رانی ہی اس کا ساتھ دے گی باقی کے رانیاں منع کر دیں گی اس پہلی رانی کے ساتھ میں سنیاس کی طرف چل پڑا یہ کہانی راجہ اور اس کی چار رانیوں کی نہیں ہے یہ کہانی میری آپ کی ہم سب کی ہے یہ کہانی ان چار رانیوں کی ہے جن کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں چوتھی رانی یعنی کہ آپ کا شریر جس کے بارے میں آپ دن رات سوچا کرتے ہیں کہ کیسے اس کو فٹ رکھا جائے کس طریقے سے شاندار بنائے جائے گورا ہو جائے کس طریقے سے رنگ بدلنے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں شریر کی لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں جانے والا تیسری چیز تیسری رانی جن کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں تیسری رانی یعنی کہ وہ ساری چیزیں وہ مٹیرلسٹک چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں لیپ ٹاپ موبائل کپڑے گھڑیاں گاڑیاں مکان جن کے پیچھے ہم نے پوری زندگی بتا دی اگر آپ کو کہانی یاد رہی تو تیسری رانی نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سے شادی کروں گی ری میری یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ چلے جائیں گے تو کسی اور کی ہو جائیں گی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ نہیں جانے والی یہ سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم بھاگتے رہتے ہیں ان سے بھی بے انتہاں محبت کرتے ہیں دوسری رانی دوسری رانی جس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں جنگل تو نہیں جاؤں گی لیکن انتہم سنسکار ضرور کروا دوں گی دوسری رانی یعنی کہ آپ کی فیملی آپ کے فرینس آپ کے وہ لوگ جن سے آپ بہت سارا پیار کرتے ہیں انتہم سنسکار تک فیونرل تک آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کو جہاں دفنایا جا رہا ہوگا جلایا جا رہا ہوگا وہاں تک ساتھ جائیں گے لیکن چاہ کر کے بھی آپ کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جا سکتے بلکل ساتھ ساتھ نہیں جا سکتے پوسیبل ہی نہیں اس لئے اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے انتہم سنسکار تک ساتھ دوں گی اس کے آگے ساتھ نہیں دے پاؤں گی اور پہلی رانی جس کا آپ نے بلکل خیال نہیں رکھا آپ کی سول آپ کی آتما کیونکہ وہ آپ کو فری میں ملی تھی اس لئے اس کا خیال کہاں سے رکھتے انسان کو جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی ہم کبھی قدر نہیں کرتے ہمارے ساتھ شروعات سے آئی ہے اور اس سول کے ہم نے کبھی قدر نہیں کی ہم ہمیشہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کبھی بھی اس سول سے اس کو کیا چاہیے انٹرنل ہیپنس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے کبھی بھی نہیں سمجھتے ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہم ہمیشہ دوسری تیسری چوتھی رانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پہلی رانی کو لگاتار نگلیکٹ کرتے جانے ہیں سوچئے گا دھیان سے سوچئے گا زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی بڑا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس ڈیسیجن کو لینے کے وقت آپ سب سے زیادہ خود کی آواز کو سنتے ہیں دل کی آواز کو سنتے ہیں آپ کی سول کو سنتے ہیں جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے لائف کے ہر امپورٹنڈ ڈیسیجن میں وہ سول آپ کے ساتھ ہوتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ریل موٹیویشن ہمیشہ اندر سے آتا ہے جب اندر سے آواز آتی ہے کہ تجھے کر دکھانا ہے تب ہی آپ کر دکھاتے ہیں زندگی میں ہمیشہ پہلی رانی کا یعنی کہ آپ کی پہلی پتنی کا یعنی کہ آپ کی سول کا خیال رکھنا زندگی کے ہر ڈیسیجن میں آپ کی مدد کرے گی آپ کو سکون دے گی آپ کی سول کے بارے میں سوچئے تھوڑا سا میڈیٹیشن کرنا شروع کیجئے زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہے ہر جکارتے کسی لیے کہتا ہے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ اگر رشتوں کی گانٹھیں کھل سکتی ہیں تو ان رشتوں کے دھاگوں پر کینچی نہیں چلاتے ہائی گائز میں ہوں آر جکارتک ایک چھوٹی زی کہانی یہ کہانی ہے مہا بھارت کے وقت کی جب مہا بھارت کا یدھ چل رہا تھا کورووں کی طرف سے پتامہ بھشم یدھ لڑ رہے تھے اور پانڈووں کی طرف سے ان کا ساتھ بھگوان شری کرشن دے رہے تھے کورووں کی سینہ میں ہاہاکار مچ جاتا تھا جب ارجن کا بان چلتا تھا روز شام میں جب یدھ ختم ہوتا تھا تو سب اپنے اپنے شیویروں میں لوٹ آتے تھے پتامہ بھشم بھی اپنے شیویروں میں پہنچتے تھے اور جب بھی پہنچتے تھے وہاں دریو دھن ان پر آروپ لگانے کے لئے تیار رہتا تھا جیسے بھشم ہاں پہنچتے تھے دریو دھن کہتا تھا کہ پتامہ آپ مجھے لگتا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ میں لڑتے ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے نہیں بلکہ پانڈووں کی طرف سے یدھ میں لڑ رہے ہیں آپ پانڈووں کا ود کیوں نہیں کر رہے ہیں روز شام میں روز شیویر میں پہنچتے تھے وہ یہی آروپ لگاتا تھا ایک دن پتامہ بھشم وہاں پہنچے دریو دھن وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہاں پہنچتے تھے پھر سے آروپ لگا دیا اور پتامہ بھشم اس دن تنگ آگئے انہوں نے اچانک سے پرتیگیا لی لی انہوں نے کہا کہ میں گنگا پتر بھشم پرتیگیا لیتا ہوں کہ کل یدھ بھومی میں اتروں گا اور پانڈووں کا ود کر دوں گا اور جیسے انہوں نے پرتیگیا لی دریو دھن بسکرانے لگا خوش ہو گیا جا کر اپنے بھائیوں کو بتانے لگا دوستوں کو بتانے لگا کہ کل تو یدھ ختم ہو جائے گا کل تو پتامہ بھشم پانڈووں کا ود کر دیں گے کوئی بھی نہیں بچے گا ہمارے دشمن نہیں بچے گے یہی بات پانڈووں کے شویر میں پہنچی پانڈووں کی جو پتنی تھی دراؤپدی اسے معلوم چلا دراؤپدی بھگوان شری کرشن کے پاس گئے اور جا کر بولی کہ بھگوان ہمیں بچائی ہے میرے پتیوں پر سنکٹ آ گیا ہے پتامہ بھشم نے پرتیگیا لی لیے کہ وہ پانڈووں کا ود کریں گے اس سمسیا کا سمادھان کیجئے آپ کی وجہ سے سارا یدھ ہو رہا ہے تو بھگوان شری کرشن نے پہلے تو دراؤپدی کو سمجھایا کہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یہ یدھ ہو رہا ہے ہر کسی کے اپنے اپنے کرم کی وجہ سے اور رہی بات سمسیا کے سمادھان کی تو یہ سمادھان ضرور ملے گا بھگوان نے دراؤپدی کو ایک اپائی بتا اور بولا کہ چلو بھشم پتامہ کے شیویر میں چلتے ہیں وہاں پہنچے شری کرشن باہر کھڑے رہے دراؤپدی کو اندر بھیجا جب دراؤپدی اندر پہنچی تو وہاں پر بھشم پتامہ جو تھے وہ دھیان میں مگن تھے اوپر والے کو یاد کر رہے تھے اور وہاں جا کر کہ دراؤپدی نے پرنام کیا اور بولی کہ پرنام پتامہ جیسے ہی دراؤپدی نے کہا پتامہ بھشم نے کہا اکھنڈ سو بھاگی وطی بھوا اچانک ان کے موہ سے نکل گیا انہوں نے اپنی آنکھیں کھونی تو دیکھا کہ سامنے دراؤپدی کھڑی ہوئی تھی وہ سنکٹ میں پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ دراؤپدی تم نے مجھ سے یہ کیا کروا دیا آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ پرتیگیا لیے کہ میں تمہارے پتیوں کا پانڈبوں کا ودھ کروں گا اور اب میں نے اپنے ہی وچن سے تمہیں آشروات دے دیا کہ اکھنڈ سو بھاگی وطی بھوا میں تو سنکٹ میں پڑ گیا ہوں ایک طرف میں نے تمہارے پتیوں کے ودھ کرنے کی پرتیگیا لے لیے دوسری طرف تمہیں ہمیشہ سو بھاگی وطی رہنے کا آشروات دے دیا ہے یہ تم سے کس نے کروایا تم تو یہ نہیں کر سکتی تو دراؤپدی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا مجھ سے شری کرشن نے کروایا ہے تو پتاوہ بھشم نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کو اندر لے کر کیا ہو اندر شری کرشن مہاراج جب پہنچے تو بھگوان کو سامنے دیکھ کر کہ پتاوہ بھشم نے پہلے تو پرنام کیا اور بولے کہ کہ مہاراج بھگوان آپ نے مجھ سے کیا کروا دیا میری پرتیگیا کو میری وچن سے تڑوا دیا اب میری سمسیہ کا سمادھان کیجئے بھگوان شری کرشن نے کہا کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ کی سمسیہ کا سمادھان کیا ہے پانڈوہوں کو بلائے گیا جب پانڈوہ آئے تو پانڈوہوں سے پتاوہ بھشم نے وچن لے لیا کہ میری بات تمہیں ماننی ہوگی پانڈوہ نے کہا ٹھیک ہے تو پتاوہ بھشم نے ان سے کہا تو پتاوہ بھشم نے کہا بھشم نے کہا تمہارے پران میں نے ٹیانگ دیں لیکن کل تمہیں میرے پران لینے ہوں گے اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا ارشم نے کہا کہ جوا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ود کیسے کر سکتا ہوں میں تو کمزور ہوں آپ کے سامنے پتاوہ بھشم نے کہا کہ Obrigul میں جب اپنی پوری طاقت سے لڑوں گا تو تم مجھے ہرا نہیں سکتے لیکن صرف ایک شرط ہے جس سے تم بت سکتے ہو تم اپنے سامنے کسی ناری کو لے کر آ جانا تو پاندوہ نے کہا کہ ید بھومی میں ناری کہاں سے آئی گی تو جو پتاہوں ابھیشمت ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری سینہ میں ایک شکھنڈی ہے جو کی بچپن میں شکھنڈنی پیدا ہوئی تھی اس نے بعد میں یکش کی مدد سے وہ شکھنڈی ہوئی تو اس شکھنڈی کو جیسے تم شکھنڈی کہتے ہو جیسے میں شکھنڈنی کہتا ہوں اس کو اپنے سامنے لے کر آنا اور اس کے پیچھے زتیر چلا دینا ارجن نے ویسا ہی کیا نہ تو پتاہوں ابھیشمت کی پرتیگیاں ٹوٹی اور بھگوان شرکشن نے سب کو اپنے اپنے سنکٹ سے باہر نکال دیا چھوٹی سی کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے سب سے بڑی بات سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ سنسکار سب سے بڑی چیز ہے پاندووں کی پتنی دروپدی جا کر کے پتاہوں ابھیشمت کو پرنام کرتی ہے انہیں نمشکار کرتی ہے اور وہ آشربات دیتے ہیں اکھنڈ سو بھاگی وطی بھوہ ہم کو اپنے اپنے سنسکار نہیں بھولنے چاہیے کیونکہ سنسکار زندہ رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے دوسری بات اگر یہی بات اگر کورووں کی پتنیاں کر دیتی ہیں تو شاید انہیں بھی اکھنڈ سو بھاگی وطی بھوہ کا آشربات مل جاتا ہے کورو بھی زندہ رہ جاتے ہیں دوسری سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے اتنے بڑے بڑے سنکٹ آئے لیکن مہا بھارت میں ہر سنکٹ کا سمادھان ہوتا چلا گیا چھوٹی زکانی زندگی میں کافی کچھ سکھاتی ہے زندگی میں سیکھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میری یوٹیوب چینل پر دیکھتے رہیں ایک نئی کہانی اور ہاں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اوسر اور سریو دے میں ایک ہی سمانتہ ہے دیر کرنے والے ہمیشہ انہیں کھو دیتے ہیں ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتیک ایک چھوٹی زی کہانی یہ کہانی ہے منیش نام کے لڑکے کی جو میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا جو ٹویلتھ کلاس تک ٹاپ کرتا جا رہا تھا کمال کا بچہ پڑھنے لکھنے میں سب سے آگے فیملی کو اس پر گرب تھا فیملی کو لگتا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو کچھ کمال کرے گا ہم لوگوں کی لائف بدل دے گا ہماری فیملی میں ہیپینیس آ جائے گی سب کچھ بدل دے گا صرف اور صرف یہ لڑکا لیکن وہ لڑکا جب ٹویلتھ کلاس پاس کر کے کالج میں گیا تو اس کی لائف بدل گئی اس کے آس پاس ایسے دوست آگے جنہوں نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا دیر رات تک پارٹی چلنے لگی گھر والوں سے جھوٹ بول کر کے پیسہ مگانے لگا گھر والوں کو سمجھ میں آ رہا تھا انہوں نے ایک دن اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن منیش نے گھر والوں کو ڈاٹ دیا کہ آپ مجھے گیان مت دیجئے مجھے سب کچھ معلوم ہے اور آپ کی گیان سے بات نہیں بنے گی آپ شانت رہیے میں اپنی زندگی جی لوں گا گھر والوں نے کچھ نہیں بولا ایک سال کے بعد میں جب ریزلٹ آیا تو منیش ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا اور جہاں یہ فیل ہونے والی بات آئی وہیں یہ بات اس کے ایگو کو ہرٹ کر گئی کہ جو لوڑ کا ٹویل تک ٹاپ کرتا آ رہا تھا وہ کالج میں جاتے ہی فیل کیسے ہو سکتا ہے اور یہ جو فیل ہونے والی بات تھی اس کے من میں اس کے دماغ میں اتنا گھر کر گئی کہ یہ گھر میں بند ہو گیا ایک کمرے میں رہنے لگ گیا گھر والوں سے بات کرنا بند کر دیا دوستوں کے فون اٹھانا بند کر دیا یہاں تک کہ باہر آنا جانا بند کر دیا منیش دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی لائف میں یہیں پر ہی بریک لگ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا منیش جس سکول میں پڑھتا تھا جہاں سے ٹویل پاس آؤٹ کی تھی وہاں کے پرنسپل کو جب بھی بات معلوم چلی تو انہوں نے منیش کو اپنے سے ملنے کے لیے بلائیا ڈینر پر بلائیا وہ انیوٹیشن یہ ریجیکٹ نہیں کر سکا اس کو ماننا ہی تھا کہ نہیں ہوتا آیا تھا پرنسپل صاحب کیا جانا تھا تو منیش پہنچا شام میں اور اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے انگیٹی پر ہاتھ تاپ رہے تھے سردی کا ماہول تھا یہ بھی جا کر کے بیٹھ گیا انہوں نے پوچھا کہ کیا حال چالیں بیٹا کیا چل رہا ہے تو کچھ نہیں بولا دس پندرہ منٹ تک دونوں کی بیچ میں بات چیت نہیں ہوئی تو پرنسپل صاحب نے سوچا کہ کیا الگ کیا جائے انہوں نے انگیٹھی میں سے کوئلے کا ٹکڑا جل رہا تھا اس کو باہر نکالا اور دھدکتے ہوئے ٹکڑے کو مٹی میں پھینک دیا جیسی وہ مٹی میں پھینکا تھوڑی دیر تو دھدکا اس کے بعد میں وہ بجھ گیا تب منیش نے بولا کہ سری آپ نے کیا کیا ایک کوئلے کا ٹکڑا جو اندر جل رہا تھا دھدک رہا تھا ہمیں گرمی دے رہا تھا اس کو باہر مٹی میں پھیک دیا برباد کر دیا تو پرنسپل نے کہا کہ برباد کہاں کر دیا کونسی بڑی بات ہوئی واپس اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں انہوں نے اس کوئلے کے ٹکڑے کو اٹھایا مٹی میں سے اور واپس لاکر کے انگیٹھی میں ڈال دیا پھر سے وہ ٹکڑا تھوڑی دیر بعد جلنے لگا گرمی دینے لگا تو پرنسپل نے پوچھا کہ بیٹا کچھ سمجھ میں آیا منش نے کہا نہیں پرنسپل نے کہا کہ بیٹا میں یہی سمجھانے کے لیے تمہیں بلا رہا تھا یہ جو کوئلے کا ٹکڑا ہے یہ تم ہو تم جب انگیٹھی سے باہر آئے غلط سنگتی میں گئے مٹی میں گئے تو بجھ گئے لیکن واپس آ کر کے جل سکتے ہو شرط یہ ہے کہ اب انگیٹھی میں واپس آنا ہوگا اپنی لائف سٹائل بدلنی ہوگی اپنے دوست بدلنے ہوگے بس اتنی سی بات تمہیں سمجھانے کے لیے یہاں بلانا چاہتا تھا منش کو ساری بات سمجھ میں آگئی اس کی لائف بدل گئی ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں صرف اور صرف ایک گھٹنا کی وجہ سے ہو سکتا ہے زندگی کسے موڑ پر آپ فیل ہو گئے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہوگی سب کچھ برباد ہو گیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ایک کوٹ میں نے پڑھا تھا مجھے بڑا پسند ہے لائف گوز آن زندگی چلتی رہتی ہے سو جسٹ کیپ گوئنگ لائف گوز آن سو جسٹ کیپ گوئنگ چلتے رہیے سب کچھ اچھا ہوگا یہ وشواس رکھیے آر جی کارتک ایک بار پھر آپ سے کہے گا کہ اگر فیل ہونا بہت بڑی بات ہے تو ایسا مت سوچئے فیل ہونے کے بعد باؤنس بیک کرنا سب سے کمال اور سب سے ضروری بات ہے ایسے کئی سارے اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جو فیل ہوئے لیکن انہوں نے واپسے کی تو کم بیک کرنے کے لیے تیار رہیے ڈپریشن کو ٹاٹا بائی بائی کہیے اور کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوم وار صبح ساڑے نو بجے میرے چانل پر دیکھئے ایک نئی کہانی کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ کبھی گھمنڈ آ جائے زندگی میں تو شمشان کا ایک چکر لگانا تم سے بہترین لوگ وہاں راک بنے پڑے ہیں ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک بڑے بزنسمن ایک بڑے سی آڈیٹوریم میں سپیچ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ لائف میں باؤنس بیک کیسے کریں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ ان کو زندگی میں تین گروہ ملے انہوں نے بتایا کہ جب وہ ینگ ایج میں تھے ایک بزنس شروع کیا تھا سٹارٹ اپ شروع کیا تھا تو ان کا بزنس فلوپ ہو گیا اور ان کی ایک لیو لائف چل رہی تھی جہاں لڑکی چلی گی تو پرسنل لائف پروفیشنل لائف دونوں میں دھوکہ مل گیا انہوں نے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کریں اتنے اداس ہوگے اتنے ڈپریشن میں آگے کہ گھر بار چھوڑ کر کہ گھر سے باہر نکل لیا پتہ نہیں تھا کہ بابا بنوں گا کیا کروں گا تب انہیں ملے تین گروہ پہلا گروہ جو انہیں ملا وہ پہلے ہی دن ملا وہ گھر سے نکل چکے تھے معلوم نہیں تھا کہاں جانا ہے پہنچتے پہنچتے ایک چھوٹے شہر میں پہنچے رات ہو چلی تھی دکانے بند تھی گھر بند ہو چکے تھے لوگوں کے کہاں رکھیں گے کیا کریں گے تب ہی نے گلی میں ایک وقتی دکھا جو کہ ایک دیوار میں چھت کر رہا تھا یہ اس کے پاس گیا اور جا کر بلا کہ بھائیہ اگر آپ میری مدد کریں مجھے بس رات رکھنا ایک رات گزارنی اگر آپ اپنے گھر میں جگہ دیں جیسے انہوں نے بلا تو وہ بندہ بلا کہ پاگل لگے یہ میرا گھر تھوڑنا ہے میں تو خود یہاں دیوار میں چھت کر رہا ہوں میں تو چور ہوں بھائی چوری کرنا ہے میں تمہیں کہا رکھوں گا تو انہوں نے کہا کہ اگر کچھ مدد ہو پاتی تو چور کو لیا کہ صحیح بندہ ہے چور اپنے ساتھ میں نے لے گے ایک رات رکھنے کی بات ہوئی تھی لیکن چور اتنا اچھا نکلا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پندرہ راتیں گزار دی اور یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی رات میں چور چوری کرنے کے لئے جاتا تھا تو ان کو دو بات بول کے جاتا تھا کہ بھائیہ آرام سے سونا اور اوپر والے کو یاد کر کے پراتھنا کر کے پھر سونا جب چوری کر کے واپس آتا تھا تو یہ پوچھتے تھے کہ آج کچھ بڑا ہاتھ لگا آج کچھ مال ملا کیا ہوا تو چور کہتا تھا کچھ نہیں ہوا لیکن شاید کل کچھ اچھا ہوگا اوپر والا سب کچھ اچھا کرے گا وہ یہ پوزیٹیوٹی کا میسیج دیتا تھا یہ بتاتے ہیں کہ پندرہ دن اس چور کے ساتھ رہے اور ان پندرہ دنوں میں انہوں نے ایک ہی بات سیکھی کہ لائف میں ایک چور بھی مجھے پوزیٹیوٹی سکھا رہا تھا چور بھی بتا رہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہوگا دھیرج رکھو دوسرا گرو جو انہیں ملا وہ تھا ایک کتا گرمی کے دن تھے پیاس لگ رہی تھی راستہ بھٹک گئے تھے جنگل میں تھے تو انہیں ایک زوردار طریقے سے بھاگتا ہوا ایک کتا دکھا جو دوڑتا چلا جا رہا تھا ان کو لگا کہ پتا نہیں کیا ہوگا اس کے پیچھے پیچھے چلے تو دیکھا کہ وہ کتا دوڑتا ہوا ندی کنارے چلا گیا انہیں بھی ندی مل گئی پیاس بجھانے لگے کتا بھی شاید پیاسا تھا وہ پیاس بجھانے کے لیے بار بار ندی کے پاس جاتا واپس آتا پاس جاتا انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اپنی پیاس بجھا لی کتے کے ساتھ کیا چکر ہے تو انہیں سمجھ میں آیا کہ کتا جو تھا اور ندی کے پاس جاتا اپنی پرچھا ہی دیکھ کر کہ ڈر جاتا واپس چلا جاتا ڈر جاتا واپس چلا جاتا فائنلی کتے نے حمد کی اور جا کر کے سیدھی چھلانگ لگا دی کتے نے جا کر کے اپنی پیاس بجھا لی واپس بھی باہر آ گیا لیکن اس چھوٹی سی گھٹنا انہیں نے سکھایا کہ لائف میں اگر کہیں بھی مسیبت آ رہی ہے تو ایک جمپ مارنا ضروری ہے کیا پتہ اس جمپ کے نیچے سے مسیبت نکل جائے تیسرا گرو جو انہیں ملا وہ تھا ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹا بچہ ایک گاؤں میں مومبتی لے کر جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی ہسی مزاک کی جائے اس بچے کو اپنے پاس بلا اور بولا کہ بیٹے ایک بات بتاؤ یہ جب مومبتی تم نے جلائی ہوگی تو وہ لائٹ کہاں سے آئی تھی جس سے مومبتی جلی یہ اجالہ کہاں سے آئے تھا تو بچے نے سوچا کہ یہ تو میرے مزے لے رہے ہیں تو بچے نے اچانک سے مومبتی بجھا دی اور اس کے بعد بولا کہ یہ جو اجالہ گیا ہے کہاں گیا بتاؤں آپ بتاؤں کہاں گیا اجالہ تو انہیں اس دن سمجھ میں آیا ہے کہ زیادہ گھمڑ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو زیادہ گیانی نہیں ماننا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ گیان کسی اور کے پاس ہو یہ بتاتے ہیں کہ ان تین گروہوں نے جو تین سیکھ دی تھی اس سے انہوں نے لائف میں واپسے کی واپس آ کر کہ نیا بزنس شروع کیا بعد میں شادی ہو گئی اب بچے ہیں سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے لیکن لائف میں باؤنچ بیک کرنے کیلئے بتاتے ہیں کہ ان تین گروہوں کی بہت ضرورت تھی وہ تین باتیں آپ بھی دھیان رکھئے اور کر دکھاؤ کچھ جیسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور ہاں کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ آواز اونچی ہو تو کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن اگر بات اونچی ہو تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتیک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک لڑکے کی چوبیس سال کا لڑکا جو سیٹ کے آنپر نوکری کرتا تھا اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے زندگی بڑی پریشانی میں چل رہی تھی وہ جاتا تھا روزانہ پیسے کما کر کے گھر آتا تھا خانہ بناتا تھا کھاتا تھا سو جاتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس نے چار چپاتی اور سبزی بنائی ہاتھ مدھو کر کے واپس آیا تب تک تین بچی دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن اس نے دھیان رکھا اور چوہے کو پکڑ لیا ایک چوہا موٹا سا چپاتی لے کے جا رہا تھا چوہے کو پکڑا تھا چوہے نے کہا کہ بھئیہ میری قسمت کا کیوں کھا رہے ہو میری چپاتی تو مجھے لے جانے دو تو لڑکے نے کہا بیٹا میرے پاس میں زیادہ پیسانی ہے صرف چار میں نے بنائی ہے چپاتی اس میں سے ایک تم لے جا رہے ہو میں کیا کروں گا میری زندگی نے مجھے بے حال کر رکھا ہے تو چوہے نے کہا کہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں ایک انسان دے سکتا ہے لڑکے نے پوچھا کہ کون ہے تو چوہے نے کہا کہ گوتم بدھ ہے ان کے آشرم میں جاؤ ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھو وہ تمہیں راستہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے لڑکے نے کہا بہت بڑیا بات ہے چوہے کی بات پان لی گوتم بدھ سے ملنے کے لیے چل پڑا سیٹھ سے چھٹی لے لی پانچے دن کی راستہ لمبا تھا رات ہو گئی اس لڑکے کو کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا تھوڑی دور پر ایک حویلی دکھائی دی وہاں گیا جا کر کے شرن مانگی حویلی کی مالکن نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو تو لڑکے نے کہا کہ گوتم بدھ کے آشرم جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے تو مالکن نے کہا کہ بہت بڑیا جگہ جا رہے ہو گوتم بدھ سے ہمارے ایک سوال کا جواب لے کر کے آنا اگر وہ سوال کا جواب دے دیں تو لڑکے نے کہا ضرور آپ کا سوال پوچھوں گا بتائیے تو حویلی کی مالکن نے کہا کہ بیٹا میری بیس سال کی بیٹی ہے جو بیس سالوں سے ایک شبد نہیں بولی ہے بول نہیں سکتی ہے بس ان سے پوچھ لینا کہ یہ بیٹی کب بولے گی یہ بولتے بولتے ان کے آنکھوں میں آسوا گئے لڑکے نے کہا ماتجی آپ پریشان مت ہو میں جاؤں گا اور آپ کے سوال کا جواب ضرور لے کر آؤں گا لڑکا اگلے دن چل پڑا راستہ بہت زیادہ لمبا تھا راستے میں اسے بڑے بڑے پہاڑ ملے انچے انچے پہاڑ برف والے پہاڑ اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے پار کروں گا بڑی دیر ہو جائے گی تب ہی اسے ایک جادوگر دکھائی دیا جو وہاں بیٹھ کر تپسیا کر رہا تھا جادوگر کے پاس گیا اسے بولا کہ مجھے گوتم بودھ سے ملنے کے لیے جانا ہے راستہ تو بہت ہی پریشانی والا لگ رہا ہے کیسے میں پار کروں گا تو جادوگر نے کہا کہ گوتم بودھ سے ملنے جا رہے ہو میرے ایک سوال کا جواب لے کر کے آ جانا تمہیں پہاڑ تمہیں فٹا وٹ سے پار کرا دوں گا لڑکے نے کہا آپ کا سوال بتاؤ تو جادوگر نے کہا کہ ہزار سالوں سے یہاں پر اسی پہاڑ پر تپسیا کر رہا ہوں سورگ جانے کے لیے وہیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ سورگ کب جاؤں گا تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لے کر کے آتے ہیں جادوگر نے چھڑی گھومائی لڑکے کو پہاڑ پار کرا دیا میدانی علاقہ آ گیا وہاں پر ایک بڑی سی ندی تھی لڑکے کی سامنے پھر سے سمجھ سیا تھی کہ اب یہ ندی کیسے پار کریں تب ہی اسے وہاں پر ایک بڑا سا کچھوہ دکھائی دیا کچھوے سے مدد مانگی کہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھا کر کہ مجھے ندی پار کرا دیجئے کچھوے نے کہا ٹھیک ہے جب ندی پار کر رہے تھے تو کچھوے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو لڑکے نے کہا گوٹم بودھ سے ملنے جا رہا ہوں کچھوے نے کہا واہ یار بڑی اچھی جگہ جا رہا ہوں ایک کام کرنا میرے سوال کا جواب لے آنا تو لڑکے نے کہا کہ آپ کا بھی سوال بتائیے تو کچھوے نے اپنا سوال بتایا کہ میں بڑے ٹائم سے پانچ سو سالوں سے اسی ندی میں ہوں اور ڈریگن بننے کی کوشش کر رہا ہوں ڈریگن کب بن ہوا یہ بس پوچھ کر گیا جانا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے لڑکا پہنچا آشرم میں گوٹم بودھ کے پاس پروچن چل رہا تھا پروچن ختم ہوا گوٹم بودھ نے کہا کہ ہر کوئی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے لیکن صرف تین سوالوں کی جواب دی جائیں گے اب لڑکے کے سامنے سمجھ سیا تھی کہ کس کے سوال کو ڈراؤپ کریں کس کا سوال چھوڑیں اور کس کا پوچھیں لڑکے نے سوچنا شروع کیا سب سے پہلے حویلی کی مالکن نظر میں آئی دھیان میں آئی تو اسے لگا کی وہ تو اپنی بیٹی کا علاج کرانا چاہ رہی ہے ان کی بیٹی بول نہیں رہی ہے ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے ان کا سوال پوچھنا ضروری ہے دوسری جو تصویر اس کے دماغ میں آئی نظر میں آئی وہ آئی جادوگر کی جادوگر ہزار سال سے وہاں تپسیا کر رہا ہے برف کے پہاڑ میں تیسری تصویر آئی کچھوے کی جو پانچ سو سال سے ندی میں ڈراغن بننا چاہ رہا ہے پھر لڑکے کو اپنی تصویر نظر آئی جو سیٹ کے آن پر ایک لڑکا نوکری کر رہا ہے لڑکے نے سوچا کہ میں تو نوکری کری رہا ہوں خانہ کھائی رہا ہوں ٹھیک چلی رہا ہے تھوڑی اور محنت کروں گا شادی ہوگی وہ لڑکی بولنا شروع کر دیگی دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں گوتم مدھ نے کہا کہ جو جادوگر ہے اس سے کہنا کہ وہ چھڑی چھوڑ دے جس دن اس نے چھڑی چھوڑ دی چھڑی کا تیاک کر دیا وہ سورگ چلا جائے گا تیسرا سوال تھا کچھوے کا گوتم مدھ نے کہا کہ اس کچھوے سے کہنا کہ اپنا کبح اتار دے جس دن اس نے کبح اتار دیا اس دن وہ ڈرائگن بن جائے گا لڑکی نے نمشکار کے اپنا نام کیا چل پڑا واپس راستے میں کچھوہ ملا کچھوے سے کہا کہ بھئیہ کبح اتار دو گوتم مدھ نے کہا ہے تم ڈرائگن بن جاؤ گے کچھو نے جیسے ہی کبح اتارا موتی ہی موتی نکل آئے کچھو نے کہا یہ موتی کم ہے کیا کروں گا آپ لے جاؤ لڑکی کو موتی دے دیے اور کچھوہ ڈرائگن بن گیا تھوڑا آگے چلا تو جادو گھر ملا جادو گھر کو جا کر کہا کہ بھئیہ آپ کو چھڑی چھوڑنی پڑے گی تب ہی آپ سورگ جا پاؤ گے جادو گھر نے کہا یہ لو چھڑی چھوڑ دی یہ چھڑی تم رکھ لو میں سورگ چلا جاؤں گا جادو گھر سورگ چلا گیا اور اب آئی باری تیسرے سوال کی یہ پہنچا اس حویلی میں جہاں مالکین نے سوال بھیجا تھا مالکین سے جا کر بولا کہ مالکین آپ کا جو سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہے آپ کی بیس سال کی بیٹی کی جس دن شادی ہو جائے گی اس دن یہ بولنا شروع کر دی انہوں نے کہا کیا بات ہے تو دیر کیسی میرے سامنے ہی تو دولہ بیٹھا ہے تم سے بڑھیا لڑکا کون ہو سکتا ہے لڑکی کو بلائے گیا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا شادی کرا دی گئی اور جیسی شادی ہوئی لڑکی نے پہلی بات بولی کہ آپ تو وہی ہو جو اس دن رات میں ہمارے یہاں آ کر کے رکے تھے لڑکی نے بولنا شروع کر دیا لڑکے کے پاس میں زندگی میں پیسہ آ گیا کیونکہ موتی موتی آ گئے جادوگر کی چھڑی آ گئی طاقت آ گئی اور شادی بھی ہو گئی لڑکی کی زندگی سیٹل ہو گئی صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنے سوال کا تیاق کر دیا تھا اس دنیا میں جو جہاز ہوتا ہے جب کنارے پر ہوتا ہے تو اس رکشت ہوتا ہے سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن اسے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے اس کنارے کا تیاق کرنا پڑتا ہے لہروں سے بھیڑنا پڑتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس لڑکے نے جب تک اپنا سوال نہیں چھوڑا تھا اس کو جواب نہیں ملے تھے یہ چھوڑی زکانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر آپ کچھ کمال کرنا چاہتے ہیں تو تیاق کیجئے ان بری عادتوں کا آلس سکھا صبح جلدی اٹھنا شروع کیجئے اپنی لائف میں جو بیٹ ایبٹ سے انہیں ہٹائیے تب ہی جا کر کہ آپ کمال کر پائیں گے ارجے کارتک ایک بار پھر آپ سے کہے گا کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ پاتی ہے مگر آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے کبھی نہیں دکھائی دیتا ٹھیک ایسے ہی انسان دنیا کی ہر برائی کو ہر کمی کو دیکھ پاتا ہے مگر خود کی برائی یا کمی اسے کبھی نہیں دکھتی ہائے گائز میں نام ہے ارجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک بادشاہ کی جنہیں اپنے کتے سے اپنے ڈوگی سے بڑا پیار تھا وہ شاہی انداز میں رہتا تھا اس راج میں لوگ کہتے تھے کہ کاش ہم بادشاہ کے کتے ہوتے تو ہماری زندگی تھوڑی ٹھیک ہوتی وہ اپنی پرجاہ پر کم دھیان دیتا تھا سارا دھیان سارا خرچہ اپنے ڈوگی پر کرتا تھا اتنی محبت اسے اس ڈوگی سے تھی کچھ لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ جانوروں سے پریم کرنا ہو تو بادشاہ سے سیکھئے بادشاہ جہاں بھی جاتے تھے جس بھی میٹنگ میں جاتے تھے پولیٹیکل میٹنگ ہو یا کہیں پریجاہ کے سامنے میٹنگ ہو ہر جگہ پر اپنے ڈوگی کو ساتھ میں رکھتے تھے دربار میں بھی وہ بیٹھا کرتا تھا ایک بار انہیں کسی دوسرے راجی کے راجہ سے ملنے کے لیے جانا تھا سمدری راستہ تھا ناؤں میں سوار ہوئے اور جب ناؤں میں سوار ہوئے تو بادشاہ کے ساتھ میں کچھ سینک تھے ان کے کچھ منتری تھے اور ان کے علاوہ کچھ پیسنجرز بھی اس ناؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اب بادشاہ جہاں جاتے تھے وہیں پر وہ ڈوگی جاتا تھا تو ڈوگی بھی ناؤں میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس کتے کے لیے پہلا سفر تھا جب وہ سمدری راستہ تے کر رہا تھا ناؤں میں بیٹھا تھا وہ ڈوگی بادشاہ کے ساتھ تھا جیسے ہی ناؤں روانہ ہوئی تو پانی میں جب ناؤں چلتی ہے ہر کوئی ڈوگ کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کہاں مطلب بادشاہ اپنے ساتھ میں لے کر کے آگئے اب اس ڈوگ کے اچھل کود کرنے کی وجہ سے ناؤں میں بڑی چنتہ ہو رہی تھی کہ کہیں ناؤں پلٹ نہ جائے کہیں کوئی پیسنجر پلٹ نہ جائے کہیں کوئی دکت نہ ہو جائے ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ کاش یہ بات بادشاہ سمجھ لیں لیکن بادشاہ کو شروع شروع میں بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ بول رہے تھے ارے واہ ہمارا ڈوگی کتنا پیارا ہے کھیل کود رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں یہ چیز انہیں بھی ایرٹیٹ کرنے لگی انہیں لگنے لگا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ہو جائے اس ڈوگ کے بار بار اچھلنے کودنے کی وجہ سے کہیں ناؤں نہ پلٹ جائے لیکن وہ کیسے سمجھائیں ڈوگ کو وہ تو ان کے دل کے غریب تھا وہ جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک فیلوسفر بیٹھا ہوا تھا ایک دارشنک بیٹھا ہوا تھا اس فیلوسفر نے سوچا ہمت کی اور جا کر کہ بادشاہ کے پاس گیا اور بولا کہ گستا کی معاف حضور لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ جو آپ کا پیارا ڈوگی آپ کا پیارا کتہ ہے یہ ہم سب کو مسئبت میں ڈال دے گا یہ ناؤں پلٹ جائے گی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کر لیجئے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے وہ دارشنک گیا اپنے پیسنجرز کے پاس میں جو اس کے ساتھی بیٹھے ہو تو ان کو جا کر کے بولا دو لوگوں کو کہ آؤ میرے ساتھ ایک کام کرنا ہے ان تینوں نے مل کر کہ اس ڈوگ کو پکڑا اور سمودھر میں پھینک دیا جیسے ہی سمودھر میں کتہ گرا ویسے ہی اس کی جان پر بنائی وہ سمجھ نہیں بے کیا کرے وہ مطلب تڑپتا ہوا تیرتا ہوا آ کر کے ناؤ کو پکڑ لیا تھوڑی دیر تک وہ ناؤ کو پکڑ کر کے ناؤ چلتی رہی وہ اس کے ساتھ میں رہا اس کے بعد میں دارشنک جو تھا فلوسفر جو تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں اس کو واپس اٹھا کر کے ناؤ میں لے آتے ہیں واپس سے ان تینوں نے مل کر کہ اس ڈوگ کو اٹھایا اور ناؤ میں بٹھا دیا وہ جو شاہی ڈوگ تھا جو کی بادشاہ کا بڑا پیارا تھا جو اچھل کود رہا تھا وہ چپ چاپ سے ناؤ میں جا کر کے کونے میں بیٹھ گیا بادشاہ کو سمجھ نہیں آیا پیسنٹرز کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے اس کی اچھل کود بند ہو گئی تو بادشاہ نے پوچھا اس دارشنک سے فلوسفر سے کہ یہ کیا کیا جو اتنا اچھل کود رہا تھا وہ اچانک سے پالتو بکری بن گیا ہے تو فلوسفر نے کہا کہ بادشاہ بڑی سمپل سی بات ہے زندگی میں جب تک خود پر کوئی وپتی نہیں آتی خود پر کوئی پروبلم نہیں آتی تب تک ہمیں دوسرے کی پروبلم دوسرے کی سچویشن سمجھ نہیں آتی ہے جب خود کی جان پر بناتی ہے تو ہم دوسرے کی سچویشن اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں سامنے والی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کن وجہوں سے چل رہا ہے آپ اور ہم کچھ نہیں جانتے سامنے والی کی زندگی پر کومنٹ کرنے سے پہلے دس بار بارہ بار سوچئے گا یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ لاسٹ بال پر سکس لگ سکتا تھا لیکن میدان میں جا کر کہ اس گیند کا سامنا کرنا جو ڈیڑھ سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے آتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے تو اس لیے کوشش کیجئے گا برائی دیکھنی تو سب سے پہلے اپنی دیکھئے اسے ٹھیک کیجئے اس کے بعد دنیا کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیجئے آر جے کارتک جاتے آتے بس یہ کہے گا جو ہر بار کہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے انسٹیگرام ہینڈل فیس بک پیج یوٹیوب چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ سنگ بنو سیہاسن کی چنتہ مت کرو کیونکہ سنگ جس چٹان پر بیٹ جاتا ہے وہی سیہاسن بن جاتی ہے ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ہے اکبر اور بیربل کی ایک بار جہاں پناہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ بیربل بتاؤ عویدیا کیا ہے بیربل نے کہا کہ مہاراج اس سوال کا جواب دینے کیلئے مجھے چار دن کی چھوٹیاں چاہیے تو اکبر نے پوچھا کہ چھوٹیاں کیوں چاہیے تو بیربل نے کہا کہ مہاراج میں پریشان ہو گیا وہ آپ کے سوال کا جواب دیتے تھے دماغ تھک گیا ہے دماغ کو تھوڑا آرام چاہیے چار دن کے بعد جب واپس آؤں گا تو پکے سے بتاؤں گا کہ اب عویدیا کیا ہے اکبر نے کہا ٹھیک ہے جسا تمہیں منظور ہے بیربل کو چار دن کی چھوٹیاں مل گئیں وہ گھر گیا گھر جانے کے بعد میں سیدھا موچی کے پاس گیا اور موچی کے پاس جا کر کہ بولا کہ یہ کسی شاندار جوتیاں بناو جسے جو دیکھے دیکھتا رہ جائے تو موچی نے کہا کہ کیسی بنانی تھوڑا بتاؤ ناپواپ تو بیربل نے کہا ناپواپ کچھ بھی نہیں ایک بٹی چوڑی بنا دو دو بٹی لمبی بنا دو آرام سے شاندار والی بنا دو تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے لو لیکن ان میں ہیرے جوارات جڑنے ہیں تمہیں اور سونے چاندی کے تاروں سے سلائی کرنی ہے ایسی جوتیاں بنانی ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کے موہ سے صرف واہ نکلے تو موچی نے کہا کہ جناب بنوا کس کے لئے رہو تو بیربل نے کہا کہ زیادہ سوال جواب مت کرو اور بننے کے بعد میں تم بھول گانا کہ تم نے بنائی ہے یہی شرط ہے موچی نے کہا منظور ہے تین دن کے بعد میں موچی نے جوتیاں بنا دی بیربل گئے پیسے دیئے جوتیاں لے لی اس سے پھر سے کہہ دیا کہ کسی کو بتانا مت کہ تم نے یہ بنائی ہے بیربل نے کیا کیا ایک جوتیاں اپنے گھر پر لے جا کر گھرک دی اور دوسری جوتی جو تھی اس جوڑے کی اس کو لے جا کر کے مسجد میں پھینک دیا صبح صبح مولوی صاحب پہنچے نماز پڑھنے کے لیے تو نے وہ جوتی دکھائی دی ہیرے جوارہ جڑے ہوئے تھے سونے چاندی کتانوں سے سلائی ہو رکھی تھی مولوی صاحب کو لگا کہ یہ جوتی کسی عام انسان کی تو ہو ہی نہیں سکتی انہیں لگا کہ یہ جوتی ضرور اوپر والے آئے ہوں گے نیچے اوپر والا آیا ہوگا نیچے نماز پڑھنے کے لیے اور ان کی جوتی یہاں پر چھوٹ گئی ہوگی ہے مولوی صاحب نے اس جوتی کو اٹھایا اپنی آنکھوں پر لگایا ماتھے سے چھوما سر پر لگایا اس کے بعد میں جتنے لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آرہے تھے سب کو بتایا کہ دیکھو بھئی ہے یہ جوتی چھوٹ گئی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ عام آدمی کی نہیں ہے تو اوپر والے کیے لوگوں نے کہا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب یہ تو اوپر والے کیے ہر کسی نے وہی کیا سب نے چھوما ماتھے پر رکھ لیا اس کے بعد یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے راج میں پھیل گئی اکبر تک بات پہنچی جہاں پناہ اکبر نے کہا کہ جوتی ہمیں لاکر کے دکھائی جائے جوتی لے جائے گئی انہیں دکھائی گئی تو اکبر نے دیکھا تو بولا کہ بلکل صحیح کہہ رہو یہ کسی عام آدمی کی جوتی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو ضرور اوپر والے کی جوتی ہے اوپر والا نیچے آیا ہوگا وہ آئے ہوں گے اچھی جگہ پر اچھے ستھان پر رکھو اور پوجہ کرو اس کی پوجہ ہونی چاہیے اچھے سے دھیان رکھنا ہے یہی آپ کو کرنا ہے اکبر کا عدیش تھا مانا گیا ادھر چار دن کی چھٹیاں بیربل کی ختم ہوئی بیربل واپس آیا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا مہوداس تھا تو اکبر نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو تو بیربل نے کہا کہ کیا بتاؤں جہاں پنا ہمارے پر دادا کی جوتیاں تھی چور آئے ایک جوتی لے گئے ایک جوتی چھوڑ گئے اب ہم پریشان چل رہے ہیں وہ اتنی ہمارے دل کے قریب تھی کہ ہم نے آج تک ان کو بیچا نہیں تھا بس اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا تو اکبر نے کہا کہ تمہارے پاس وہ جوتی ہے بیربل نے کہا ہاں جی ہاں جی ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو بیربل نے جوتی دکھائی اکبر کا مادہ ٹھنک گیا اکبر نے کہا وہ جوتی جو رکھائی ہے اس کو منگواؤ وہ جوتی جہاں رکھائی گئی تھی وہاں سے منگوائی گئی جوڑا جوتیوں کا بن گیا بیربل کو دیا گیا بیربل نے کہا کہ مہاراج یہی عویدیا ہے نہ آپ کو کچھ پتا تھا نہ ان کو کچھ پتا تھا نہ جس کو ملی اس کو کچھ پتا تھا سب بس بھیڑ چال میں چلے جا رہے تھے اسے ہی عویدیا کہا گیا ہے اس دنیا میں یہ بات ہر قصے پر ہر کہانی پر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے چاہے آپ جو کام کر رہے ہو سٹوڈنٹ ہو جاپ کر رہے ہو کمپنی میں کام کر رہے ہو گھر میں ہو کسی اور کی بات کو مان کر کے اسے ہی سچ مان لینا کہاں کی سمجھداری ہے لیڈیز ان جنٹلمن بوئیز ان گرلز ایک بار پھر آر جے کارتک کہے گا اس دنیا میں اگر کچھ کمال کرنا ہے تو اپنا اوپینین بنائیے اپنا وچار رکھئے اسی کو آگے بڑھائیے آپ کی سوچ ہی آپ کو آگے لے جا سکتی ہے کسی اور کی سوچ سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا زندگی میں بننا ہے تو بھیڑ نہیں سنگ بنو ارجے کارتک پھر کہے گا اپنی سوچ کے ساتھ اپنے حوصلے کے ساتھ محنت کے ساتھ حمد کے ساتھ اور اوپر والے کے آشرباد کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر میرے چینل پر ایک نئی کار کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ بھگوان بولتے ہیں کہ تُو وہی کرتا ہے جو تُو چاہتا ہے پھر وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں اسی لیے تُو وہی کر جو میں چاہتا ہوں پھر وہی ہوگا جو تُو چاہتا ہے ہائی گائز میرے نام ہے ارجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی بھگوان شری کرشن اور ان کے سکھا دھنوڑ دھر ارجن کی یہ بڑی مزیدار کہانی ہے دھیان سے سنیے گا ایک بار بھگوان شری کرشن اور ارجن گھومنے کے لیے راججو میں بھرمن کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے دونوں کی نظر پڑی ایک برہمان دیو پنڈت جی بھکشا مانگنے کے لیے گھر گھر جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر کہ ارجن کو اچھا نہیں لگا اسے لگا کہ پنڈت جو ہیں وہ بھکشا مانگ رہے ہیں الگ الگ گھروں میں جا رہے ہیں جا کر کے دروازے پر کھڑے ہو رہے ہیں بھکشا مانگ رہے ہیں تو ارجن کو دے آگئی بلایا پنڈت جی کو اور کہا کہ مہاراج پرنام آپ کے لیے میرے پاس میں کچھ ہے اور سونے کے سکھوں کی پوٹلی پنڈت جی کو دے دی پنڈت جی بڑے خوش ہوئے کہ کیا بات ہے بھگوان کے دوست نے اتنی بڑی مدد کر دی بھگوان کی کرپہ ہے بھگوان کو پرنام کیا ارجن کو پرنام کیا اور اس کے بعد میں چل پڑے اپنی جھوپڑی کی طرف خوش تھے بہت خوش تھے سوچ رہے تھے کہ کیا بات ہے زندگی بدل گئی ہے بہت ساری خوشیاں میری لائف میں آ جائیں گی اتنے سارے سونے کے سکھیں لیکن پنڈت جی کا دربھاگی دیکھئے کی راستے میں ایک لٹے رہا ملا اور اس نے وہ سونے کے سکھوں کی پوٹلی لوٹ لی پنڈت جی دکھی مند سے اپنی جھوپڑی میں پہنچے جا کر کہ اپنی پتنی کو ساری بات بتائی کہ آج زندگی میں خوشیاں آئیں تھیں اور چھو منتر ہو گئیں مطلب آنے سے پہلے چلی گئیں پتنی کو بڑا برا لگا اگلے دن کیا کرتے پنڈت جی کا وہی کام تھا بھکشاں مانگنے کے لئے نکل پڑے پھر سے بھکشاں مانگ رہے تھے پھر سے بھگوان شریف کرشنا اور ان کے دوست ارجن گھومنے کے لئے نکلے ہوئے تھے اور انہیں دیکھا کہ پنڈت جی تو آج بھی بھکشاں مانگ رہے ہیں تو برہمان دیو کو بلایا اور کہا کہ برہمان دیو نمشکار کیا ہوا آپ کو تو میں نے سونے کے سکھوں کی پوٹلی دی تھی وہ پوٹلی کا کیا ہوا آپ تو پھر سے بھکشاں مانگنے آگئے تو پنڈت جی نے ساری بات بتائی کہ کل میرے ساتھ میں بہت برا ہوا میرا تو بھاگی اچھا نہیں چل رہا ہے ارجن کو بہت دیائی ارجن نے کہا کہ آپ چنتہ مت کیجئے آپ کے لئے بہت قیمتی چیز میرے پاس ہے ایک بیش قیمتی موتی جس کی قیمت نہیں آکی جا سکتی بیش قیمتی انمول موتی پنڈت جی کو دی دیا اور کہا کہ پنڈت جی پھر سے خوش ہوئے بھگوان کو پرنام کیا ارجن کو دھنیوات کیا اور کہا کہ دھنودھر آپ جو ہیں شریشت ہیں آپ سے شریشت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تاریف کرنے کے بعد پنڈت جی چل پڑے جھوپڑی کی طرف بڑے خوش تھے کہ کیا بات ہے بھگوان کی جو سکھا ہے دھنودھر ارجن انہوں نے تو کمال کر دیا ہے ایک بار پھر سے مجھے دان دے دیا ہے جھوپڑی میں پہنچے تو جو ان کی پتنی تھی وہ پانی بھڑنے کے لئے ندی کنارے گئی ہوئی تھی اب پنڈت جی جھوپڑی میں ڈھونڈنے لگے کہ کہاں پر اس موتی کو چھپایا جائے چور کی نظر سے بچا جائے تو پنڈت جی کو ایک پرانا گھڑا دیکھا کوئی سندوق تو ان کے پاس تھی نہیں ایک پرانا سا گھڑا تھا اس گھڑے میں وہ موتی رکھ دیا پنڈت جی کو لاکھ یہاں سرکشت رہے گا چور کی نظر نہیں پڑے گی پنڈت جی آرام کرنے کے لئے چلے گئے وشرام کرنے لگے نید آ گئی اسی بیچ میں جو پنڈت جی کی پتنی ندی کنارے گئی ہوئی تھی پانی بھڑنے کے لئے جس گھڑے کو لے کر گئی تھی دور بھاگ گئے دیکھیں کہ وہ گھڑا پھوٹ گیا اب پتنی کو جب وہ واپس جھوپڑی میں آئی تو انہیں یاد آئے کہ ایک پرانا گھڑا رکھا اس پرانے گھڑے کو لے کر ندی کنارے گئی بھائی پانی تو چاہیے تو گھڑا انہوں نے ندی میں ڈبویا اور جیسے ہی ڈبویا اور موٹی کھسک کر کے ندی میں بھہ گیا پانی بھر کے جب واپس پہنچی جھوپڑی میں تو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے ماتھا تھنکا ہوا تھا بولے کہ کیا کر دیا وہ پرانا گھڑا کہاں لے کر کے چلی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پانی بھڑنے گئی وہ نیا والا گھڑا ٹوٹ گیا تھا پانڈت جی نے کہا کہ تم نے سب تباہ کر دیا سب ختم کر دیا آج مجھے دھنوڑھر ارجن نے ایک موٹی دیا تھا بے شکیمتی انمول تھا وہ گھڑے میں میں نے رکھا تھا وہ پرانا گھڑا تم لے کر کے گئی اور وہ پانی کے ساتھ میں بہ گیا موٹی سب کچھ ختم ہو گیا پانڈت جی اگلے دن سے پھر سے بھکشہ مانگنے چلے گئے دو تین دن تکی چلتا رہا دو تین دن کے بعد میں ایک بار پھر سے بھگوان شریف کرشنا اور ان کے سکھار جن گھومنے کے لئے نکلے ہوئے تھے نظر پڑی پانڈت جی دکھائی دیئے ارجن نے بولا کہ کیا چل رہا ہے یہ واپس آگے بھکشہ مانگنے کے لئے بولایا اور پوچھا کہ برہمان دیو کیا ہوا آپ کو جو موتی دیا تھا اس کا کیا ہوا تو برہمان دیو پانڈت جی نے کہا کہ کیا بتاؤں مہاراج میرا تو دربھاگ یہ چل رہا ہے میری پتنی وہ پرانا گھڑا جس میں منہ موتی رکھا تھا اسے لے کر ندی کنارے گئی اور وہ موتی بہ گئے آپ تو مل بھی نہیں رہا ہے بھگوان کی طرف ارجن نے دیکھا اور کہا کہ مدد کیجے بھگوان کچھ تو کیجے بھگوان شرکش نے اپنے پاس میں سے دو پیسے دو سکھے نکال کر پانڈت جی کو دی اور کہا کہ کام کیجے گا اب آپ آگے مت جائیے گا پیچھے جائیے گا جس راستے سے آپ آئے تھے اسی راستے پر واپس جائیے اپنی جھوپڑی میں جائیے سب ٹھیک ہو جائے گا منہ بھی نہیں کر سکتے تھے پانڈت جی دو سکھے لیے اور چل پڑے واپس اور سوچنے لگے کہ بھگوان کے دوست اچھے ہیں جنہوں نے اتنی بار مجھے دان دے دیا اتنی بڑی بڑی مدد کر دی اور بھگوان نے صرف دو سکھے دو پیسے دیئے ان سے کیا ہوگا میری زندگی کیا پانڈت جی یہی سب سوچتے میں جا رہے تھے تب ہی ندی کنارے سے ایک مچھوارہ آ رہا تھا اپنے ساتھ میں جال لے کر آ رہا تھا اس جال میں ایک مچھلی بہت ہی سندر سی مچھلی فسی ہوئی تھی اسے پنڈت جی نے دیکھا تو انہیں اس مچھلی پر ترس آگئے انہیں لگا کہ دو پیسے میرے تو کوئی کام آئیں گے نہیں ان سے کسی کی جان بچا لیتا ہوں تو دو پیسے وہ دو سکھے جو تھے وہ مچھوارے کو دیئے اور کہا کہ اس کو مچھلی کو آزاد کر دو وہ مچھلی اس سے آزاد کروائی اور اپنے کمنڈل میں ڈال لی کمنڈل میں پانی تھا مچھلی وہاں تھی اس کے بعد میں انہیں سوچا کہ ندی کنارے جاتا ہوں جا کر کے اس کو آزاد کر دیتا ہوں پانی میں چھوڑ دیتا ہوں تو ندی کنارے پہنچے اور مچھلی کو اس کمنڈل سے نکال کر کہ ندی میں پراواہیت کرنے ہی والے تھے بہانے والے تھے چھوڑنے والے تھے تب ہی ان کی نظر پڑی اس کمنڈل میں موتی دکھائی دیا وہ جو موتی تھا مچھلی نے کھا لیا تھا وہی مچھلی جو گھوم پھر کر کے پانی جی کے پاس آ گئی تھی پانی جی خوشی کے مارے چلانے لگے کہ مل گیا مل گیا مل گیا اور جب وہ یہ چلا رہے تھے تب ہی وہ لٹیرہ وہاں سے قسمت سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی کہ پانی جی چلا رہے ہیں مل گیا مل گیا تو لٹیرے کو لگا کہ شاید پانی جی نے پہچان لیا اور اب کی بار تو مجھے سزا دلوا کر کے رہیں گے لٹیرہ دوڑ کر کہا پانی جی کے چڑھنوں میں گر گیا اور کہا کہ مہاراج مجھے ماف کیجئے یہ سونے کے سکھ آپ رکھیے ساری پوٹلی آپ رکھیے بس مجھے ماف کیجئے مجھے سزا مت دلوانا پانی جی کے چڑھنوں میں وہ لٹیرہ آ چکا تھا سونے کے سکھوں کی پوٹلی ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی موٹی ان کے ہاتھ میں آلریڈی تھا سب کچھ اچھا ہو گیا تھا ارجن نے جب یہ دیکھا تو بھگوان شری کرشنے بھگوان شری کرشنے سے کہا نتمستق ہو کر کے کہ بھگوان یہ کونسی لیلا ہے بھگوان آپ نے کیا کر دیا میں نے اس پانی جی کے سکھوں کی پوٹلی دی بیش کی امتی موٹی دیا تب کچھ نہیں ہوا اور ابھی آپ نے صرف دو سکھے دیئے دو پیسے دیئے اور سارا کھیل پلٹ گیا بھگوان شری کرشنے کہا ارجن سے کہ میرے سکھا سارا کھیل ساری لیلا کرموں کی ہے سارا کھیل ساری لیلا سوچ کی ہے تم نے جب اس پانیت کو دیا سونے کے سکھوں کی پوٹلی تو پانیت جو تھا اپنے بارے میں سوچنے لگا اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا خود ہی خود کا سوچ رہا تھا پھر تم نے اسے موٹی دیا تو پھر سے اپنے بارے میں سوچنے لگا آج جب میں نے اسے دو سکھے دیئے تو دو سکھوں سے مچھلی کی جان بچانے کا سوچنے لگا اور جہاں اس نے کسی کے بارے میں سوچا اچھا کرنے کا سوچا وہیں اس کی زندگی میں چمتکار ہو گیا بھگوان شری کرشن اور ارجن کی یہ کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے زندگی میں اچھے کرم اپنے آپ آپ کے پاس اچھے پھل لے کر کے آتے ہیں زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو کسی کی مدد ضرور کیجئے گا سچے دل سے کی ہوئی مدد لوٹ کے دعا کے روپ میں آتی ہے صرف کچھ چیکن سے ٹل جاتے ہیں کیونکہ سامنے والے کا کرم اچھا ہوتا ہے جو اسے بچا لے جاتا ہے بڑے بڑے سنکٹ ٹل جاتے ہیں کیونکہ آپ کا کرم اچھا ہوتا ہے زندگی میں اپنے کرم کو شاندار بنائیے مدد کرتے چلئے اپنے ساتھ میں دعائیں رکھئے کیونکہ پیسہ کمانا آسان ہے دعائیں کمانا بہت مشکل ہے جس کے پاس دعائیں ہوتی ہیں جس کے پاس اوپر والے کا عشرواد ہوتا ہے نیچے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آر جے کارتک بس یہ کہتا ہے ہر کہانی کے آخری میں اور آج بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دعائوں کے ساتھ اچھے کرموں کے ساتھ اوپر والے کے عشرواد کے ساتھ آپ کے لفڈ ونس کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور ہاں ہر سوموار سبح ساڑھے نو بجے میرے یوٹیوب چینل انسٹیگرام ہینڈل پر دیکھئے ایک نئی کا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ کوئی بھی ویکتی ہم سے تین وجہوں سے جڑتا ہے پہلا بھاؤ دوسرا پر بھاؤ اور تیسرا ابھاؤ ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک بزرگ ویکتی کی جو ریلویس کشن پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے ان کی ٹرین پندرہ منٹ لیٹ تھی وہ ایک پستک پڑ رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک نیولی ویڈ کپل آتا ہے اور وہ پتی پتنی آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے اچھا ہوں ہم ٹائم پر پہنچ گئے ہماری ٹرین لیٹ ہے ورنہ تو ہماری ٹرین مس ہو جاتی کافی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پتی جا کر کے پانی یہ بوٹل خریدتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ آس پاس کہاں بیٹھا جا سکتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ ایک بینچ پر بزرگ بیٹھے ہوئے کچھ پڑ رہے ہیں ان کے پاس میں جگے کھا لیے تو یہ پتی پتنی جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں پتی دیو کو گیان بگھارنے کا شوق تھا شیکھی بگھارنے کا شوق تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بزرگ پڑ کیا رہے ہیں گھور سے دیکھتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ بزرگ جو تھے وہ ہمارا پویتر گرنث رامائن پڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ انہیں گیان دینے لگتا ہے کہ آرہے انکل جی کہاں آپ ابھی تک پرانی باتوں میں اٹکے ہوئے ہیں کہاں آپ ابھی بھی گرنث پڑ رہے ہیں رامائن کو اتنی بار ہم ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں اتنے سارے سیریلز بن چکے ہیں آپ ابھی بھی انہی پرانی باتوں میں ہیں اگر آپ کو اپنا گیان بڑھانا ہے تو نئی چیزیں دنیا میں اتنے سارے آرٹیکلز آتے ہیں اتنی ساری ویب سائٹس ہیں ان پر جائیے نئے نئے آوثر سے ان کے بارے میں پڑھئے ان کے آرٹیکلز پڑھئے اتنی ساری بکس آ چکے ہیں انہیں پڑھئے اور اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہے تو اتنی ساری سیریز ہیں اتنی ساری موویز آویلیبل ہیں آج کل تو OTT پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جائیے وہ دیکھئے کافی کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے بزرگ کچھ نہیں بولتے مسکرار رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں اچانک سے ٹرین کے ہون بجنے کی آواز آتی ہے یہ لڑکا اپنا گیان دے رہا ہوتا ہے ٹرین پلیٹ فارم پر آ جاتی ہے بزرگ اٹھتے اپنا بیگ اٹھاتے ہیں پیچھے والے دروازے سے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے تو اگلے والے دروازے سے یہ لڑکا چڑھ جاتا ہے اس کے بعد میں ٹرین ایک منٹ کے اندر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور دو منٹ کے بعد میں افرا تفری مچتی ہے ٹرین پھر سے رک جاتی ہے چین پولنگ ہوتی ہے بزرگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو کوئی بتاتا ہے کہ سر وہ ایک لڑکا آگے چڑھا تھا اس کی پتنی پیچھے پلیٹ فارم پر چھوٹ گئی ہے بزرگ اترتے ہیں بیٹا اب میں آپ کو گیان دینا چاہتا ہوں اب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ نے مجھ سے کہا کہ میں پویتر گرنث رامائن کیوں پڑھ رہا ہوں یہ تو پڑھی سنی باتیں ہیں ہم نے اتنی بار پڑھ لیا اتنی بار دیکھ لیا ہے میں اس کو کیوں پڑھ رہا ہوں میں اس کو اس لیے پڑھ رہا تھا بیٹا کیونکہ اس سے ہمیشہ نیا گیان ملتا ہے اور اگر آپ نے یہ رامائن پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ جب بھی کبھی یاترہ کریں اپنی فیملی کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں پتنی کے ساتھ میں تو پہلے انہیں چڑھائیں اس کے بعد میں خود کو چڑھنا چاہیے رامائن میں قصہ ہے اور یہ وہاں پر دوہا ہے جب پربوشری رام روانہ ہوتے ہیں ونواس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کے ساتھ میں اور ماتا سیتہ کے ساتھ میں تو سب سے پہلے رتھ پر ماتا سیتہ کو چڑھاتے ہیں اور ایک اور انسیڈنٹ آتا رامائن میں جب وہ ندی پار کرنے کے لیے اپنے پرم مطر کےوٹ کی ناؤں میں چڑھتے ہیں تب بھی وہ ماتا سیتہ کو پہلے ناؤں میں چڑھاتے ہیں اگر آپ نے پڑھی ہوتی رامائن تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی لیکن آپ نے تو پڑھی نہیں تھی اس لیے آپ پہلے چڑھ گئے اپنی میڈم کو پلیٹ فارم پر چھوڑ دیا چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سے کہاتی ہے زندگی میں ہمیشہ گرنتوں کو پڑھتے رہیے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آگے بڑھنے کی شکتی ملے گی راستہ دکھے گا اور یاد رکھئے جو ہمارے پویتر گرنت ہیں یہ ہمارے جینے کا آدھار ہیں آرجے کارتک بس یہی کہے گا آخری میں جو ہر بار کہتا ہوں اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ حوصلے کے ساتھ محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ مدراؤں پر بکے ہوئے لوگ سویدھاؤں پر ٹکے ہوئے لوگ برگت کی باتیں کرتے ہیں گملے میں اگے ہوئے لوگ ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک ایسے بندے کی جو میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا اس کا بڑا سپنا تھا کہ اسے جاب ملے وہ کمپنی میں جاگر کے کام کرے پرموشن پائے لائف بدل دے جیسے اس کی جاب لگی گھر والے بڑے خوش تھے کہ اب ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھنے والا ہے ہمارا بچہ جب جاب پا چکا ہے تو اب دھیرے دھیرے اس کا پرموشن ہوگا یہ زندگی میں آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ہم بھی بڑھیں گے بہت سارے سپنے تھے اس بندے نے جاب شروع کی اور کب وہ جاب اس کی روٹین جاب میں بدل گئی بلکل ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے بچہ سکول جاتا ہے واپس آتا ہے وہ روٹین اس کا جاب ہو گیا تھا اس کے پاس میں کچھ سپنا تھا ہی نہیں وہ سپنے ختم ہونے لگے تھے وہ پیشن ختم ہونے لگا تھا دھیرے 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 یہ سب کچھ نومل ہو گیا تھا پرموشن کہاں سے ملے گا پانچ سال اس بندے کو ایک ہی جاب کرتے ہو گیا نہ پرموشن ہو رہا تھا نہ کچھ ہو رہا تھا پانچ سال کے بعد میں اس بندے کی لائف میں یوٹن آ گیا اتنا بیمار رہنے لگا کہ ڈاکٹرز کے چکر ختم نہیں ہو رہے تھے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایک بیماری ٹھیک ہوتی دوسری بیماری ہوتی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ہسپیٹل کا خرچہ بڑھتا جا رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری لائف میں ہو کیا گیا ہے تو ایک دن ان کے گھر پر ایک رشتدار آئے انہوں نے بولا کہ ایک کام کرو ایک بابا جی ہے ان کا پروچن ہوتا ہے وہاں جاؤ ان سے ملو ان کو جا کر اپنی سمجھے بتاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں سلیوشن دے دیں تو اس نے سوچا کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو ایک یہ ڈرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ پہنچا پانڈال میں بابا جی کا پروچن چل رہا تھا پروچن ختم ہوا اس نے جا کر ان کو اپنی سمجھے بتا ہے کہ بابا جی میرے پاس میں ایک بڑی پرابلم ہے میں بڑا بیمار رہ رہا ہوں ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے دوسری بیماری ہو جاتی ہے ڈاکٹرز بھی نہیں پتا کر پا رہے ہیں کہ چکر کیا ہے میں ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہا ہوں میرا ہسپٹل کا خرچہ ہر مہینے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بابا جی نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کی سیلری کیا ہے تو اس بندے نے بتایا کہ اس کو بیس ہزار روپے پر منت کی سیلری ملتی تھی بولے بیس ہزار روپے پر مہینہ میں کماتا ہوں تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو اگلے مہینے سے اٹھارہ ہزار روپے پر منت کمانا شروع کر دو دو ہزار روپے وہاں کمپنی سے کم لینا شروع کر دو بس اتنا سا کام کرو تو اس نے کہا کہ بابا جی تنخواہ کم لینے کا اور ٹھیک ہو جانے کا کیا کونسپٹ ہے سمجھنے آیا ہے تو بابا جی نے کہا کہ اب سوال تمہیں مجھ سے پوچھنا ہے یا میری بات ماننی ہے دمپر ڈیپنڈ کرتا ہے تو اس بندے نے سوچا کہ ٹھیک ہے بابا جی کہہ رہے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ گیا کمپنی آلو کو بتایا کہ مجھے تو اٹھارہ ہزار روپے کی تنخواہ چاہیے وہ لوگ بھی سوچ رہے تھے عجیب پاگل ہے کیا بات کر رہا ہے اٹھارہ ہزار روپے مہینے کی تنخواہ اس نے اگلے مہینے لی اور اس اگلے مہینے میں اس سے اپنے اندر صدھار محسوس ہونے لگا اس کی بیماری تھوڑی کم ہونے لگی اسے لگا کہ یہ جو کونسپٹ ہے کام کر رہا ہے اس کے اگلے مہینے اس نے اٹھارہ ہزار روپے مہینے کی تنخواہ لی پھر اس کی بیماری کم ہو گئی تین چار مہینے تک ایسا کرتا رہا اور چار مہینے کے بعد میں فائنلی وہ بیمار ہونا بند ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا اسے لگا کہ اس کی لائف ٹریک پر آ رہی ہے اب اس کے دماغ میں اس سوال گھوم رہا تھا کہ تنخواہ کم کرنے سے میرے ٹھیک ہونے میں کیا سمبند ہے یہ کونسپٹ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ ایک بار پھر سے بابا جی کے پاس چلتے ہیں جا کر کہ وہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے میں ایک دم ٹھیک کیسے ہو گیا تنخواہ کم لینے سے وہ پہنچا پانڈال میں پروچن ختم ہوا ون آن ون جب سیشن ہوتا ہے تو جا کر کہ اس نے پوچھا بابا جی سے کہ بابا جی ایک بات دتائی ہے ایٹین تھاؤزن پر مند کی سیلری لینے لگیا ٹوینٹی تھاؤزن سے کم کر کے یہ دو ہزار روپے جو کم ہوئے ہیں میں ٹھیک کیسے ہو گیا اس کا کونسپٹ میں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا بڑا سمپل سا ہے بیس ہزار روپے تم کمارے تھے اور کام تم اٹھارہ ہزار کا کر رہے تھے جو دو ہزار روپے پر مند تم کمارے تھے ایک سٹرا وہ کہاں جائے گا وہ فالتو کا پیسہ ہے جو تم نے لیا وہ بیماری میں جائے گا وہ دوائیوں میں جائے گا ہسپٹل میں جائے گا بس یہی تھا اب تم نے پیسے کم کر دی تم ٹھیک رہنے لگے یہ کہانی ہم پر بھی لگو ہوتی ہے اگر ہم اپنی لائف میں کام تھوڑا سا کر رہے ہیں اور تنخواہ بہت زیادہ لے رہے ہیں تو وہ جو فالتو کا پیسہ ہے وہ ہمارا ایسی جگہوں پر جائے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ خرچہ ہوا کیوں کچھ بھی خرچہ آپ کی لائف میں اچانک سے ایڈ ہو سکتا ہے تب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن بعد میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ جو فالتو پیسہ آپ نے کمائے تھا وہ فالتو پیسہ فالتو جگہوں پر چلا گیا لائف میں وہی کمائی ہے محنت کا کمائی ہے جتنا آپ پچا سکیں زندگی میں محنت کی کمائی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے اور جو محنت کے بنا کمائی ہوتی ہے جو فالتو کا پیسہ ہوتا ہے چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو کسی اور چیز کا پیسہ ہو وہ کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے لائف میں کونسپٹ یاد رکھئے گا آرجکارتی ایک بار پھر کہے گا ہمت کے ساتھ اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ ہار کر بازی پتا ہمیشہ ہی مسکر آیا شترنج کی اس جیت کو میں اب سمجھ پایا ہائے گائیز میرے نام ہے آرجکارتیک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی نئی نویلی بہو کی جو جیسی سسرال میں گئی اسے اپنی ساس سے چڑھ ہونے لگی جیسا کہ باقی بہووں کو لگتا ہے کہ ساس ہمیشہ ٹوکتی ہیں فالتو کی باتیں کرتی ہیں فالتو کا گیان دیتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس بہو کو بھی وہی لگنے لگا اس نے اپنے پتی سے کہا کہ کیوں نہیں ہم اس گھر کو چھوڑ کر کے الگ جگہ پر جا کر رہنے لگتے ہیں رینٹ پر ایک ٹو بی ایچ کے لے لیتے ہیں پتی کو لگا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے پتی نے اپنی پتنی کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ ماں صحیح کہتی ہیں پتی بھی ماں کا پکش لینے لگا تو بہو کو اور غصہ ان لگا ایک دن وہ چڑھ کر کے لڑائی کر کے اپنے ماں کے چلی گئی اس کی پتا جی وید دیتے آئروید کی دوائیوں کا انہیں گیان تھا تو جا کر پتا جی سے کہا کہ پاپا کو ایسی دوائی دیجئے ایسا زہر کی پڑیا دیجئے کہ میری ساسو ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے میں ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ان کے ساتھ میں رہوں تو پتا جی نے کہا کہ بیٹا میں زہر کی پڑیا تمہیں کیسے دوں تمہیں زہر دوں گا تم جا کر کے ساسو ماں کو زہر دوگی ان کی موت ہو جائے گی پولیس آئے گی تمہیں پکڑے گی پھر تم تک زہر پہنچانے کے آروپ میں مجھے پکڑے گی ہمارا پورا پریوار تباہ ہو جائے گا تو اس بہو نے کہا کہ پھر کیا کریں پاپا بتا یہ آپ بتا یہ کیا کریں پتا جی نے کہا کہ ایک دوسری دوائی دیتا ہوں یہ دوائی دھیرے 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 اثر کرے گی چھے مہینے تک اس کو روزانہ خانے میں ملا کر کے دینا تمہاری ساسو ماں کی طبیت خراب ہونے لگے گی وہ کمزور ہونے لگیں گی اور چھے مہینے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو کسی کو معلوم بھی نہیں چلے گا کہ کیا ریزن تھا بس اس دوران اپنے ویوہار کو تھوڑا سا چینج کر لینا ان سے پیار محبت کے ساتھ میں بات کرنا ایسا نہ ہو کہ شک کی سوئی تمہاری طرف آ جائے وہ جو نئی نویلی بہو تھی بڑی خوش ہوئی اس کو لاکہ بڑی اچھی بات ہے پتا جی نے راستہ دکھا دیا ہو گئی وہ جو انہوں نے پاودر دیا تھا اس کی پڑیا کو لے کر گئی اور روزانہ سے وہ پاودر تھوڑا 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 خانے میں ملانے لگی ساسوما کی سیوہ کرنے لگی پیار سے بات کرنے لگی اچانک سے بہو کے بیہیور میں چینج آ گیا تھا ساسوما کو لگ رہا تھا کہ جب بھی وہ کچھ بولتی تھی سامنے سے بہو رییکٹ نہیں کرتی تھی ساسوما کو بھی اچھا لگنے لگا دو تین مہینے میں ان دونوں کی بیچ میں دوستی ہونے لگی دھیرے 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 رشتہ اور زیادہ پرگاڑ ہونے لگا اور بہو کو لگنے لگا کہ یہ تو بالکل میری ماں جیسی ہیں ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہیں مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں وہ سکست منتھ آنے والا تھا جب پیتا جی نے کہا تھا کہ ساسوما کی موت ہو جائے گی یہ دوائی اثر کرے گی دوڑ کر کے بہو اپنے مائی کے گئے اور جا کر کے اپنے پیتا جی سے بولی چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے پیرنٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لائف میں کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ کو سب کچھ آ گیا ہے تب بھی آپ کو ماں باپ کی صلاح کی ضرورت ہمیشہ رہے گی ماتا پتا کا عشروات برابر ساتھ لے کر چلیے ان سے پیار کیجئے چاہے ماتا جی ہوں پتا جی ہوں یا سسر جی ہوں یا ساسو ماں ہوں اپنوں سے بڑوں کا سممان کیجئے آپ کی لائف میں خوشیاں گارنٹیڈ آئیں گی آرجے کارتک بس ہی کہے گا اپنوں کے عشروات کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میری یوٹیوب چینل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اب مجھے علام کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میرا پیشن ہی مجھے ہر صویرے جگہ دیتا ہے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی تھی کہانی یہ کہانی ایک بزرگ دمپتی کی ایک بزرگ کپل جو انڈیا میں رہتا تھا ایک سٹی میں آؤٹ سکرٹس میں جہاں نئی نئی کالونیز ڈیولپ ہوتی ہیں مشکل سے چار پانچ مکان ان کی کالونی میں تھے ہمیشہ انہیں سیکیورٹی کا ڈر تھا ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر کے فورن میں سٹل ہو چکا تھا اپنی وائف کے ساتھ میں کیونکہ اس کی وائف نہیں چاہتی تھی کہ وہ انڈیا میں ساس سسور کی مدد کرے یہ بزرگ کپل جس کالونی میں رہتے تھے وہاں انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوئی گھٹنا نہ ہو جائے اس لیے زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے لیکن پھر بھی روٹین تھا ہر صویرے ماننگ وارک کے لیے سنرائز ہونے کے بعد میں نکل جاتے تھے دونوں پتی پتنی گھوم کر کے گھر آتے تھے چائے پیتے تھے اپنا روٹین فالو کرتے تھے ایک دن ایسی نکلے ہوئے تھے گھومنے کے لیے تو انہوں نے دکھا کہ ایک لڑکا تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی سائیکل پر پیچھے فاورہ بندہ ہوا تھا انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ ہوگا کوئی دوسرے دن پھر سے اسی ٹائم پر وہ لڑکا دکھا تیسرے دن پھر سے دکھا چوتھے دن دکھا تو پانچوے دن جو آنٹی جی تھی انہوں نے انکل جی سے پوچھے لیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کیوں نہ ہم پتا کریں کہیں یہ لڑکا کوئی غلط کام تو کرنے نہیں جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے چھوڑو نا لیکن وائف کی ڈیمانڈ تھی وہ بول رہی تھی کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے ہماری کالونی میں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہو تو ٹال نہیں سکے اگلے دن انکل جی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے اور اس سائیکل والے کا پیچھا کریں گے کہ یہ جا کہا رہا ہے تو اگلے دن پھر سے یہ سائیکل والا آیا فاورا پیچھے بندہ ہویا تھا تیسرے لڑکا نکلا اس کے پیچھے پیچھے انکل جی آنٹی جانے لگے تھوڑی دور گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے سائیکل کھڑی کر دی ہے ایک بڑے سے پیڑ کے پاس میں خالی سی زمین تھی جسے وہ لڑکا کھودنے لگ گیا یہ دونوں کچھ دیر دیکھتے رہے کہ کر کیا رہا ہے کہیں کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے لیکن لڑکا زمین کھودے جا رہا تھا کھودے جا رہا تھا فائنلی انہوں نے حمد کر کے اس سے پوچھا کہ بھئی ایک بات بتاؤ آپ کی زمین کیوں کھود رہے ہو تو اس لڑکے نے کہا کہ انکل جی میں آپ کو روز دیکھتا ہوں آپ دونوں گھومنے کے لئے نکلتے ہیں آپ کو مجھ سے گھبرانے کی مجھ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں زمین اس لئے کھود رہا ہوں کیونکہ میری نئی نئی نوکری لگی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں نوکری لگی ہے ایسا کونسا کام ہے جس میں زمین کھودنی ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ بڑے دن سے بیروزگار تھا فائنلی مجھے فارم ہاؤس میں کام ملا ہے اور انہیں ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جسے کھیتوں میں کام کرنے کا انبھو میرے پاس میں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اس لئے میں روزانہ ایف آوڑا لگر کے آتا ہوں زمین کھودنے کی پریکٹس کرتا ہوں تاکہ جیسے ہی وہاں نوکری پر کام شروع ہو اس کے بعد مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے اس لئے روزانہ محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس لڑکے کی بات سننے کے بعد میں یہ جو بزرگ کپل تھے انہوں نے اس کو آشربات دیا اور بولا کہ بہت بڑیا بات ہے پریاس ہی زندگی میں سب کچھ ہے چھوڑی زکانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے سچن ٹینڈل کر ان کا ویڈیو آپ نے دکھا ہوگا بارش ہو رہی تھی پانی بھرا ہوا تھا مٹی میں گین ڈال کر کے وہ پریکٹس کر رہے تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کھلاڑی بارش کے دنوں میں بھی پریکٹس کر رہا ہے کیونکہ وہ ہر دن پریکٹس کرتے تھے ان کے نام اتنے سارے ریکارڈز ہیں اتنی بڑی سکسس ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ پریکٹس نہیں انہیں سچن ٹینڈل کر کرکٹ کا بھگوان بنایا ہے لائف میں آپ بھی یاد رکھیے لائف کا صرف ایک منتر ہے پریکٹس میکس اے مین پوفیٹ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے چانل پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ پتنی جب خود کے ماں بننے کا سماچار سنائے اور وہ سماچار سن کر خوشی کے آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے جب نرس کپڑوں میں لپٹا ہوا کچھ پاؤنڈ کا جیو ہاتھوں میں سونپے اور اس جیو کے ہاتھوں میں آتے ہی ذمہ داری کے پرچند بوجھ کا احساس ہونے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے رات رات بھر جاک کر پتنی کو یہ کہنا کہ آپ سو جاؤ میں بچے کو آرام سے سلا دوں گا تب آدمی پرش سے پتا بننے لگتا ہے جسے دیکھ کر کے لگتا ہو کہ یہ تو کمب کرن ہے دن میں نونو بجے جگتا ہوگا وہ ویقتی رات میں بار بار جگے اور بچے کو دیکھے کہ کہیں اس سے چوٹ تو نہیں آگئی کہیں ہاتھ پیر تو نہیں لگ گئے بچہ جگت تو نہیں گیا آرام سے سو رہا ہے کی نہیں تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا باہر گھومنے جانا آفیس والوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا جب بور لگنے لگے اور پیر اپنے آپ گھر کی طرف دوڑتے چلے جائیں تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے ہم نے تو کبھی لائن میں کھڑا ہونا نہیں سیکھا یہ بول کر کے بلیک میں ٹکٹ لینے والا جب بچے کے سکول کے ایڈمیشن فارم کو لینے کے لیے صبح آٹھ بجے سے ایمانداری کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو جائے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے اصلیت میں ایک تھپڑ سے سامنے والے کو گرا دینے والا جب گھر میں بچے سے فائٹنگ میں جھوٹ موٹ کی ایکٹنگ کرنے لگے مار خانے کی ایکٹنگ کرنے لگے نیچے گر جائے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے خود نے بھلے ہی کم پڑھائی کی ہو ان پڑھ ہو لیکن گھر آ کر کے بچے کا ہوم ورک دیکھنا اسے پڑھائی کے لیے بار بار کہنا اتنی سیریسنس لے کر کے آ جائے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے خود اپنے کل کی محنت پرائش کرنے والا جب چیزوں کے لیے کامپرمائز کرنے لگے بچے کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے آفیس میں بوس کئیوں کو آرڈر دینے والا انسٹرکشنس دینے والا جب گھر آ کر کے بچے کے انسٹرکشن دھیان سے سننے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے خود کے پرموشن سے زیادہ بچے کے سکول کے ریزلٹ کے بارے میں چنتا کرنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے خود کے بردے کے ایکسائٹمنٹ بلکل نہ رہے اور بچے کے بردے کی پارٹی کے بارے میں دن بھر سوچتا رہے مگن ہو جائے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے ہمیشہ اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے والا جب بچے کی سائیکل کے پیچھے والی سیٹ کو پکڑ کر کے بھاگنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے آپ کا زمانہ لگ تھا اب زمانہ بدل گیا ہے This is generation gap اپنے پاپا کوئی بات بولنے والا جب اپنے بچے سے بات سننے لگے اور من ہی من پاپا سے معافی مانگنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے لڑکا باہر چلا جائے گا لڑکی سسرال چلی جائے گی یہ بات جانتے ہوئے بھی جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرنے لگے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے بچوں کو بڑا کرتے کرتے کب بڑھا پا آ گیا اس بات کا دھیان ہی نہ رہے اور جب دھیان آئے تب اس کا کوئی مطلب نہ رہے تب آدمی پرش سے پتا بنتا ہے دنیا کے سبھی پتا جی کو میرا پرنام ہیپی فادرز ڈے آپ سبھی کو بہت سارا پیار آپ کے بچوں نے کبھی کہا ہو یا نہ کہا ہو وہ سب آپ سے بے انتہا محبت کرنے ہیں کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی جس نے مجھے بھیجی ہے وہ میڈیکل سٹور چلا تھے اور انہوں نے بتایا کہ ایک بار گرمی کی دوپہریوں میں وہ اپنے میڈیکل سٹور پر تھے ان کا نوکر دوائیاں نکال نکال کر کے فٹاپٹ دے رہا تھا ان کے میڈیکل سٹور پر اس دن بڑی بھیڑ تھی بڑے سارے کسٹمرز آئے ہوئے تھے یہ فٹاپٹ بلنگ کر رہے تھے کسٹمرز تک دوائیاں پہنچا رہے تھے ان کا جو ریگلر کام تھا یہ چل رہا تھا تب ہی نے ان کسٹمرز کی بھیڑ میں ایک چہرہ دکھائی دیا جو ان کے میڈیکل سٹور کے سامنے جو سڑک تھی اس کے پار ایک پیڑ تھا اس کے نیچے کھڑا ہوا تھا وہ ایک بزرگ مہیلا کا چہرہ تھا جو ایسا لگ رہا تھا دور سے دیکھنے پر کہ جیسے وہ ان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں انہیں ان کسٹمرز کی بھیڑ میں صرف اور صرف اب وہی چہرہ دکھا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان سے کچھ اپنی کہانی کہنا چاہ رہی ہیں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں لیکن کہنی پا رہی ہیں اب ان بھائی صاحب کو لگا کہ فٹاورٹ سے جا کر انہیں مہیلا سے بات کرنی ہے انہوں نے فٹاورٹ نوکر کی مدد کرنا شروع کیا فٹاورٹ سے دوائیں نکالتے گئے بل بناتے گئے کسٹمرز کو کم کرتے گئے ان تک دوائیں پہنچاتے گئے بھیڑ کم ہونے لگی دھیرے 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 دو چار کسٹمر بچے تھے انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ بیٹا اب تم دیکھ لو پانچ منٹ میں واپس آتا ہوں یہ میڈیکل سٹور سے باہر نکلے صلق پار کر کے اس پیڑ تک پہنچے جس کی چھاؤں میں وہ اممہ جی کھڑی تھیں انہیں جا کر پرنام کیا اور کہا کہ ماتا جی پرنام کیا بات ہو گئی ہے ایسا لگ رہا تھا مجھے وہاں دکان میں جب تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کہنی پا رہی ہیں آپ دکان تک بھی نہیں آ رہی تھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے میں آپ تک دوائی پہنچا دوں بتائیے کس طریقے سے مدد کروں تو وہ جاں اممہ تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا پیسے کمی نہیں ہے پیسے ہیں میرے پاس میں لیکن تمہاری دکان پر اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہاں پر بڑی بھیڑ تھی بڑے سارے لوگ تھے مجھے لگا کہ جب کوئی نہیں رہ گا تب چلی جاؤں گی تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی کونسی دوائی چاہیے آپ کو جو آپ ان کے سامنے نہیں لے پا رہی تھی آپ آ جاتی ہیں آپ بتا دیتی ہیں آپ تک دوائی پہنچا دیتا آپ پریشان کیوں ہیں اس طرف کیوں کھڑی ہیں تو وہ جاں اممہ تھی انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں کیا بتاؤں کل شام میں میرے بچوں کا کھول آیا میرے بچے بڑے شہر میں رہتے ہیں اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہر بار گنمے کی چھٹیوں میں آتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے کال کر کے بولا کہ ممی اس بار میں میری وائف میرے بچے ہم لوگ گھومنے کے لیے ہل سٹیشن جا رہے ہیں اور میں ان سب کو لے کر کے جا رہا ہوں کیونکہ ان کی چھٹیاں بار بار نہیں آئیں گے تو ویکیشنز میں ہم پہاڑوں میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے اس بار گرمی کی چھٹی میں نہیں آ پائیں گے ہم آگلی بار پکا آئیں گے اور ایسا بول کر کے میرے بچے نے کھول کٹ کر دیا اور جب یہ بول رہی تھی تو ان کی آنکھ سے آنسوں ٹپ 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 گر رہے تھے یہ بھائی صاحب سمجھنے بارے تھے کہ کیا بولیں تب ہی وہ ماتا جی اچانک سے سملی ہیں اور بولیں کہ بیٹا مجھے یاد آگیا کونسی دوائی چاہیے تو انہوں نے پوچھا کہ بتا یہ بتا یہ کونسی دوائی چاہیے میں فٹا وٹ سے لے کے آتا ہوں تو ان اممہ نے بولا کہ بیٹا کیا آپ کے میڈیکل سٹور پر بچوں کو بھولنے کی دوائی ہے مجھے میرے بچوں کو بھولنے کی دوائی چاہیے اور یہ بول کر کہ وہ اممہ جی وہاں سے چپ چاپ چلی گئے یہ بھائی صاحب سن ہو گئے یہ چپ چاپ اپنے میڈیکل سٹور میں آگئے اور سوچنے لگے کہ ایسا کبھی کوئی دن نہ آئے کہ پیرنس کو بچوں کو بھولنے کی دوائی لینے کے لیے کسی میڈیکل سٹور پر جانا پڑے چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے اپنے ماتا پتا کی قدر کیجئے رسپیکٹ کیجئے بہت سارا پیار دیجئے کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ نہیں رہیں گے اور آپ کو ان کی کمی محسوس ہوگی اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس کمی کو کیسے فل کریں کیسے اس کمی کو پورا کریں کیونکہ ماتا پتا کا پیار ایسا پیار ہوتا ہے جو بنا کسی سوارت کے ہوتا ہے انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کا پیار چاہیے آر جے کارتک ایک بار پھر سے آپ سے کہے گا ماتا پتا کے پیار کے ساتھ اوپر والے کے عاشروات کے ساتھ اپنے حوصلے کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوم وار صبح ساڑے نو بجے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پر دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی ہمیشہ ہمیں نیا موقع دیتی ہے جسے ہم آسان شبدوں میں کل کہتے ہیں ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی تھی کہانی یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی جس نے پڑھائی پوری کی تھی اور پڑھائی پوری کرنے کے بعد میں پارٹ ٹائم جوب کر رہا تھا وہ چاہتا تھا اس کی لائف میں بہت سارا پیسہ آ جائے ہر بندے کی طرح چاہتا تھا کہ اس کی لائف میں اتنا پیسہ ہو کہ گھومنے کے لئے ویدیش جائے اپنے ممی آپا کو فورین ٹریپ پر بھیجے لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پیسہ وہی اس کے پاس میں نہیں تھا اسے کسی نے بتایا کہ یار ایک کام کرو ایک بابا جی رہتے ہیں سمدر کنارے ان سے جا کر ایک بار ملو ہو سکتا ہے وہ تمہیں سمادھان دے تو اس لڑکے نے سوچا کہ چلو اتنے سارے طریقے اپنا رہا ہوں یہ بھی اپنا لیتا ہوں نیا نیا جوش تھا چلا گیا سمدر کنارے آشرم تھا یاترہ پوری کر کے پہنچا بابا جی کے پاس گیا بابا جی سے بولا کہ بابا جی میری لائف میں پڑھائی تو میں نے کر لیے جوب بھی میں کر رہا ہوں لیکن وہ سیلری نہیں ہے وہ پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے شوق پورے کر سکوں میری لائف میں اشو آرام آ جائے گھر والوں کو ویدیش گھما دوں سب کچھ کر لوں بابا جی نے کہا کہ بڑا آسان ہے کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے تو اس کے آنکھوں میں چمک آگئے اس نے کہا کیا بات کر رہا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے بابا جی نے کہا میرے ساتھ ساتھ چلو بابا جی اسے لے کر کے گئے سمدر کنارے چلتے رہے وہاں پر بڑے سارے پتھر رکھے ہوئے تھے چھوٹے 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 پتھر جمع ہو رکھے تھے بابا جی نے کہا کہ بیٹا بس انہی پتھروں سے تمہارا بھاگ کی بدلنے ہوئے ایسے ہی کسی بھی میٹل سے چھویں گے وہ میٹل بدل کر کے سونا بن جائے گا وہ نایا پتھر ہے جادوی پتھر ہے اسے تمہیں ان پتھروں میں سے ڈھونڈ نکالنا ہے جیسے وہ پتھر ڈھونڈ لوگے تمہارا سارا کام آسانی سے ہو جائے گا تو لڑکے نے بولا کہ بابا جی ہے تو بڑی اچھی بات دائی لیکن اتنے سارے پتھر ہیں ان پتھروں میں سے وہ ایک پتھر ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہوگا تو بابا جی نے کہا کہ تمہاری اس پریشانی کو بھی میں حل کر دیتا ہوں اس کا بھی سمادھان بتا دیتا ہوں تو بابا جی نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا سارا کھیل تاپ مان گیا تمہیں ان پتھروں کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو تھنڈے پتھر ہیں جیسے انہیں چھو گے تمہیں تھنڈا تھنڈا لے گیا لیکن وہ اکلوتا ایسا پتھر ہے جو گرم پتھر ہے اس گرم پتھر کو تمہیں ان پتھروں میں سے ڈھونڈ کے نکالنا ہے بابا جی یہ بات بول کر کہ واپس اپنے آشرم میں چلے گئے اس لڑکے نے پورے دن پتھر ڈھونڈے لیکن وہ گرم پتھر نہیں ملا روزہ نے لڑکا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر کے آنے لگا اس ایریا میں وہاں آ کر کے پتھر تلاشنے لگا لیکن وہ پتھر نہیں مل رہا تھا پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اس نے ایک نیا کام کرنا شروع کیا یہ پتھر اٹھاتا ان کا تیمپریچر چیک کرتا اور اسے معلوم تھا کہ پتھر یہاں سے سائیڈ کرنے ہوں گے کم کرنے ہوں گے تب یہ پتھر ملے گا تو یہ پتھر اٹھا کر کے سمدر میں پھینک دیتا تو اسے اس نے کرنا شروع کیا دھیرے 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 پتھر کم ہونے لگے لیکن وہ پتھر ابھی بھی نہیں مل رہا تھا ایک دنے سبرے سبرے آیا اس نے آگر کے پتھر اٹھائے اس نے وہ گرم پتھر پھینک دیا وہ پتھر اٹھا کر کے سمدر میں پھینک دیا جس سے اس کی قسمت بدلنے والی تھی وہی گرم پتھر جس کی تلاش میں یہ روزانہ اتنے مہینے سے آ رہا تھا یہ چھوٹی سی مزیدار کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے پتھر کا مطلب موقع اپوچنیٹی جو آپ کے پاس کب آئے گی آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے یہ جو وقت ہے اس صحیح وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے جتنے لوگ کمپیٹیشن اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں ان سارے سٹوڈنٹس کو میں بولنا چاہتا ہوں یہی موقع ہے جس پر آپ کو چوکہ لگانا ہے یہی وہ افسر ہے جو آپ کے پاس آیا ہے ایک بار چلا جائے گا تو لوٹ کے نہیں آنے والا جاتے آتے آر جکارتک بس یہی کہے گا صحیح افسر کا استعمال کیجئے اور کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑھی نو بجے میرے چینل پر ایک نئی کہہ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی کو شانتی سے جینے کے دو طریقے ہیں پہلا بھول جاؤ انہیں جنہیں آپ ماف نہیں کر سکتے اور دوسرا ماف کر دو انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے ہائی گائز میں ہوں آر جکارتک ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے یہ کہانی ایک ایسے وقتی کی جو کہ آفس میں جوب کیا کرتا تھا آفس کے ورک پریشر کی ویسے بڑا پریشان تھا فرسٹیڈڈ رہتا تھا کہ اتنا سارا کام ہے بیوی پر نکالتا تھا گھر میں جھگڑا کرتا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی لائف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جب کبھی دوستوں کال آتے تھے کال کٹ کر دیتا تھا رشتیدانوں کا آتے تھے غصہ کرنے لگتا تھا ایک دن یہ بندہ اپنے گھر میں ایسی بیٹھا ہوا تھا اس کا بچہ اس کے پاس میں آ اور آ کر کے بولا کہ پاپا میری ہیلپ کر دیجئے مجھے ہومورک کروا دیجئے تو اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے بھاگا دیا کہ جاؤ یہاں سے میں ہومورک کرنے کے لئے بیٹھاؤں گیا تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس کو لگا کہ جا کر کے ایک بار بچے کی مدد کرنی چاہئے اس کی ہلپ کرنی چاہئے اس کا ہومورک کروانا چاہئے تو یہ اس بچے کمرے میں پہنچا تو جا کر کے دیکھتا ہے کہ بچہ سو چکا تھا بچے نے ہومورک کی جو کوپی اپنے سر پر ایسے رکھی ہوئی تھی ہومورک کرتے کرتے ہی سو گیا تھا تو اس نے کوپی اٹھایا اور اس کو لگا کہ اس کو کوپی کو نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے سو سکے لیکن جیسے ہی یہ کوپی نیچے رکھنے والا تھا اس نے پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اس کو لگا کہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں بچہ کام کیا کر رہا تھا تو جو ہومورک تھا اس کا ٹائٹل تھا وہ کام جو ہمیں شروع میں اچھے نہیں لگتے لیکن بعد میں دھیرے 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 اچھے لگنے لگتے ہیں اس ٹائٹل پر بچے کوئی کیسے لکھنا تھا بچے نے ایک پیراگراف لکھ دیا تھا تو اس بندے نے پڑھنا شروع کیا بچے نے سب سے پہلے لکھا تھا thank you so much ان final exams کا جو شروع میں ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ان کی وجہ سے بعد میں summer vacations آ جاتی ہیں thank you so much ان بے سواد کڑوی لگنے والی دوائیوں کا جو شروع میں تو بالکل اچھے نہیں لگتی لیکن بعد میں ان کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس بچے نے آگے لکھا کہ thank you so much اس alarm clock کا جو صبح شمعہ میں جگہ دیتی ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن اس کی وجہ سے جو ہم جاگ جاتے ہیں تو میں معلوم چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں thank you so much اوپر والے کا بھگوان کو بھی بچے نے thank you کا کہ آپ کی وجہ سے میرے پاپا میری زندگی میں آئے میرے پاپا جو شروع میں تو مجھے ڈانٹتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن بعد میں مجھے گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں اچھا اچھا خانہ کھلاتے ہیں کھلونے دلاتے ہیں تو اوپر والے آپ کا دھنیواد کہ آپ نے پاپا کو میری لائف میں پھیجا کیونکہ میرے دوست کے تو پاپا ہی نہیں ہے یہ جو آخری کی لائن تھی اس لائن نے اس بندے کو جھگ جھوڑ دیا اندر تک ہلا کر کے رکھ دیا یہ نین سے جاگ گیا اور اس کو لگا کہ اس کی لائف میں کیا کچھ ہے جو ہوتے ہوئے بھی یہ مس کر رہا ہے اس بچے کے ایسے کو کاپی کرتے ہوئے بندہ بڑھ بڑھانے لگا بولنے لگا کہ اے اوپر والے تینکیو سو مچ آپ کی وجہ سے میرے پاس میں گھر ہے کئیوں کے پاس میں تو گھر بھی نہیں ہے کیا ہوا اگر میں ایمائی چکا رہا ہوں تو میرے پاس گھر تو ہے اس کی بات نے اس نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں پریبار ہے کئیوں کے پاس میں تو پریبار نہیں ہوتا وہ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں اس بندے نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں آفیس ہے ورک ہے ورک پریشر ہے کیا ہوا تھوڑا سا کام کا پریشر ہے تو میرے پاس میں جوب تو ہے کئیوں کے پاس میں تو جوب ہوتی ہی نہیں ہے ہے اوپر والے چھوٹی سی کہانی بہت بڑا پوزٹیوٹی کا منتر دیتی ہے زندگی میں جو ملا ہے اس میں خوشیاں ڈھونڈنا شروع کیجئے اور انہی خوشیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگی کا دائرہ بڑا کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جب آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ پا نہیں سکتے اچیو کرنے کے لیے پورا جہاں پڑا ہے بس آپ نے اپنی شکتیوں کو سمیٹنا ہے اور ایک بار پھر سے بولوں گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا